آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں نمرہ احمد کے حالیہ نوول مالا کی قس نمبر سترہ اور یہاں سے حصہ چار استمبول کا آغاز ہو رہا ہے حصہ اول لاہور حصہ دوم مکہ اور حصہ سوم وینکور سولویں قسطہ ختم ہو چکے ہیں اور کس نمبر سترہ سے استمبول نامی کی حصہ شروع ہو رہا ہے اگر آپ نے وہ تینوں حصے نہیں سنے تو آپ اسی چینل کی پلیلیس مالا میں جا کر بہ آسانی سن سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنے قس نمبر سترہ محبت کا اپنا انداز ہے کسی عجیب انتہائی غیر متوقع وقت پہ مرجھانے کا یا کھل اٹنے کا ایسی ہی ہوتی ہے محبت ایک بے کابو حیوان کے جیسی جو ہوتا ہے کسی پھول کے جسم میں سورج ہمیشہ اس پر نہیں جمکتا نہ ہی بارش ہر بار اس پر گرتی ہے نہ ہی وہ ہمہ وقت توفان کی زد میں آتا ہے محبت ہمیشہ سب سے میٹی سب سے خوبصورت خوشبو سے معتر نہیں ہوتی اور کبھی کبھی یہ اپنے کانٹوں سے لہو لہان بھی کر دیتی ہے سو تم اس کو پانی دو ڈھیرو روشنی دو اس کا خیال رکھو اور محبت کا پھول تم سے زیادہ جئے گا اس کو نظر انداز کرو کہ اس کو کاٹتے رہو گے تو اس کی بطیاں مرجھا کے مر جائیں گی ایسی ہی ہوتی ہے محبت کاملیت کی ایک سراب ہے سو محبت کرو اس سے جو تم سے محبت کرتا ہے غیر مشروع اور چھوڑ دو اس کو جو تم سے محبت کرے صرف اچھے وقتوں میں سوزی قیسم کئی برس پہلے ایک دفعہ کا ذکر ہے برفیلی چادر جیسی زمین پر سیاہ درخت یوں کھڑے تھے کہ ان کے پتوں پر سفید کمبل چڑھا تھا ہوا کا جھوکا آتا اور سفید ذرہ تھر تھرا کے نیچے گر کے فنا ہو جاتے درختوں کے وسط میں لکڑی کا کوٹیج خاموش بیٹا تھا خود پر برف گرنے دے رہا تھا اس کی کھڑکیں اندر جلتی آگ کی حدد سے زرد ہو رہی تھی جادو گرنے نے غصے میں ریپنزل کے بال کٹ دیے اندر آگ اور ہیٹر کی گرمائش تھی ماہر ونگ چیئر پر نیم دراز پیر اتمن پر رکھے کمبل خود پر ڈالے تھا ہلال پہلوں میں لیٹی سر اس کے کندے پر جمائے گھنگریالی لٹ ہنگلی پر لپیٹ رہی تھی بڑی بڑی بھوری آنکھیں چھت سے جھولتے فانوز پیجمی تھی اور اسے کسی جنگل میں چھوڑ آئی ماہر کی آواز غیر آرامدہ انداز میں خاموش ہوئی نگاہوں نے اگلے پیرگراف کو اسکین کیا کہانی نے ایک تلخ مول لے لیا تھا پھر کیا ہوا باہر برف بنا چاپ کے بینہ چاپ کے گر رہی تھی ساری دنیا سفید ہو چکی تھی مگر لکڑی کا کے کٹیج کے کھڑکیاں ہنوز سنہری تھی فاس فورورڈ پلیز اوون کے روشن دروازے سے اندر جھانکے کی سطح کا جائزہ لیتے پیربل نے بزار ہو کر کہا ماہر گھنگارا اس چام جب شہزادہ واپس آیا تو جادوگرنے نے ریپنزل کی کٹی ہوئی چوٹی کو کھڑکھیڑکی سے بان دیا جب شہزادہ نے پکار کے کہا کہ ریپنزل ریپنزل اپنے بال نیچے گراؤ تو جادوگرنے نے چوٹی نیچے پھینگ دی حلال نے ماتے کچھ ہوا لیکن افسوس وہ خوبصورت پرندہ اب اس گھونسلے میں نہیں ہے نہ وہ یہاں گنگنا رہی ہے اس کو بلی کھا گئی ہے اور وہ تمہاری بھی آنکھیں نوچ دالے گی تم ریپنزل کو کھو چکے ہو اب تم اسے کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے آنکھوں والی بات سینسر کر دو ماہر بیربل کیچن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا ایک باول میں فوسٹنگ تیار کرتے ہوئے آنکھ سے اشارہ کر رہا تھا لیکن ماہر کی نگاہیں کتاب پہ جمی تھی شہزادہ اتنا غمزدہ ہوا کہ اس نے ماہر رکھا اس کے آواز ہچکچائی اس نے ٹاور کی چھت سے چھلانگ لگا لی نگاہیں اٹھا کے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے بیربل کو دیکھا بیربل پیالے میں ہاتھ دیئے ملامتی نظروں سے اسے دیکھتا نفع میں سر ہی لارا تھا اس بچے کو برادر گرم کا ویجن کون سناتا ہے ماہر بے ایک بچے کو شہزادہ کی جان بچ گئی لیکن اس کی آنکھوں میں کانٹے چپ گئے اور وہ وہ کھنگارہ تو انگلہ وہ اندھا ہو گیا کنکھیوں سے ہلال کو دیکھا وہ ابھی تک چھت کو دیکھتی انگلی پہ بال لپیٹ رہی تھی چہرے پہ افسوس تھا پھر وہ چند لمحے خاموش رہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی ماہر نے سر چھٹکا اور کتاب بند کی پھر کچھ نہیں جنگل میں بھٹکتے بھٹکتے ایک دن طور میں بیان کر دیا ہلال نے اب روبینج کے خفکی سے اسے دیکھا پھر جیسے ناراضی دکھانے کا ارادہ بدل کے سر جھٹکا کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتے ماہر بھائی لابنی پلکے چپکائیں ہم اس نے بے دیلی سے کتاب ایک طرف ڈال دی بھی ابھی تک میں نے کہا تھا والی فاتحانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا فیری ٹیلز کے اولین ویجن ورجن بلکحصوص برودر گرم کے تحریر شدہ ویجن تاریخ تلخ اور تکلیف سے بھرے تھے بعد میں نئے لکھا رہیوں اور پھر ڈیزنی نے ان کو خوبصورت اور فینٹیسی سے بھرپور بنا دیا اگر شہزادے کو جنگل میں بھٹکتے ہوئے ریپنزل نہ ملتی تو کیا ہوتا وہ اس کے گھندے پر رکھا چہرہ موڑ کے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی معلوم نہیں میں بتاؤں بتاؤ ریپنزل خود کو ٹاور سے گرا لیتی اور اس کی آنکھیں چلی جاتیں کہتے ہوئے اس نے دھیرے سے پلکیں چپکائی مہر تھوڑی جھکا کہ اس کی آنکھوں کو ہی دیکھ رہا تھا لاپینی پلکوں والی بھوری چمکدار آنکھیں ایک وہم سا ذہن کی کسی تاریخ گوشے میں ابرہ ایسے کہ وہ ایک دم چھرچری لے کے سیدھا ہوا بھی درست کہہ رہا تھا ہم ٹینگل دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ پیگ وہ کیمبل پیروں سے ہٹا کے اب اٹھ کھڑا ہوا اس میں کوئی تاور سے نہیں گرتا کوئی اندر نہیں ہوتا اور شہزادہ بروقت پہنچتا ہے اس نے ہاتھ ہلال کی جانب بڑھا کے بڑھایا اور مسکر آیا اس کی آنکھوں میں بھی مسکر آیا چمکی اس نے ماہر کا ہاتھ تکڑ لیا اور اٹھ کھڑی ہوئی باہر سے درختوں پر گرتی برف کی تہ بھاری ہو رہی تھی موجودہ دن کانفرنس روم خالی تھا نیلا محملی پردہ ٹھہر چکا تھا اس کے پار سیڑھیوں پر لگا آئی نہ بے عقص تھا وہاں کوئی نہ تھا وہ اپنی بات کہہ کہ جا چکی تھی سب سانکھوں اور کندوں تک آتے بالوں والی لڑکی ماہر فرید تنہا میز کے سیرے پر کھڑا تھا ساکت اور جامد میز پر وہ تصویر اسی طرح رکھی تھی پورڈ رائٹ کیمرے سے دی گئی وہ لمحے آئے اور گزر گئے پھر وہ قدرے جھکا دو انگلیاں تصویر پر رکھی اور اسے دھکیلتا گیا یہاں تک کہ تصویر ٹیلی فون ریسیور اور سینٹر پیس تک جا رکھی ماہر نے سینٹر پیس اٹھا کے اسے اس پر رکھا وہ چھپ گئی نگاہ سے اوجل ذہن سے اوجل میری مہمان جا چکی ہے چہرہ بیتاسو تھا ہم میٹنگ کو وہیں سے شروع کریں گے اس خلال کے لئے معذرت چم لمحوں میں کمرہ واپس پھر گیا چند خاموش نگاہوں نے اس کرسی کو دیکھا جس کے قریب وہ چند منٹ پہلے کھڑی تھے کہ ماہر کی میٹنگ میں ایسے کبھی کوئی خلال نہیں ڈال سکتا تھا لیکن سب چہرے اپنے کام میں واپس مصروف ہو گئے بیتاسو اور پروفیشنل جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو ساتھ بجنے میں کئی گھنٹے حائل تھے اور شاید کئی صدیوں کا فاصلہ تھا ٹک ٹک ہوتیل کی اس لاؤنج کی دیوار پر بھی ایک گھڑیاں لاویزان تھی جس کی سوئیاں وقت کو پیچھے چھوڑے آگے بڑھ رہی تھی محالہ نے پلٹ کی ایک نظر سوئی کے مو سے ٹکراتے ہنسے پہ ڈالی چھے ابھی ایک گھنٹہ رہتا ہے وہ واپس گھوم گئی چہرے پر اس میں مسکراہت سچائے وہ لاؤنج کے دیہانے پر کڑی اپنے مہمانوں کو الویدہ کہہ رہی تھی صبح ملتے ہیں اس نے نوجوان لڑکی اور لڑکی کو باری باری مسکراہ کے دیکھا اور یاد رہے ہم نے گزشتہ ایونٹ والے غلطیاں نہیں دھورانی لڑکی جھیم کی حل سی پھر اس نے مالا سے مسافہ کیا اور اپنے آئی پیٹ کی سکرین بجھاتے ہوئے پلٹ کی وہ دونوں رہداری میں آگے بڑھ گئے ان کے ساتھ ساتھ ایک کنسیریج سنہری ٹرولی میں کسی سیاہ کے سوٹ کیس دھکیلتا جا رہا تھا مخالف سم سے چند خواتین کا گروپ آدھا دکھائی دی رہا تھا پچاس پچپن کے لگ بھگ عورتیں سینے پر کسی ایشائی خدوکال ایشائی خدوکال کے سنگر کے فوٹوز کے سٹیکرز لگائے وہ یقیناً کسی کونسٹ میں جا رہی تھی وہ سامنے سے ہٹی تو مالا نے متلاشی نگاہوں سے رہداری کو دیکھا وہاں کوئی شناسہ سا چہرہ نہیں تھا وہ لاؤنچ و رہداری کے دہانے پر کھڑی تھی اسے بیٹھ جانا چاہیے ابھی وقت تھا چھے بچ کے دس من کھڑے آل کو دیکھتے ہوئے وہ بیچینی سے دیوار سے لگے سوفے تک آئی یہاں سے اسے داخلی دروازہ دکھائی دیتا تھا وہ جیسے ہی آئے گا وہ اسے دیکھ لے گی لیکن کیا وہ آئے گا وہ سوفے پہ بیٹھ گئی پیچھے ٹیک لگائی بعضوں سینے پہ لپیٹ لے مٹھیاں یوں بھیچ رکھی تھی کہ ناکھوں نتیلیوں میں پیوست ہو رہے تھے کیا وہ آئے گا وہ جس کی آنکھوں میں اس نے کس کے لئے ناپسندید کی اور بے اعتباری تھی یہ سب کہاں سے شروع ہوا تھا ساڑھے تین ماہ قبل جب وہ اس شہر میں آئی تھی اس محبت کے شہر میں اس کی نظریں گھڑی آر پر جمی تھی سوئی دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی لیکن پھر سوئی پیچھے کو سرکنے لگی گھڑیوں کے باہر پھیلے آسمان اور گھاس کی رنگت بدلنے لگی خیزان چھٹی چھٹ گئے اور موسمِ سرما گرما سارے میں پھیل گیا ساڑھے تین ماہ قبل وہ بہار کی ایک صبح روشن تھی یہ ایک پتھروں سے بنی گلی تھی جس کے اوپر کناروں پر کیفے ریسٹرنڈ اور دکانے بنی تھی ابھی سورج شیک سے نہیں نکلا تھا آسمان سفید تھا سنہرہ تھا لوٹہ فوٹوگریفرز کی صبح کئی گھنٹے پہلے سے شروع ہو گئی تھی سنہری گھڑی کی تلاش میں مالا ایک بیکری کے سامنے کھڑی تھی جس کے شیشے کے پار ایک لڑکی ٹرے میں کچھے کروسنٹ سجائے اوون میں رکھی ترکتی دکھائی دی رہی تھی ایک سر دکانے بند تھی سوائے ایک دو کافی شاپس کے جن سے ترکش کعاوے کی بینی بینی خوشبو اٹھ رہی تھی جس گلی میں وہ اس وقت موجود تھے وہ اونچائی قسم جاتے ہوئے غلاتا ٹاور پر ختم ہوتے تھی وہ اپنا سونی اے سیون آئی وی اونچہ اٹھائے ننی سکرین پر غلاتا کا اونچہ منار دیکھ رہی تھی سر پہ اس لکہ سبز رمال باندھے جس کی پوچھ سے اس کی کمر پہ گرتے بال دکھائی دے رہے تھے خاکی فروک پہنے جو ٹکنوں تک آتا تھا وہ رمال سے ہمرنگ آنکھیں چھوٹی کر کے بغور فریم کو دیکھ رہی تھی چہرہ ویسا ہی ترو تازہ تھا البتہ صبح جلدی اٹھنے کے بائیس آنکھیں قدرے خواب دیدہ تھی دفتن وہ رکی سبز آنکھوں میں متلاشی ست آسر ابرا گردندائیں بائیں گمائیں اور پھر لبوں پر مسکراہت بکھ دی ایک دکان کے سرخ چھجے تلے بچھی کرسیوں میں ایک پر وہ بیٹھا تھا سر جھکائے میز پر کلرنگ بک رکھے وہ کریون سے اس میں کوئی رنگ بھر رہا تھا بدر وہ اس کے قریب چلی گئی پنجوں کے بل اس کی کرسی کے ساتھ پتھریلی زمین پر بیٹھی وہ سر جھکائے رنگ بھرتا تھا بدر نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے مالا نے اس پھر سے پکارا بدر نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا وہ تین ساڑھے تین سال کا بچہ تھا اس کی رنگت میں خوبصورت سا ساملہ پن تھا اور آنکھیں سب سے بال ماتے پر کٹے تھے کچھ کھاؤ گے وہ سبز آنکوں میں ساتھ کی لئے مالا کو دیکھتا رہا کچھ کھاؤ گے وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لئے پوچھ رہی تھی بدر نے نفی میں سر ہلایا پھر وہ رکا نگاہیں میز تک گئی جہاں مالا کا بیک رکھا تھا بیک کے کھلے دیہانے سے ایک بوتل جھاک رہی تھی بدر نے پہلے بیک کو دیکھا پھر مالا کو پانی چاہیے بدر نے اس بات میں گردن ہلائی مالا اٹھ کھڑی ہوئی اور بوتل نکالی ساتھ ایک نیلے رنگ کا کپ پی تھا اور اس میں پانی بڑھنے لگی تو بدر پانی کی دھار کو دیکھے گیا اس نے کپ اسے تھما دیا بدر نے کپ لے کر میز پر رکھ دیا اور سرخ کریون اٹھا لیا اس کی ننی انگلیوں پر بھی کریون کا رنگ آ رہا تھا وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ دیر بعد پانی پیے گا وہ سیدھی کھڑی ہوئی جب سنبل سنبل قریب آئی اس کی گردن میں اس ٹرپ کے ساتھ ایک فوجی فلم کا کیمرہ لٹک رہا تھا اور وہ جنگم چبا رہی تھی ایک نگاہ کل رینگ بک پر جھکے بدر پر ڈالی ہاتھ پتر کو ساتھ لائی ہیں ہوتیل میں تو نہیں چھوڑ سکتی تھی نا وہ واپس اپنی جگہ پر آن کھڑی ہوئی اور مسکور آ کے اس جوڑے کو ہاتھ ہیلایا جو گلی کی دہانے پر یوں کھڑے تھے کہ ان کی پوش پر گلاتا تھا ایک اپسورت جوڑا سیاہ ٹکس پہنے مرد سفید گاؤن پہنے عورت میرا مطلب ہے آپ اسے کینیڈا سے ساتھ لائی ہیں اس نے چہرہ موڑ کی اسی سادگی سے اس امبول کو دیکھا میں سفر میں اس کو ساتھ ہی رکھتی ہوں نہیں یعنی آپ کے بہن بھی ہے نا کینیڈا میں تو اس کے اپنے بھی دو بچے ہیں وہ اب کیمرے کی فریم میں اس کپل کو دیکھ رہی تھی مرد سر جکائے فون پہ لگا تھا اور ایک میک اپ آرٹس احتیاس ایک نننی پیٹ کی مدد سے ساڑھے تین ماشاءاللہ سنبھل قریب آکے کھڑی ہوئی پھر وقفہ دیا ہلکا سا کھنکاری وہ جانتی تھی کہ یہ اس کی بات کا اختتام نہیں ہے مگر بولتا نہیں ہے شاید اس پیچ ڈیلے وہ کیمرے کی ننی سکرین کے چکھٹے میں اس منظر کو دیکھ رہی تھی دلہا کلائی پر بندی گڑی بار بار دیکھتا اکھڑا اکھڑا لگتا تھا لڑکی چہرہ میک اپ آرٹس کے سامنے سیدھا رکھے آنکھیں اوپر اٹھائے خاموشی سے گالوں پر پاودر لگوا رہی تھی آپ نے چیک کروایا شاید آٹیزم آٹیزم نہیں ہے اس پیچ ڈیلے ہے وہ ایک دم سکتی سے کہکتی آگے بڑھ گئی سنبھل نے نہیں دیکھا لیکن اس کے چہرے کی رنگت گلابی اور گال تم تم آرہے تھے آنکھوں میں نمی در آئی مجھے آپ سے بات کرنی ہے چار سال پہلے وہ اس اسپتال کے کوریڈور میں کھڑی تھی ماہر فرید ابھی 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 اپنے بہن سے ملا تھا اور اس کو ابھی معلوم ہوا تھا کہ ہلال دیکھ نہیں سکتی وہ ماہر کو ان کے اداس کمرے کی باہر چھوڑ کے ڈاکٹر کے پیچھے آئی تھی تمہارے شوہر نے تمہارے اندر نارکوکٹس انجیکٹ کیے تھے مجھے بے ہوش کرنے کے لیے جانتی ہوں اتنی ہائی ڈوز کے بات ہو سکتا ہے کہ تمہارے بچے پر اس کا اثر پڑیں کسی قسم کی ابنورمالٹی آ سکتی ہے اس نے توقف کیا تم اب بھی اس بچے کو ابوٹ نہیں میرا بچہ ٹھیک ہوگا اسے کچھ نہیں ہوگا اس نے گیلہ تھوک نگلا بدر ٹھیک ہوگا اس نے گلاتا ٹاور کو دیکھتے ہوئے دھورایا آنکھوں میں نمی تھی میں نے کچھ غلط نہیں کیا میں نے بدر کو خطرے میں نہیں ڈالا جو کیا زیاد نے کیا بدر ٹھیک ہو جائے گا وہ بولنے لگے گا وہ بولنے لگے گا وہ بولنے لگے گا اب اپنی دلہن کے قریب آکے کچھ کہنے لگا ناغوار تاثرات اکڑی اکڑی آواز ہیں کیا خیال ہیں ان کی طلاق کتنے دن میں ہوگی قریب کھڑی سنبول نے بزاری سے تفسرہ کیا ایسے نہیں کہتے اس نے خفقی سے اسے دیکھا سنبول ایک لوکل فوٹوگرافر تھی جس کے ساتھ وہ اکثر سنبول میں کولیب کرتی تھی ہم پہلی دفعہ ساتھ کام نہیں کر رہے موالا وہ اکتائی ہوئی تھی ہر دوسرے کپل کی ایلبم پرنٹ ہونے سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے تم ایلبم دینے میں دیر کر دیتی ہوگی وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑی تھی اور کافی فاصلے پر وہ موم کی مجسموں جیسا جوڑا اب کسی بات پر بحث کر رہا تھا ایلبم تیار کرنے میں تین چار ماہ تو لگی جاتے ہیں ان کو ہی طلاق کی جلدی ہوتی ہے پھر سنبول نے چہرہ گھما کے اسے دیکھا ایک سوچ آنکھوں میں امنڈ آئی آپ کپل شوٹ کیوں کر رہے ہیں آپ تو ایلوجنسٹ ہیں نا ان کو تو کوئی ایلوجن نہیں چاہیے تھا لیکن مجھے پیسے چاہیے جانتے ہو کینیڈا میں ایک سنگل مدر کیلئے بچے کو پالنا کتنا مشکل چہرہ گھما کے بدر کی طرف بدر کی میز کو دیکھا الفاظ ٹوٹ گئے بدر میز پر نہیں تھا مالا نے چونک کی گردن دائیں بائیں دیکھا بدر وہاں کہیں بھی نہیں تھا میز پر کلرنگ بک کھلی تھی اور سرخ قریون پتھریلی سڑک پر گرہ تھا اس کے قدموں تلے سڑک لرزنے لگی وہ اپنے پیروں بھی دائیں بائیں گھومی آسمان بھی ساتھی گھوما بدر اس نے خود کو چلاتے سنا ساری آوازیں خاموش ہو گئی تھی ساری خوشبوں میں دم توڑ گئی تھی بدر اس کے قدم بھاکتے ہوئے اٹھ رہے تھے کیمرہ گردن میں اس ٹیپ سے جھوڑ رہا تھا وہ دکانداروں سے رہ چلتے لوگوں سے بدھاواسی سے پوچھ رہی تھی میرا بیٹا چھوٹا سا وہ ہاتھ کے اشارے سے اس کا قد بتا رہی تھی چہرہ سفید اور خوف سے بھری آنکھوں میں پانی تھا وہ خوف چساڑے تین برس سے کسی آسیب کی طرح اس کا پیچھا کرتا رہا تھا وہ خوف حقیقت بن چکا تھا کوئی اس کے بدر کو لے گیا تھا کوئی اس کے بیٹے کو مالا یہ ہے بدر سنبل کسی سم سے چلائی تھی وہ چون کے اس طرف مڑی اور پھر دھیر سارے آنسوں آنکھوں سے بہن نکلے وہ گلی کے موڑ پر کھڑا تھا سنبل اس کو کندوں سے تھامے مالا کو آواز دی رہی تھی وہ گلے چہرے اور دوڑتے قدموں سے اس تک آئیں اوف بدر تم کہاں تھی پنجوں کے بل نیچے بیٹھتے اس نے زور سے اسے بھینچ کے گلے لگا لیا تم ایسے کہاں چلے گئے تھے سانس ابھی تر تیز تھی اور دل بے کابو مالا نے اسے خود سے الگ کیا اور گیلی خفا آنکھوں سے بدر کو دیکھتے ہوئے کچھ کہنے لگی لیکن پھر وہ ٹھہر گئی بدر کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی جس پر نیلی روئی کی گال جیسی کورٹن کینڈی تھی وہ اس کو دانتوں سے کتر رہا تھا اور وہ اس کے موں میں گھل کے غائب ہو رہی تھی یہ تم نے کہاں سے لی وہ چونک کے سیدھی ہوئی آنکھیں ہاتیلی کی پوچھ سے پہنچی دائم بائے دیکھا ارد کے چند ایک لوگ تھے آ جا رہے تھے بہت سے لوگوں کی صبح ہو چکی تھی بدر یہ تمہیں کس نے دی اس نے تیزی سے پوچھا ذہن میں کہیں ایک علام سا بجنے لگا یہاں کوئی کورٹن کینڈی مین ہے تو نہیں سنبول نے حیرت سے دائم بائے دیکھا بدر چونکا گردن اٹھا کی سنبول کو دیکھا اور اس بات میں سر ہیلایا وہ غور سے اپنے بیٹے کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی کورٹن کینڈی مین اس نے دیا ہے تمہیں بدر کی سبز آنکھیں مالا کے چہرے دک گئیں پھر اس نے گردن ہاں میں ہیلای کون تھا وہ کیا ہم اسے جانتے ہیں وہ اب دانچ سے میتھی روئی کتر رہا تھا بدر ہم اس ٹرینجر سے کچھ لے کر نہیں کھاتے اس نے اس ٹک بدر سے لینے چاہیے لیکن اس نے اسے سکتی سے پیچھے کر لیا آنکھوں میں خوف کی درائی مالا نے گہری سانس لی پھر اس کی انگلی تھام کے آگے بڑھنے لگی اب اسے تمام شوٹ اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا تھا دو دن بعد اس کی کینیڈا کی واپسی تھی اور تب تک بدر کو نگاہوں سے اوجل نہیں ہونے دے گئی البتہ اس نے پلٹ کے گلی میں آتے جاتے ہیں انجان لوگوں کو دیکھا وہ احساس پھر سے واپس آگیا تھا کوئی تھا جو اسے دیکھ رہا تھا بہت برسوں بعد گھڑیال نے گھنٹے کی سوئی آگے بڑھائی ٹن کی آواز آئی وہ چونکی وہٹیل کی لابی میں بیٹھی تھی اور وہ ابھی تک نہیں آیا تھا کیا وہ آئے گا خزن کی وہ شام کیف کی عبارت پر سوگوال سے اتری بیرونیسیا گیٹ کے باہر زور سے ہون ہوا تو چونکی میں بیٹھے گاڑ نے ناپسندیدگی سے اسکرین کو دیکھا وہاں ایک الیکٹرک بلیو رنگ کی کھلی چھت والی کار کھڑی تھی اور ڈرائیور گویا ہون پر ہاتھ رکھ کے اٹھانا بھول گیا تھا گاڑ نے بٹن دبایا تو گیٹ کھلتا چلا گیا کار اندر داخل ہوئی گاڑ نے چونکی کی کھڑکی سے دیکھ کر جہاں کر ڈرائیورنگ سیٹ پر بیٹھے بیربل فرید نے مسکراتے ہوئے چہرہ اٹھا کے اسی دیکھا پھر ہاتھ باہر کی طرف بڑھایا ہاتھیلی میں کسی کاغذ کی جھلک دکھائے دی شاید کوئی گلابی نوٹ تھا گاڑ نے مشکوک نظروں سے دیکھا پھر نوٹ لینے کو چوکی سے جھکا لیکن جیسے ہی اس کے ہاتھ قریب آیا بیربل نے بازو اندر کر لیا اور کار آگے بڑھا دی گاڑ برہمی سے بڑھ بڑھاتا ہوا سیدھا ہوا اللہ کسی شیخی خورے کو دولت نہ دے بیربل لفٹ میں مین ہال میں اترا تو دیکھا شبنم کا ڈیکس خالی تھا وہ انگلی میں کار ریموٹ کھوماتے ہوئے آگے آیا مسکرہ کہ چند سلام ادھر ادھر پھینکے پھر ایک کیبن کی سامنے آ رکھا آج شبنم ہامنم نہیں آئی وہ ماہر بے کی کام سے شہر سے باہر گئی ہیں تب ہی آفیس میں سکون ہے وہ حسا چند چہرے ساتھ ہی مسکرائے اور واپس کام پہ جھک گئے بیربل سینے چڑھتا اوپر آیا راستے میں آئینے کے سامنے رکھا ایک نگاہ خود پر ڈالی گنگریالے بال چھوٹے کٹے تھے کھلے سفید سویٹ پینٹ پر ڈائی اور ڈائی رنگوں کے اوور سائز جیکٹ گردن میں سنہری زنجیریں پہنے کلائیوں میں بینڈز اور بریسلٹ باندھے وہ خود کو دیکھ کے مسکرائے پھر نیلا محملی پردہ ہٹا کے کانفرنس روم میں داخل ہوا ماہر سامنے سربراہی کرسی پہ بیٹھا تھا کاموش شٹ کے آستین موڑے تاویل آز میس کے وس میں رکھی سرخ موڈل کو دیکھتا سلام بائے ہاتھ ماتے تک لے جا کر بیربل نے سلام کیا پھر اس کے قریب پہلی کرسی کھیچی ٹانگ پہ ٹانگ جمعائی پھر بائیں ہاتھ کے ناکنوں سے میس بجایا ماہر فرید نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا اور عبرو جھکا کے وسلام کہا ویسے کتنی قیمت ہوگی اس آفیس کی بیربل نے اسی ہاتھ سے شیف کھو جاتے ہوئے درو دیوار کو دیکھا ماہر نے جواباں خاموش نظروں سے اسے گھورا ڈرو نہیں میں اسے خرید کے تو میں آؤٹ آف مارکٹ نہیں کروں گا وہ ٹٹائی سے اس کا محصہ ماہر نے افسوس سے سرجٹ کا یہ رینٹل ہے کیا رینٹل اور کیا آنرشپ بیربل فرید نے بائیں ہاتھ سے ناک سے مکہیں اڑائیں ماہر نے ایک نظر وال کلوک کو دیکھا اور پھر واپس موڈل کو اور کیا چل رہا ہے بیربل نے قدرے بیچینی سے پہلو بدلا بائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈیکس بجانے لگی اپنے ہاتھ کو آرام دو میں تمہاری نئی گھڑی دیکھ چکا ہوں ماہر نے ناپسندید کی سے اس کی بائیں کلائی میں بندی رولکس دیکھی بیربل ایک دم تیزی کے ساتھ سیدھا ہوا جو اس سے چہرہ کھل اٹھا میں ابھی ابھی ڈیلر شپ سے آرہا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے مجھے کتنے کی ڈیل ملی ہے ناٹ انٹرسٹڈ بیربل وہ بیزاری سے اٹھے اٹھ کھڑا ہوا بیربل بولتے بولتے رک گیا خفکی سے اسے دیکھا جو ایک بوک شیف کے سامنے جا ٹھہرا تھا کچھ ہوا ہے کیا بیربل فرید کی چھٹی ہز جاگی کچھ خاص نہیں سانس لینے کا وقفہ کشمالہ آئی تھی وہ اب ایک کتاب شیف سے نکار رہا تھا اوکے پھر بیربل نے سوالیہ بروچ کہا لیکن اگلے لمحے وہ الفاظ کانوں میں جذب ہوئے تو وہ تیزی سے سیدھا ہوا ایک منٹ کون کشمالہ اس کی آنکھوں آنکھیں بے یقینی سے کھل گئی تمہاری مالا کتاب کے صفے پلٹ تھی ماہر کی انگلیاں ایک لمحے کو تھمی پھر وہ لمحہ آ کے گزر گیا ہم اس نام کی کتنی لڑکیوں کو جانتے ہیں بھی تلخی سے چند اور آکھ روٹائے وائی بے آخری دفعہ ہم اس سے کب ملے تھے میری گربت والے سالوں میں میں سے ایک تھا وہ رکھ کے انگلیوں پر گنا دو تین نہیں چار سال ہو گئے جب اس نے گھر بڑھا کے زبان کو بریک لگائے جب اس نے میرا دل توڑ کے مجھے ریجیکٹ کر کے اپنی زندگی سے نکل جانے کو کہا تھا اس نے کھڑے کھڑے کتاب دھپ سے بند کی ویربل کچھ بھول نہ سکا کانفرنس روم کے نیم مدھم روشنیوں میں وہ ماہر کا چہرت دیکھ سکتا تھا وہاں تلخی تھی بزاری اور عجیب سی بے اعتنائی کتنے برس سے مالا کے ذکر ختم ہو چکا تھا لیکن کیا اس ذکر سے جڑی جذبات بھی ختم ہو چکے تھے وہ کیوں آئی اتنے عرصے بعد وہ بائیں کلائی کو بھول کے اب بھیلہ سے پوچھ رہا تھا ماہر نشانی اس کا ہے کوئی کام ہے اسے مجھ سے آو کتاب واپس بکریکٹ میں رکھ رہا تھا بیربل نے اس کا ہاتھ دیکھا جس میں کتاب تھے اس کی تیسری انگلی میں ایک سلور بینڈ یعنی کہ انگوٹھی جگ مگا رہی تھی تم سے کیا کام اسے تو تمہارا اس لئے بھی کچھ نہیں اسے تو تمہارا اس کے لئے کچھ کرنا بھی پسند نہیں ہے بیربل نے یاد کرنے کی کوشش کی دونوں کے درمیان آخری لڑائی کس بات پہ ہوئی تھی اب تو اس نے حساب رکھنا ہی چھوڑ دیا تھا جو بھی ہے میری لئے اہم نہیں ہے وہ واپس کرسے پہ بیٹھا اور پینسل انگلیوں میں تھام لی بیربل کی انگلیوں بیربل کی نگاہیں ابھی تک اس کی انگوٹھی پہ جمعی تھی اور کیا کہا اس نے محتاط نزون سے ماہر کا چہرہ دیکھا پھر انگوٹھی حکم دے کر گئی ہے کہ میں سات بجے فور سیزنز میں آؤں اس سے ملنے میں رکھ کے وضاحت دی وہ وہاں ٹھہری ہوئی ہے بیربل نے عبرو استجاب میں اٹھائے مالہ فور سیزن سفورٹ کر سکتی ہے مجھے کیا معلوم میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کیا کام کرتی ہیں میں نے اتنے سال اس کی خبر نہیں رکھی وہ چڑھ کے کہہ رہا تھا اس کے وجود سے ایک جنجلات بڑا گھسہ جھلکتا تھا تم جاؤگے بیربل اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا کہا نا اس کا مسئلہ میرا مسئلہ نہیں ہے سر جھڑک کے اس نے ٹیبلٹ کھینچا اور سکرین پر انگلی سے دستگ دیں سکرین آن ہوئی تو ماہر کے چہرے پر روشنی پڑھنے لگی کیوں اس نے شادی کر لی بیربل کی زبان پر کھجلی ہوئی ماہر فرید نے بیپرواہی سے شانے اس کا نگاہیں اسکرین پر جمعی تھیں تمہارے دل میں اس کے لیے واقعی کوئی احساس نہیں بچا وہ مشکوک نظر سے ماہر کا چہرہ دیکھ رہا تھا ماہر نے آنکھیں اٹھا کے اسے گورا اس بات کو چار سال بیٹ گئے ہیں بھی میں آگے بڑھ چکا ہوں اب وہ میری زندگی میں آنکھیں مجھے صرف ڈسٹرپ کرے گی ٹھیک ہے تمہیں اس سے محبت نہیں رہی لیکن اگر ایک پرانا دوست کوئی کام لے کر آتا ہے تو تم اس کا کام کرتے ہو وہ میری پرانی دوست نہیں ہے اس نے میرا دل توڑا تھا میری توہین کی تھی اور ماہر فرید اپنی بیزتی نہیں بھولتا شکر ہے میں بھول جاتا ہوں ورنہ تمہاری طرح آج ایک روبوٹ ہوتا وہ حضرتیا پھر اپنی گھڑی یاد آئی تو آپ کے قدرے خفا انداز میں بائیں ہاتھ سے میز بجائیں ایک دو تیسری دفعہ پہ ماہر نے اکتا کے اسے دیکھا ان چیزوں کو اپنی کشش بناو گے تو تمہارے قریب وہیں آئیں گے جن کو یہ چیزیں اپنی جانب کھیچتی ہیں بس جل جائے کرو دو مند میں وہ بڑھ بڑھ آتا ہوا اٹھا اور دروازہ کی طرف بڑھ گیا کتنے کی ڈیل ملی ماہر کی تکان زیادہ آواز پہ بیربل مسکر آیا پھر اٹھے قدموں واپس آیا ماہر اب ٹیبلٹ پڑے ڈال چکا تھا اور ٹیک لگائے مدہ مسکرات کے ساتھ اس کے رودات شننے کا منتظر تھا بیربل تیزی سے اسی کرسی پہ واپس پہتا اور پھر ہاتھ ہلا کہ جوش سے تم تماتے چہرے کے ساتھ جلدی جلدی بتانے لگا ڈیلر شپ پہ یہ ہوا اسے کیسے ایک جاننے والا مل گیا اور کیسے اس نے ایک دوسری رولیکس کو ٹریڈ ان کیا ماہر اسے دیکھتا اور سنتا کہ جب وہ خاموش ہوا تو اس نے اسی مسکرات کے ساتھ دروازے کی طرف اشارہ کر دیا بیربل فرید برا مانے بینا کسی فاتح کی طرح مسکراتا ہوا باہر نکل گیا چوکی کے قریب سے کار گزارتے ہوئے اس نے پھر سے گارڈ کی طرف باہر ہاتھ نکالا اب کے بار وہ اس کے زیادہ قریب تھا گارڈ چند لمحے سوچتا رہا پھر گلابی رنگ کی جھلک نے اسے جھکنے میں مجبور کر دیا نہیں مندھیرے میں مڑا تڑا نوٹ تھام کے وہ سیدھا ہوا اور اسے کھولا وہ ایک پارکنگ ٹکٹ تھا اس نے چونگ کی بیربل کو دیکھا میرا ٹکٹ جمع کروا دینا بائے وہ ڈھٹائی سے مسکراتا ہوا کار جن سے آگے بڑھا لے گیا گستاخ گارڈ کا چہرہ سرخ ہو گیا اس نے داری پر ہاتھ پھیرا اللہ جہنم کے دروازے پہ مجھے ہی تمہارے لئے داروگا بنائے گا انشاءاللہ اندر کانفرنس روم اب خالی تھا ماہر اپنے آفیس پہ واپس آ چکا تھا وہ میز کے اوپر سے ہاتھ لے گیا پھر ہاتھ واپس کھیچ لیا گھڑی کی سویاں سو سوی سے آگے بڑھ رہی تھی ہوتیل کے وزیٹنگ لاؤنج کی سفید دیواریں زرد روشنیوں سے دمک رہی تھی دیوار پہ جگہ جگہ شیشے لگے تھے پھولوں کی تازہ محک اور بہت سے لوگوں کے پرفیومز نے ماہول کو موتر کر رکھا تھا لاؤنج میں فاسلے فاسلے پر بہت سے سوفے سیٹ کر رکھے تھے سورمائی ثری سیٹر سوفا ایک سامنے ایک جامنے مخملی کرسی اور درمیان میں میز وہ ایسے ہی ایک ثری سیٹر پہ تنہا بیٹھی تھی میز کے پار رکھی جامنی کرسی خالی تھی لیکن وہ کب تک خالی رہے گی سات بجنے میں کم وقت رہ گیا تھا وہ نہیں آیا تھا میز پر گلاوی پھولوں کا گلدستہ رکھا تھا وہ ان کی پنکڑیوں کو دیکھے گئیں شاید پھول دن کی روشنی میں توڑے گئے تھے پنکڑیوں کو کنارے کے کنارے مرجھانے لگے تھے ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ سورج کی روشنی میں پودے کے ساتھ چھیل چھار نہیں کرتے نہ انہیں زبا کرتے ہیں نہ محبت کا پانی دیتے ہیں کیونکہ سورج ہر تبدیلی کو جھلسا دیتا ہے پودے کو چھاؤں چاہیے کاٹنے کے لیے بھی آبیاری کے لیے بھی وہ آگے کو جھکی اور دو انگلیوں سے ایک پھول نکالا وہ گلاب کی ایک قسم تھی اس نے تین انگلیوں میں اس کی سب سٹہنی گھومائی ننہ سا کانٹا چوبہ لیکن اتنا نہیں کہ انگلی زخمی کر سکے چوبہ نے جیسے اسے جگایا آنکھوں کے سامنے منظر بدلا وہ ایک جامنی شام میں گلاتا ٹاور کے نیچے کھڑی تھی اطراف کی تمام گلیاں خالی تھی ویران اس نے گردن اٹھائی آسمان بوجل بادلوں سے بھرا ہوا تھا سرد ہوا چل رہی تھی برف کی ننے ننے گالے گر رہے تھے بدر بدر وہ دائیں بائیں گھومتی پک پکار رہی تھی اس کی آواز ٹاور کی چھت سے ٹکرا کے پلٹ رہی تھی آنکھوں سے آنسوں گر رہے تھے پھر اسے لگا کوئی اسے دیکھ رہا ہے مالا نے گردن اٹھائی ٹاور کی چھت پر بارکونے سے کوئی جھانک رہا تھا ایک سیاچ اگا پہنے کھڑا وجود اس کا چہرہ واضح نہ تھا بدر اس کے آگے کھڑا تھا یوں کہ اس کے دونوں ہاتھ بدر کے کندوں پر سختی سے جمع تھے بدر خواف صدہ نگاہوں سے نیچے دیکھ رہا تھا مگر ہونٹ بند تھے بدر وہ چلائی پھر خواف صدائیں بائیں دیکھا ٹاور کی جانے جانے والا دروازہ بند تھا ایسے کہ وہاں اینٹیں لگی تھیں وہ کیسے اوپر جائے دفتن ایک اینٹ سے آواز آئی وہ بھاگ کے اس تکائی اینٹ اپنی جگہ سے سر کی تھی مالا نے چہرہ اینٹ کی خانے تک چھکایا اندر ایک نیم اندھیر کمرہ تھا اور وز میں کوئی کھڑا تھا بڑے سر چمکتی آنکھ اور چھوٹے جسم والا بچہ شیطانی مسکراہت والا بچہ دی چینجلنگ وہ خوف سے ایک دم پیچھے ہٹی اسی پل اس کی آنکھ کھلی وہ گھبرا کے اوٹ پیٹے لیم چلایا جسم پسین میں تر تھا اور ہاتھ کپ کپا رہے تھے مالا نے دائیں بائیں دیکھا بیٹ پہ اس کے ساتھ بدر سو رہا تھا وہ وین کوئر میں تھی اپنے اپارٹمنٹ میں استمبول سے واپس آئے اور کارٹن کینڈی میں مین والے واقعے کو دو ہفتے بیچ چکے تھے شاید یہ اسی واقعے کا اثر تھا گلاتا ٹاور وہیں بدر چند لمحوں کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا اسی لیے وہ جگہ اس کو بار بار خواب میں آتی تھی اس کو شاید کسی راہ چلتے کارٹن کینڈی مین نے کارٹن کینڈی دے دی ہوگی یہ کوئی ایسی بات نہ تھی بدر اس کے پاس ہے محفوظ اس نے اس کے گلد اپنے بازو ہمائل کر لیے لیکن ایسے کہ وہ نین سے اٹھ نہ جائے وہ محفوظ ہے کوئی اسے مالا سے دور نہیں کر سکتا لیکن وہ سیاہ چگے والا آدمی اس سے سر جٹکا اور آیت الکرسی پڑھنے لگی زیاد جیل میں ہے سرکار مر چکی ہے کوئی اس کے بچے کو اس سے نہیں چین سکتا وہ سلسلہ نگینہ بیگم کے ساتھ ختم ہو گیا منظر دھندلا گیا وہ صوفے پہ منتظر بیٹھی پھول انگلیوں میں گھما رہی تھی گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک آگے بڑھتی گئیں وہ نہیں آیا کیا گیرنٹی تھی کہ وہ آئے گا مغرب کا جامنی پن فنا ہو کے اندھیرے میں بدل چکا تھا شہر کی روشنی جل اٹھے تھی ماہر کی کار اس گھر کی پتھریلی دیوار کے باہر رکی کھڑی تھی اور وہ خود ننے جنگلے والے گیٹ کو عبور کر کے اندر داخل ہو رہا تھا اندر اونی دروازے کے دائیں بھی گملے رکھے تھے ایک بتی جل رہی تھی وہ چوکر تک آیا اور انگلی بیل پر رکھنے ہی لگا جب ماہر وہ چونک کے پرٹا وہ باغیچے میں کھڑی تھی ٹراؤزر اور جیکٹ پہنے بالوں کی فرنچ چوٹی باندھے نیلی آنکھوں والی یاسمین ان آنکھوں میں باغیچے کے پھولوں سے زیادہ حیرت بھری تھی ماہر فرید وہ درانتی اور کینچی پکڑے ہوئے تھی گارڈن بوڈز پہنے شاید وہ تھوڑی دیر پہلے تک تراش خراش کر رہے تھی دونوں چیزیں ایک طرف رکھی اور آنکھوں کے پتلیاں تاجم سے سکوڑے قدم قدم چلتے اس کے سامنے آئی گلٹی ایس چینج اس نے سر کو ہلکا سا خم دیا اتنے عرصے بعد وہ بھی بنا اپوائنٹمنٹ کے یاسمین نے شفاف آنکھوں سے غور سے اس کا چہرہ دیکھا مسئلے بتا کے نہیں آتے ماہر نے گندے اچھکائے چہرے پہ کوئی معذرت نہیں تھی مگر کلائنٹس بتا کے آتے ہیں آج میرا آف ہے وہ خفہ نہیں تھی بس پروفیشنل مسکرات کے ساتھ کہہ رہی تھی ماہر نے ایک نظر پیچھے گھاس پہ رکھی درانتی کو دیکھا مگر تم فارے ہو یاسمین نے گہری سانس لے اور اندرونی دروازے کی جانب اشارہ کیا کعوہ وہ اب اس کے آفیس کی اندر تھا تھے وہ کاؤس پہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا اور وہ سٹری ٹیبل کے پیچھے کھڑی کا آفی کافی مشین کا بٹن دواری تھی ماہر نے سوال پہ ماہر نے سوال پہ نفی میں سر ہلائے یاسمین نے اس کی طرف کہ اس کی طرف فوج تھی اس نے دیکھا نہیں اسی طرح کافی بینز مشین میں ڈالنے لگی اتنے عرصے بعد کیا چیز تو میں کھیچ کے واپس لے آئی وہ ایک بھاپ اڑاتا مگ لیے اس کے سامنے آئی اور اسے میز پہ رکھا پھر شگر کیوبس کا شیشے کا شیشے کا جار کپ کے قریب دھکیلا ماہر کی نگاہ اس پہ جم گئی کپ سے نکلتا دھوام اور گولوں کی صورت اوپر اٹھ رہا تھا آج کشمالہ آئی تھی چار سال بعد وہ ہلکا سا چونکی پھر سامنے کورسی پہ بیٹھی ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اور ٹیک لگائی وہ اپنی کافی بنا کے نہیں لائی تھی پھر اسے مجھ سے ایک کام ہے وہ چاہتی کہ میں سات بجے اس سے ملوں سات بج چکے ہیں وہ انتظار کر لے گی کرنا بھی چاہیے تلخی سے کہتا وہ شکر کے چکور کیوبس کو دیکھ رہا تھا گجلے سفید کیوبس اسے کیا کام ہے ماہر فرید نے سر جھٹکا ایک غیر اہم کام تم جاؤ گے اس نے شاکی نظریں اٹھا گئے آسمین کو دیکھا مجھے جانا چاہیے اس سب کے بعد جو اس نے کیا جہاں تک مجھے یاد ہے اس نے آنکھیں چھوٹے کر کے یاد کرنے کی کوشش کی تمہارا اس سے آخر اختلاف تب ہوا تھا جب اس کی اختلاف کبھی فائنل نہیں ہوئی تھی اور تم نے میرے منع کرنے کی باوجود اس کے لئے کوئی رقم ادا کی تھی اور ماہر کا چہرہ سرخ ہوا اگر تم نے اس کا یہ قدم جسٹیفائی کیا تو میں یہاں سے اٹھ کر جاؤں گا یاسمین جسٹیفائی نہیں کر رہی یاد دل آ رہی ہوں کہ میں نے تمہیں اس وقت منع کیا تھا کہ اس کے قریب مت جاؤ طلاق سے گزری عورت اتنی وینر ریبل خوف زدہ اور ذہنی طور پر انسٹیبل ہوتی ہے کہ وہ درست فیصلوں نہیں کرتی مجھے معلوم تھا وہ تمہیں ہٹ کریں گی اور وہی ہوا ماہر نے پیچھے کو ٹیک لگائی اور افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے کہ یہ آواز نکالی وائی بے تم عورتوں کا سسٹرہ ہوت کتنا مضبوط ہوتا ہے ہمیں ایک دوسرے کا دفاع ہمیشہ ایک دوسرے کا دفاع کرتی ہو یاسمین ہلکا سا حاز دی میں سسٹرہ ہوت نہیں میں تمہیں یاد کرواتا ہوں کہ کیا ہوا تھا اس نے ڈانک سے ٹانگ ہٹائی اور آگے ہو کے بیٹھا وہ سنجیدہ تھا اور تکلیف میں بھی اس نے میری مدد لیے لینے سے انکار کیا تھا لیکن میں نے پھر بھی اس کی مدد کی تھی کیا یہ غلط تھا کیا غلط کیا تھا میں نے یاسمین خاموش رہی میں نے اسے ہٹ نہیں کیا تکلیف نہیں تیبل کے تکلیف دور کرنے کی کوشش کی جب اس کے پاس پیسے ہوں گے وہ مجھے واپس کر دے گی وہ مجھے وہ پیسے آرام سے بھی واپس کر سکتی تھی ہم دوست بھی رہ سکتے تھے لیکن نہیں اس نے میری توہین کی یوں جیسے میں نے کوئی جرم کیا ہو اتنی سی بات کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا یاسمین بس اس کو دیکھتی رہی اس کی آواز بلند ہو رہی تھی میں کبھی نہیں مانوں گا یاسمین کہ میں نے کچھ غلط کیا تھا ماہر فرید ہر موقع پر پیسہ استعمال کرتا ہے تو ٹھیک کرتا ہے میں ایسا ہی ہوں لیکن اس نے خود کیا کیا وہ سانس لینے کو رکا اس نے مجھے دھوکہ دیا میری بہن کو خطرے میں ڈالا میں نے اس دھوکے کوئی ایشو نہیں بنایا میں بھی بنا سکتا تھا مگر نہیں بنایا اس نے یوں ظاہر کیا جیسے میں نے کوئی گناہ کیا ہے حالانگہ میرے اس عمل نے اس کو کوئی تکلیف نہیں دی تھی تمہیں کس نے کہا کہ صرف غلط کام ہی تکلیف دیتے ہیں اللہ کے لئے یاسمین تم اپنا سسٹر ہوت بھلا کہ ماہر میری بات سنو یاسمین نے ہاتھ اٹھا کے سنجید کی سے ٹوکا تو وہ جنجلا کے کہہ رہا تھا جو وہ خاموش ہو گیا اگر تم میرے پاس آئے ہو تو تمہیں میری بات سننی ہوگی وہ میری کلائنٹ نہیں ہے تم ہو مجھے صرف اپنے کلائنٹ کی حفاظت کرنی ہے وہ پیچھے ہو کے بیٹھا اور انہیں مشکوک نظروں سے یاسمین کو دیکھے گیا میں نے تمہیں اس کے قریب جانے سے روکا تھا کیونکہ میں جانتی تھی یہی ہوگا میں اس لڑکی کو نہیں جانتے لیکن اس جیسی درجنوں لڑکیاں روز میرے پاس آتی ہیں اور تمہارے جیسے مرد بھی کہ تم ابھی تک نہیں سمجھے کہ وہ خود بھی جانتی ہے کہ تم نے کچھ ایسا نہیں کیا تھا لیکن اسے تم سے دور جانے کا ایک بہانہ چاہیے تھا اور چند لمحی کچھ بول نہ سکا جب اس نے ایک حد کھینچی تھی تو تمہیں بھی اس کا احترام کرنا چاہیے تھا میں یہ نہیں کہہ دی کہ تم نے کچھ غلط کیا تم نے اس کی حد توڑی لیکن اس کو اپنا سمجھ کے تم نے اس کی مدد کی اس نے جو کہہ تمہارے ساتھ وہ اس سے کہیں زیادہ غلط تھا لیکن تمہیں اس سے اور کس چیز کی توقع تھی وہ کچھ کہنی لگا لیکن الفاظ دم توڑ گئے ہم سائیکلوجی میں اس کو سیلف سبوت تاز کہتے ہیں جس میں ایک انسان اپنے غلط یقین کو پختہ کرنے کے لئے غلط فیصلے لیتا ہے اس کو ایک بہانہ چاہیے تھا اس بات پر یقین کرنے کے لئے کہ ماہر کے بارے میں اس کی رائے درست تھی ماہر نے مجھے دھوکہ دیا تھا میری زندگی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی اب بھی وہ وہی کرے گا تم پیسے نہ دے دے تب بھی چند دن بعد کوئی ایسی بات ہوتی جس سے اس کو موقع مل جاتا کہ وہ یہ ثابت کرے کہ تم ایک برے انسان اور سارے مرد زیاد جیسے ہوتے ہیں زیاد تلخیص اس تحصیل کی ہاں ہاں زیاد بین اپوائنٹمنٹ کے آتے ہو میں تمہاری فائل نہیں کھو سکی خیر یاسمین نے سر جھٹکا طلاق کا ٹراما بہت چدید ہوتا ہے یہ فیصلے لیتے ایک ساتھ ہی کوئی عورت اس ٹراما سے واہر نہیں نکلتی کچھ مہینے یا کچھ سال لگتے ہیں اپنی ذات کو ہیل کرنے میں دوبارہ کسی پہ بھروسہ کرنے میں اور اس نے تمہیں کہا تھا کہ وہ تم پہ بھروسہ نہیں کرتی اسی لیے میں نے تمہیں اس سے دور رہنے کیلئے کہا تھا کیونکہ ایسی عورت بہت ونرابل ہوتی ہے اور درست فیصلے نہیں کرتی تمہیں اپنی محبت غلط جگہ ضائع کر رہے تھے وہ خاموش سی ناپسندید کی سے اسے دیکھے گیا ہٹ ہوئے لوگ ہی دوسروں کو ہٹ کرتے ہیں تمہیں ایک ہٹ ہوئی عورت سے توقع کیسے کر سکتے ہو کہ وہ تمہاری محبت سمجھے گی دونوں کے درمیان رکھے کب سے نکلتا دھوان اب تھمتا جا رہا تھا پیچھے جاؤ لاہور میں کیا ہوا تھا تم نے اس کو دھوکھا دیا پھر اس کے بتائے بھی نہ آ گئے کیوں کیونکہ تم ہٹ تھے تم جانتے تھے تم اس کو ہٹ کرو گے تم محبت دینے کی اہل نہیں تھے اس وقت پھر ایک سال گزرا تم بہتر ہوئے تم دونوں وینکور میں ملے تمہیں لگا کہ شاید اب تم اس کو محبت دے سکتے ہو لیکن کیا وہ محبت وصول کرنے کی اہل تھی محبت دینا بھی درست تندرس روحوں کا کام ہے اور محبت وصول کرنا بھی عورت وہی محبت وصول کرتے ہیں جس کو وہ پہچانتے ہیں عورت کو ملنے والا پہلا لائف پارٹنر اس کی محبت کا پیمانہ سیٹ کر دیتا ہے یعنی وہ انہی مشکوک نظوں سے اسے دیکھ رہا تھا یعنی اس نے صرف زیاد کی محبت دیکھی ہے اس محبت میں تکلیف ہے ابیوز ہے پھر معافی تلافی ہے پھر اسے تکلیف یہ ایک چاوٹک محبت ہے اس کو تندرس محبت کی پہچان نہیں ہے جن لڑکیوں کو باپ کی محبت نہ ملی ہو ان کو تندرس محبت کی پہچان ہوتی بھی نہیں ہے مہر نے پیچھے ہو کے ٹانگ پہ ٹانگ جمعی اور خاموشی سے اسے دیکھے گیا چہرے سے یہ واضح نہ تھا کہ اسے یاسمین کی باتیں پسند آ رہی ہیں یا نہیں مرد کا کام ہوتا ہے پروٹیکٹ کرنا اور پروائٹ کرنا اپنی گھر کی عورتوں کی حفاظت کرنا اور اس کو ضروریات سے زندگی مہیا کرنا جتنا بھی جتنا تم نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے اس کا باپ جلد مر گیا وہ بڑی بہنتی ہے ایسے بچے فکسرز بن جاتے ہیں اور خود کو خود پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنی ضروریات کو خود پورا کرتے ہیں ایسی لڑکیوں کو ہمیشہ کامیابیاں چاہیے ہوتی ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے قدروں کی حیمت ان کی اچیومنٹ سے بڑھتی ہے اور ان کے بے روزگار یا ناکارہ ہو جانے سے گھٹتی ہے اس کو کبھی ایسا مرد ملا ہی نہیں جو اس کو یہ دونوں چیزیں فراہم کر سکے زیادہ اس سے محبت کا دعوے دار تھا اس نے شاید روپے پیسے فراہم کی ہوں لیکن وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکا وہ اسے خود اپنے آپ سے نہیں بچا سکا جس لڑکی نے ساری جنگیں اکیلے لڑی ہوں اس کو تندرس محبت کی پہچان کیسے ہوگی سیسٹر ہود وہ افسوس سے نفی میں سر ہلا کے بڑھ بڑھ آئے اگر اس کو غلط کہنے سے تم خوش ہوتے ہو تو میں کہہ دیتی ہوں مالا نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا جیسے تم نے غلط کیا اس کے ساتھ نہیں اس کے ساتھ تم نے کچھ غلط نہیں کیا خود اپنے ساتھ غلط کیا اور میں تمہیں اسی چیز سے بچانا چاہتی تھی جب تک اس کی ذات ہیلنگ نہیں ہوگی اسے درست محبت کی پہچان نہیں ہوگی اسے وہ محبت کنٹرولنگ ہی لگے گی اور اسے زیاد جیسے مرد ہی پسند آئیں گے ماہی نے نہ سمجھے اب روی کٹے کیا کیا مطلب جب عورت صرف ایک طرح کی محبت کو پہچانتی ہو تو وہ کسی دوسرے مرد کے اسی پیٹرن کو دیکھ کے محبت کا یقین کرتے ہیں اسے تمہارے جیسے مرد کے جذبات محبت نہیں فریب لگتے ہیں یعنی اگر انسان کسی ٹاکسک پارٹنرز کے ساتھ رہا ہو اور بہلے اسے معلوم ہو کہ وہ ٹاکسک تھا اس کو اگلی دفعہ ویسا ہی انسان ایٹریک کرے گا وہ چمبے سے پوچھ رہا تھا بلکل تمہارے بائی کی مثال تمہارے سامنے ہیں اس کو ہمیشہ ایک ہی طرح کی لڑکیاں کیوں ملتی ہیں جب تک وہ خود اپنا پیٹرن نہیں توڑے گا اس کا ہر نیا تعلق تاریخ دھرائے گا ماہر فرید نے سر جھٹکا ہاتھ سے جیسے مکی سے اڑائیں ہر شخص کے ساتھ ٹراماز جڑے ہوتے ہیں بچپن کے رشتوں کے کوئی بھی چیز اس انسلٹ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی جو اس نے میری کی تھی یاسمین پیچھے کو ہو کے بیٹی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی اور بازو سینے پہ لپیٹ لی کیا اس انسلٹ نے اسے تمہارے دل سے اتار دیا سو فیصد وہ گرد انسیدی رکھے بہت سکون سے بولا کیا اس نے شادی کر لی ماہر نے بے پروائی سے کندے اچھ کہے مجھے نہیں معلوم میں نے کبھی اس کی خبر نہیں رکھی یاسمین نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا وہاں اسے صداقت دکھائی دی تھی اتنے برس گرزر گئے شاید اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہو اس سوال پہ بھی ماہر فرید کی اتمنان میں کوئی فرق نہیں پڑا اچھی بات ہے good for her یعنی تم اب اس کی محبت سے موان کر چکے ہو اور اپنی شادی کی تیاری میں ہو شاسمین نے ایک اتمنان بھری گہری سانس خارج کی پھر اس کے آنے سے اتنا ڈسٹرپ کیوں ہو اس کے آنے سے میری زندگی انگلی میں پہنی انگوٹھی گھمائی میری زندگی پہ کوئی اثر پڑے یہ میرے لئے ناقابل برداش ہے اگر محبت نہیں رہی تو اس کا کام کر دو تاکہ وہ چلی جائے جب محبت نہیں رہی تو کچھ بھی نہیں رہا وہ تلخی سے مسکرائے یاسمین نے آج کی شام اسے پہلی دفعہ مسکراتے دیکھا وہ تلخی میں اداسی اور اس تلخی میں اداسی نہ تھی صرف بیزاری تھی میں نہیں چاہتا تھا میں نہیں چاہتا کہ وہ اس شہر میں رہے تمہیں ڈر ہے کہ تم دوبارہ اس کی طرف مائل نہ ہو جاؤ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جسے ماہر نے چھوڑ دیا اسے چھوڑ دیا اس کی مسکرات میں ایک افسوس سبھرا اپنے آپ پہ نہیں اس سبز آنکھوں والی پہ میں بس یہ نہیں چاہتا کہ لوگ باتیں کریں بیر بل شب نمبلے یہ لوگ اس کو جانتے ہیں اس نے پھر سے یہ انگوٹھی گمائی تم اپنی منگیدر کے بارے میں کانشس ہو اچھی بات ہے یعنی تم واقعی محلہ سے مووان کر چکے ہو بات ختم میں اسے اس شہر سے کیسے بھیجوں وہ ٹانگ سے ٹانگ ہٹا کے سیدھا ہوا قدرے آگے کو وہ یہی سوال پوچھنے یاسمین کے پاس آیا تھا وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے نا یاسمین نے والکلوک کو دیکھا سوئی ساتھ سے کافی آگے نکل چکی تھی ماہر نے اس بات میں سر ہلایا وہ ملکات کرنے سے چلی جائے گی یا ملکات نہ کرنے سے شیشے کی دیوار سے جھانکتا باغیچہ رات کی سیاہی میں مکمل طور پر ڈوب چکا تھا ماہر نے ہاتھ بڑھا کے کپ کو اچھوا وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا فیصلہ تمہارا ہے ہوتیل لاؤنچ میں پھیلی پھیلی گلابوں کی محک باسی ہو چکی تھی وہ صوفے پر اسی طرح بیٹھی تھی ٹانک پہ ٹانک جمعہ اس طرح سے ایک پیر جھولاتی ایک ہاتھ گود میں رکھے پرس کے اندر تھا اس میں کوئی شہ تھی جو اس نے تھام رکھی تھی مضبوطی سے یوں لگتا تھا کچھ لینے کے لئے پرس میں ہاتھ ڈالا تو نکالا نہیں وہ اس کو انتظار کروائے گا وہ جانتی تھی اس سے فرق نہیں پڑتا تھا وہ اپنی اینہ پہ پیر رکھ کے آئی تھی وہ انتظار کر لے گی لیکن کیا وہ آئے گا اس کے نظریں داخلی دروازے پہ جمعی تھی دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی سفیر چوکھٹ پہ سنہری لکڑی کا کام ہوا تھا وہ لب کاٹتے ہوئے لکڑی کے نقش و نگار دیکھے گئی ان کے پیچو خم میں ایک منظر دھیرے دھیرے ابرہ وہ ایک سنہری دوپہر تھی سورج بادلوں کی اوٹ سے نکل کی آج کھل کے چمکا تھا کینیڈا میں بس دو موسم ہوتے تھے سرما کا موسم اور کنسٹرکشن کا موسم اور یہ کنسٹرکشن کا موسم چڑھ رہا تھا سڑک کنارے کا جگہ جگہ پر تعمیراتی کام شروع تھے کہیں روڈ بلوک تھے کہیں ایسکریبیٹرز کھڑے تھے وہ کارڈ لوگ کر کے ڈیکیئر کی داخلی دروازے تک آئی اور بیل پہ انگلی رکھی ہوا سے اس کے لمبے بال اڑ رہے تھے شہرہ شفاف اور مطمئین دخال کی عورت کا چہرہ نمائی ہوا اس پر حیرت تھی ہیلو وہ مسکر آئی میں بدر کو لینے آئی تھی گلی کے دوسرے سیرے پہ کام کرتے مزدوروں کے آلات کی تیز آواز یہاں تک سنائی دے رہی تھی لیکن اس نے اچمبیسوں سے دیکھا پھر اپنے پیچھے شیوہ کہہ رہی تھی کہ تم بدر کو لے گئی ہو اسے چند لمحے لگے تھے بات سمجھنے میں نہیں میں تو ابھی وہ ایک دم اس کی ساری حصیات جا گئی بدر کہاں ہے مالا ایک منٹ شیوہ نئی انٹرن ہے میں اسے بلاتی ہوں بدر کہاں ہے بیگ وہیں چوکٹ پہ گر گیا اسے پرد اکیل کے جوتوں سمیت اندر بھاگی وہاں تین کلاس رومز بنے تھے چند بچے بیٹھے تھے کھلونے کلڈرنگ بوکس رنگ برنگی پینسلز وہ ایک کمرے سے دوسرے میں بھاگ رہی تھی آنکھوں کے سامنے دھن چاہ رہی تھے میرا بیٹا کہاں ہے اس نے اپنے آنسو بہتے دیکھی کوئی اس کا ہاتھ تھام رہا تھا کوئی اس کو پانی لاکے دے رہا تھا وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی شیوہ کہاں ہے شیوہ نہیں مل رہی وہ نجانک کہاں چلے گئی ہے منظر بدلہ وہ پولیس اسٹیشن کی کھڑکے کے ساتھ نے بیٹھی تھی اس کی آنکھیں رو رو کے متورم ہو رہی تھی عباد اور ماہی ساتھ کھڑے تھے اسے عباد سے کے ہلتے ہونٹ اور ماتے کی تیوری اور ماتے کی تیوری دکھائی دے رہی تھی وہ تیز آواز میں آفیسر سے کچھ کہہ رہا تھا اس نے سننے کی کوشش کی منظر دھندلاسا گیا سی سی ٹی وی فوٹی ایج کے مطابق شیوہ بچے کو لے کر گئی تھی شیوہ کا آئی ڈی کارٹ جالی تھا وہ منگالی تھی ہم بچے کو ڈھون رہے ہیں لیکن اگر اٹھالیس گھنٹے میں بچہ نہ ملے ہنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے منظر بدلتا کیا ہمیں مورا کیونی مردے کھانے جانا ہوگا ایک بچے کی لاش ملی ہے اس کو پہچاننا ہوگا کوئی اسے کہہ رہا تھا ماہی اس کا پرس اٹھا رہی تھی عباد نے اس کو کونی سے تھام رکھا تھا وہ گیلے چہرے کو ہتھیلے سے صاف کرتی زور سے بولی وہ بدل نہیں ہوگا اس لاش کے ساتھ بدل کا سکول بیگ ملا اس میں وہ سب چیزیں تھی جو بدل کے پاس تھی وہ بدل نہیں ہوگا وہ دہر آ رہی تھی چہرے پر دانے نکل آئے تھے اور آنکھوں میں بیتہاشا خوف اب وہ ایک سفیز سے کوریڈور میں تھی اس کے سرے پر دروازہ تھا اسے اس دروازے کے پار جانا تھا وہ لاش وہاں اس کی منتظر تھی منظر دندلا گیا سنہی لکڑی سے مزین چوکر سامنے آئی وہ چونکر ہول میں واپس آئی وہ ہوتیل لاؤنچ میں بیٹھی تھی اور چوکر کھالے تھی لیکن وہ اس چھے کو پرس میں گلا کے تیزی سے اٹھے وہ جانتی تھی ابھی اگلے ہی لمحے وہ اس کو وہاں دیکھے گی اور ایک لمحہ آ کے گزرا اور پھر ماہر فرید چوکر میں نمودار ہوا وہ اوشن ریسٹرنٹ میں اپنے آفیس میں ویٹھی تھی چہرہ اٹھا کے دیکھا تو ایک اجنبی چوکر میں کھڑا تھا نیا باڈی گارڈ ملٹری گرین شرٹ پینٹ سفید جوگرز میں کیف ہوں سفورہ کا گزن ایک فوٹو گرافر وہ سانس روکے بینہ پلک چھپ کے اسے آتے دیکھ رہی تھی اور وہ اس کو نہیں دیکھ رہا تھا وہ دائیں بائیں متلاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا کیا وہ اسے بے ساکی کا کام دیتی سٹک ساتھ رکھی تھی اسے دیکھ کے وہ کھڑا ہوا اسٹک دھیرے سے پیر سے دھکا دے کے نیچے گرا دیں چند قدم کے فاصلے پہ وہ رکا پھر اس کی متلاشی نگاہ مالا پہ پڑی وہ تھم گیا لویتہ چہرہ ویسے ہی رہا سپار سنجیدہ برف کے جیسا ماہی نے اس کی جانب قدر بڑھائے قدم بڑھائے وہ وینکور کی فارمز مارکیٹ کی رہداری ایک طرف مرڈ رہی تھی اور وہاں سے اگلے لمبے وہ چلتا دکھائی دیا ہوڈی پہنے جیبوں میں ہارڈ ڈالے وہ اس کے این سامنے آ رکھا ہلکا سا سکو خام دیا اس نے صبح والا سوٹ پہن رکھا تھا جوتے ویسے ہی چمک رہے تھے چمکدار اور بال جل سے پیچھے کو سمٹے مالا نے بھی سر کو جنبش دی یہ سلام تھا یا تشکر وہ فیضہ نہیں کر سکی وہ دونوں ایک ساتھ آمنے سامنے بیٹھے تم آ گئے وہ اس نے چہرے کو سنجیدہ رکھا البتہ دل بوری طرح دھڑک رہا تھا ایک امید کا سیرہ مجھے آنا تھا کچھ تھا ماہر فرید کے انداز میں ایک لا تعلقی ٹھنڈ جیسا کہ میں نے بتایا وہ کھنگاری گلہ صاف کیا وہ اس کی گردن میں پرویا سیا فاکتہ والا نیکلس دیکھ سکتا تھا بیٹر ان کے قریب آنے لگا تو ماہر نے نفی میں سر ہیلایا وہ برا مان کے واپس پیچھے ہٹ گیا میرا بیٹا بدر اس نے الفاظ جوڑنے چاہے لیکن not interested کشمالہ ہانم ماہر کے چہرے پہ زمانوں کے لا تعلقی تھی مجھے یہاں آنا تھا اس لئے نہیں کہ تم نے بولایا بلکہ اس لئے کہ میں تمہیں یاد کروا سکوں کہ میں کون ہوں اور ہمارے درمیان کیا ہوا تھا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہر لفظ چبا چبا کے ادا کر رہا تھا کچھ یاد آیا میں کون ہوں اس کی آنکھوں میں ہلکا سا تن زبرہ مالا کے لب سکتی سے ایک دوسرے میں پیوز تھے وہ اور اس نے ہاتھ کود میں دھر لیے تھے وہ اس کے آفیس میں بول آئی تھی جو اسے بولنا تھا اب اس کی باری تھی میں ماہر فرید ہوں جو وین کور میں تمہارے پاس مدد مانگنے آیا تھا اور تم نے کیا کیا تھا ان کے درمیان میز تھی اس پر رکھے باسی پھول تھے اور برسوں کی مسافت تم جانتی تھی میری بہن کہا ہے لیکن تم نے مجھے نہیں بتایا تم نے میری بہن کو خطرے میں ڈالا اور خود کو بھی میں نے کسی کو خطرے میں نہیں ڈالا ڈالا تھا تم نے غلط فیصلے کیے تھے لیکن تم یہ کبھی نہیں مانو گی کیونکہ کشمالہ مبین ہمیشہ درست ہوتی ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے دوستوں کے لئے کرتا ہے لیکن تم نے کیا کیا تم نے میری توہین کی یوں جیسے میں نے کوئی جرم کیا ہو تم نے مجھے اپنی زندگی سے یوں نکال باہر کیا جیسے میری کوئی توقعات ہے نہیں وہ غصے میں نہیں تھا اس کا چہرہ بے تاثر تھا البتہ آواز میں تلخی تھے میں یہاں تمہاری مدد کرنے نہیں آیا میں یہ بتانے آیا ہوں کہ ہر دفعہ تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کون کس کی زندگی میں رہے گا اس نے کہتے ہوئے انگلیوں سے میز پر دستک دی اس ہاتھ میں پہنی انگوٹھی دمکی میں تمہیں اور تم سے جڑی ہر شے کو بھولا کے move on کر چکا ہوں میرے پاس نہ اتنا وقت ہے نہ توانائی کہ میں تمہارے مسئلے حل کروں میں ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہوں تم مبارک دو یا فاتحہ پڑھو میں تمہاری مدد کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اور میرا بیٹا وہ اس کو دیکھتے ہوئے کشمالہ کی آنکھوں میں سرخی بنے لگی ابھی نہیں رونا مالہ اس شخص کے سامنے نہیں ماہر نے پیچھے کو ٹیک لگائے اور کندے اچھکائے مجھے پرواہ نہیں اس کی چہرے پہ سرد مہوری تھی مالہ نے بہت سا تھوک نیلا ابھی نہیں رونا تمہیں میرے بچے پہ ذرا بھی ترس نہیں آتا نہیں مالہ نے گود میں رکھی مٹیاں بیچ لیں اتنی زور سے کہ ناکھوں جلد میں پیوست ہو گئے جس شخص کو آنا چاہیے وہ اس بچے کا باپ ہے تمہیں میرے پاس نہیں زیاد سلطان کے باس جانا چاہیے تھا اب کے مائر کے چہرے پہ کسی مسکرہ ٹود آئی اس میں ملامت تھی تنسہ اس نے گہری سانس لی ہوا ناکھ سے اندر داخل کی اور ہلک میں اٹھ کے آنسوں میں پھس گئے میرا بیٹا گمشدہ ہے کیا تم اس تکلیف کو نہیں سمجھتے سو میں کیا کروں پولیس کے پاس جاؤ ٹانگ پہ ٹانگ جمعائی شخص نے گندے اچھکائے گئی تھی پولیس نے اکلاش دکھا دی وہ میرے بیٹے کی لاش نہیں ہے اس نے زور سے انگلیوں سے میز بچائے آنکھیں سرخ پڑھ رہی تھی لیکن آنسوں کو چلکنے کی اجازت نہ تھی اس شخص کے سامنے کیا تمہیں اس سب سے کچھ یاد نہیں آتا وہ اس کی آنکھوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی اگر بدر محفوظ نہیں ہے تو ہلال بھی محفوظ نہیں ہے یا شاید ماہر فرید پہ کوئی اثر نہ ہوا وہ کوٹ کا وڈن بند کرتے ہوئے اٹھا پولیس ضرور ضرورت کہہ رہی ہو وہ تمہارا بیٹا واقعی مر چکا ہے وہ تیزی سے کھڑی ہوئی میز پہ رکھے گلاس کو ہاتھ لگا اور ایک طرف کو وہ لوڑک گیا پانی میز پر جا گیا چند چھینٹے ماہر کی کلائی پہ بندی گھڑی پر گیا تم میری مدد نہیں کرنا چاہتے نہ کرو لیکن دوبارہ میرے بیٹی کے بارے میں یہ مت کہنا جس دن وہ مرے گا مجھے یہاں سے معلوم ہو جائے گا سینے پہ انگلی دکھی ماہر نے اسیت مران سے اسے دیکھا جو تم تماتے چہرے اور بھیگی آنکھے لیے بہت غصے سے اسے دیکھ رہے تھے جیسا کہ میں نے کہا ماہر نے جھک کے ڈبے سے ٹیشو پیپر کھیچا not interested ٹیشو سے گھڑی کا شیشہ نرمی سے ساف کیا پھر اس ٹیشو کو میز پہ رکھا اور پلٹ گیا تم نے وعدہ کیا تھا وہ چند قدم آگے گیا ان الفاظ پہ اس کے بوٹ تھمیں لاہور میں وینکور میں تم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں میں تمہاری بہن کی مدد کروں تو تم میرے لیے کچھ کرو گے میرا احسان ہوگا تمہارے اپر اس وعدے کا کیا ماہر فرید ماہر فرید دھیرے سے پڑڑا اور آنکھوں میں بہت سے ملامت لیے اسے دیکھ رہی تھی ہاں کیا تھا وہ سوگوارن سے مسکر آیا مگر میں ٹھہرا وعدہ خلاف پھر وہ واپس موڑ گیا وہ جانتی تھی اب وہ نہیں پلٹے گا وہ وہیں کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی شیشے کے دروازے میں وہ رہداری میں آگے بڑھتے ماہر کا اکس دیکھ سکتی تھی دروازے کے قریب وہ رکا ایک بوڑی عورت اندر داخل ہو رہی تھی وہ فوراں آگے بڑھا اور اس کے لیے دروازہ کھول کے ایک طرف کھڑا ہو گیا وہ مسکر آ کے اس کا شکریہ کہتی اندر چلی آئی پھر وہ باہر نکل گیا مالا گرنے گرنے کے سے انداز میں صوفے پر گر گئی آنسوں کے ریلے کو بہنے کی اجازت مل گئی بوزاروں کے تار گالوں پر گرنے لگے دور کھڑے دو ویٹرز نے اس کو دیکھتے ہوئے آپس میں سرگوشے کی پھر افسوس میں نفع میں سر ہلاتے پلٹ گئے اس آلشان دیواروں کے اندر انہوں نے اکثر خوبصورت لڑکیوں کو روتے دیکھا تھا کوئی نئی بات نہیں تھی لفٹ کے دروازے کھلو تو رہداری کی سیرے پر فرید لار کے دختی دکھائی دی باہر سے دیکھنے میں ماہر فرید کا ڈپلیکس اپارٹمنٹ ویسا ہی تھا لیکن ایک اضافہ ہو چکا تھا دروازے کے باہر ایک سوٹ میں ملبوس گارڈ کھڑا تھا ماہر کو آتے دیکھ کہ اس نے سر سخم میں دیا سر کو خم دیا ماہر نے ایک تکان بھرا جوابی سلام اس کی جانب اچھالا اور کی پیٹ پہ کوٹ پنچ کیا دروازے کا لوگ زونگ کی آواز سے کھل گیا وہ کوٹ بازوں پر ڈالیں قدرے تھکا 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 انداز اندر داخل ہوا جک کے جوتے اتارے پھر جرابوں میں مقید پیروں سے رہداری میں آگے چلتا آیا ایک خاصے ٹائکی نوٹ ڈیلی کی کر رہا تھا بلا شبہ وہ ایک تھکا دینے والا دن تھا لیونگ روم کی دیوار گیر کھلکیوں کے سیاہ پردے ہٹے تھے چار سال میں اس اپارٹمنٹ میں انٹیریئر ڈیکور کے چند ایک تبدیلیوں کے سوا زیادہ بوچھ نہیں بدلا تھا شیشوں سے باہر پھیلے رات اور بوسفرس کا پانی دکھائے دے رہا تھا کنارے پہ بندی کشتیاں بھی ویسی ہی تھی رنگ برنگی روشنیوں سے مزیین مہر لونگ روم کی دیہانے پہ رک گیا ہونچی کھلکیوں کے قریب ایک ٹیپسٹری کا فلور اسٹینڈ رکھا تھا اس کے چکور فریم پر ایک موٹا کپڑا لگا تھا جس کے وزد میں مختلف رنگ کے دھاگوں سے کام کیا گیا تھا چند ایک دھاگے نکل رہے تھے گویا کے کام ادھورا تھا ساتھ اسٹول رکھی وہ بیٹھی تھی جک کے انگلیوں سے ٹٹول ٹٹول کے سوئی چلاتی وہ کچھ بھن رہے تھی دراز کا دبلی اسی لڑکی جس کے لمبے گنگریالے بال کمر پر بکھ رہے تھے اس نے سفید لمبا فروگ پہن رکھا تھا جو نیچے ٹکنوں تک آتی سفید ٹائٹس تھے پیر ننگے تھے بینہ کسی جراب کہ اس کے پیروں کی قریب ایک گولڈن ری ٹریور بیٹھا تھا سنہرے لمبے بانوں والا کتہ جس کے گردن میں بندے کالر پر جلی حرف میں گائیڈ ڈوگ لکھا تھا گائیڈ ڈوگ ایسے تربیہ تیافتہ گتے ہوتے ہیں جو اندھے لوگوں کا خیال رکھنے اور ان کو راستہ بتانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں ماہر کو دیکھ کے گتے نے سہر اٹھایا پھر واپس نیچے رکھ لیا ماہر بھائی اس نے ہاتھ روکے بینا پوچھا ہاتھوں کی حرکت بہت سوس تھے ہلال کیسی ہو وہ تکان سے کہتا قریب سیا ایل شیپ سوفے پہ اس کے سیرے پہ گرسا گیا کوٹ اور بٹن ایک طرف ڈال دیئے کوٹ اور بیگ ایک طرف ڈال دیئے کیا ہوا ہلال نے چونک کے چہرہ اس کی طرف موڑا اب اس کا نیم رخ واضح ہوا گنگریالے بالوں کے حالے میں اس کا چہرہ پہلے سے دلکش ہو گیا تھا پندرہ سولہ سالہ لڑکیوں کی نزاکت اور بھوری سنہری آنکھوں کی کشش عبرتاجب سے کٹے کیا آنکھیں کھڑکی پہ جمی تھی لیکن وہ اس کی طرف متوجہ تھی کچھ نہیں وہ ناک کی ہڈی کو مسلتے ہوئے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا کچھ ہوا ہے اس کے دھاغوں میں لپٹے ہاتھ رک گئے آپ اپسٹ ہیں شاید اسے میں ہیں کسی نے اسے دلائے آپ کو ماہر نے اب سر پیچھے کو گرائے آنکھیں بند کیے سوفے پہ نیم دراز تھا آج کشمالہ آئی تھی مالہ وہ چونکی اس کا بیٹا کھو گیا اسے میری مدد چاہئے بدر ہلال کے لب پھڑ پھڑ آئے ماہر نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا وہ کسی مجسمے کی طرح اس ٹھول پہ بیٹھی تھی لمبی گردن مومی چہرہ آنکھوں میں وہ چمبہ تم کچھ جانتی ہو ہلال مومی مجسمے نے گردن دائمہ ہلائی بدر کو کیا ہوا مجھے نہیں معلوم شاید وہ مر چکا ہے اور وہ یقین نہیں کرنا چاہتی آپ اس کی مدد نہیں کریں گے نہیں کیونکہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے پھر سیدھے ہوئے ہوتے ہوئے ایک تم بھی ہی نگاہ اس پہ ڈالیں نہ ہی یہ تمہارا مسئلہ ہے مگر بدر میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا اس لئے یہ قصہ ختم ہوا وہ جلد واپس سے لے جائے گی وہ کوٹ اٹھائی اٹھ کھڑا ہوا ہلال سے زیادہ اس نے خود کو تسلی دی اور تم ہلال تم اس بارے میں مجھے کچھ نہیں کہو گی ہلال نے اس بات میں گردن ہلا دی چہرہ واپس مل لیا انگلیاں پھر سے دھاگے کو لپیٹنے لگیں وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آرکا اس کے کندے کے پیچھے سے جھک کے اس کا سر چمہ پھر چہرہ سیدھا کر کے اس کی ٹیپسٹری دیکھیں اوپر سے نیچے تک تین دنگ تین دنگ کے دھاگے تھے فریم میں بھرے تھے ایک تصویر سی اپھر رہی تھی لیکن رنگوں کے امتظار سے یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ وہ کیا بنا رہی ہیں ماہر آگے بڑھ گیا وہ ایک ہاتھ سے کپڑے کو ٹٹور تھی دوسرے میں سوئی پکڑے اس جگہ رکھنے لگی جہاں آخری ٹانکہ لگایا تھا سنہری کتہ قدموں میں بیٹھا اپنے پنجے زبان سے چاٹ رہا تھا زیادہ دیر نہیں گزری جب دروازہ کھلا چابیوں چالنے کی آواز آئی پھر سیٹی بجی کتہ ایک دم تیزی سے اٹھا اور دم ہلاتا دروازہ کی طرف لپکا ہیلو لیونہ بیربل کی کھنگارتی آواز سنائی دی دھاکے سے ٹانکے لگاتی ہلال کے ہونٹ مسکرات میں ڈھلے چند لمحوں بعد وہ دونوں ساتھ ساتھ واپس آئے وہ سنہری کتہ در اصل مادہ تھی اور اس کا نام لیونہ تھا بیربل نے اب اس کے پیچھے کھڑے ہو کے چھک کے اس کی ٹپسری دیکھی آر یو شور تم درست رنگ کوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ مسکراتی ہر رنگ کا دھاگہ الگ ہوتا ہے بھی ہر دھاگے کی خوشبو الگ ہوتی ہے ہر انسان کی بھی جیسے اس نے آکے بند کی اور ناک سے سانس اندر کھیچا جیسے آپ نے کچھ نیا پہنا ہوا ہے چین انگوٹھی بیربل فرید کے چہرے کی ساری بطیاں جل اٹھیں واج اس نے جھٹ کلائی آگے کر دی وہ آنکے کھول کے مسکراتی وہ اب اس کے قریب ایک سٹول کھیچ کے بیٹھ رہا تھا چہرہ جوش تم تمہارا تھا اور اب وہ اسے اس گھڑی کی تمام خصوصیات بتا رہا تھا لیونا ان دونوں کے قدموں کے قریب پھیل کے بیٹھ گئی ماہر بھائی اپسٹ ہیں کچھ دیر بعد وہ قدر اداسی سے بولی ماہر بھائی ساری عمری اپسٹ رہے ہیں موضوع بدلنے پہ بیربل کا مو جیسے کڑوا ہوا پھر کچھ یاد آیا ہونٹوں پہ مسکرہا ٹوبری سو میرے اندر کوئی دوسری تبدیلی بھی آئی ہے سوائے گھڑی کے وہ دونوں ٹیپسٹری ٹیپسٹری کے فریم کے سامنے اونچی سٹولز پر بیٹھے تھے سفید فروک والی لڑکی اس کی طرف روک کیے ہوئے تھے البتہ اس کی سنہری آنکھیں دور کسی غیر موری نکتے پہ جمعی تھی معلوم نہیں بیربل بھائی میں کسی کا اورہ سنس کر سکتی ہوں آپ کے سارے دن کی روداد آپ کو نہیں پتا سکتے اس نے جیسے بہت تحمل سے کئی دفعہ کی بات دہرائی اچھا تو وہ کھنگارہ کان کو جایا اس دن میں ایک لڑکی کو تمہارے پاس لائے تھا یاد ہے تم نے کیا محسوس کیا وہ بہت اشتیاق سے اسے دیکھا دیکھتا بظاہر سرسری انداز میں پوچھ رہا تھا میں نے محسوس کیا کہ وہ سادی سے بتانے لگی ایک کمزور اورہ جل تب جانے والی پرسنیلٹی اسے بچپن میں نظر انداز کیا گیا اس کو محبت کی تلاش ہے لیکن اس کو بہت سی شکایتیں بھی ہیں اپنے مرے ہوئے باپ سے لیکن اس لڑکی کا باپ تو زندہ ہے میں اس کی باپ میں اس کی بات نہیں کر رہی وہ مسکرائی بیربل کو چند لمحے لگے سمجھنے کے پھر بورا مان کے وہ اٹھ کڑا ہوا ویری فنی مو بگاڑ کے اس کی نکل اتار اتارتا وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا ساتھ ہی بڑھ بڑھا رہا تھا آج تک تمہاری سپر پاورز کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے لڑکیوں کے بارے میں پہلی ملاقات میں ہی بتا دو بتا دیا کرو مگر نہیں اس کی بڑھ بڑھا ہاتھ دھیمی پڑ رہی تھی اب وہ شاید کمرے میں چلا گیا تھا حلال مسکرہ کے واپس ٹیپسٹری کی طرف متوجہ ہوئی لیونا فرس پہ لیٹی آنکھیں موندے ہوئی تھی دو دن بعد تیسری صبح طلوع ہوئی اور مالا اپنے کیری آن بیک کے ساتھ ہوتیل ریسیپشن پہ کھڑی دکھائی دی پچھلے دو دن وہ شوٹ میں نہیں چاہی لیکن الفاظ سنائی نہیں دے رہتے تین ماہ سے کچھ بھی ٹھیک نہیں سنائی دیتا تھا شاید سننے کی ضرورت بھی نہیں تھی وہ جانتے تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہوگی سفر اچھا گزرے دوبارہ ٹھہرنے کی یاد دہانے یہ وہ اس نے کلرک کے پیچھے دکھائی دیتے شیشے کی دیوار میں اپنا چہرہ دیکھا گلابی سفید چہرہ بے خوابی کے باعث ذرا سی سوجی آنکھیں جن کو آج اس نے کنسیلہ سے درست نہیں کیا تھا کہ اب ان آنکھوں کی عادت ہو چکی تھی البتہ وہاں کچھ تھا جو تین دن پہلے اسطنبول آتے ہوئے نہیں تھا ایک بھجی ہوئی امید موبائل بیگ میں ڈالنے کیلئے اسے کھولا تو وہ شیح دکھائی دی کیا اسے ماہر کو اس کے بارے میں بتانا چاہی ضرورت ہی نہیں تھی جس شخص نے مجھ سے ملے بغیر تم کیسے واپس جا سکتی تھی مالا کی سوچ ٹوٹ گئی چونکے ایڈیوں پہ گھومی کیری اون بیگ بھی اپنے ٹائرز پہ گھوما اگلے ہی پل اس کے ہونٹ مسکراہت میں ڈالے بیربل فرید بہت سی مسنوئی ناراضی لیے سامنے کھڑا تھا کس نے کہا میں جا رہی ہوں آپ کے چونکتے کی باری اس کے تھی سویٹ پینٹس اور زرد ڈیزائنر لوگو والی جیکٹ پہنے بیربل نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا وہ ویسا ہی تھا گنگریالے بال گردن میں چین سفید جوگرٹس کلائیوں کے بریس لیٹ اور چمکتی گھڑی چہرہ پہلے سے زیادہ دلکش ہو گیا تھا مجھے ایک اڑتی چڑیا نے بتایا کہ تم میرے روبوٹ بھائی سے مدد مانگنے آئی تھی لیکن اس نے تمہیں انکار کر دیا چھڑیا یہ بتانا بھول گئی کہ مالا اتنی جلدی ہار نہیں مانتی وہ دونوں اب ہوتیل لاؤنج میں صوفوں پہ بیٹھے تھے یہ وہ صوفے نہیں تھے جہاں اس روز اس نے گھنٹوں چخصہ انتظار کیا تھا وہ ان کے دائیں جانب رکھا سیٹ تھا جو اب خالی تھا آج میز پہ پھول تازہ تھے اس کے دن اس دن کے جیسے باسی اور مرجھائی ہوئے نہیں تھے ویسے تمہیں کس چیز نے کاٹا تھا جو تمہیں لگا کہ ماہر بے نے سے اپنی بات منوا سکتی ہو ویٹر چائے کی پیالی رکھے گیا تو بیربل نے سکتی بہت سنجید کی سے پوچھتے ہوئے شکردان اٹھایا مجھے لگا وہ میرا درد سمجھے گا وہ آج تک اپنا درد نہیں سمجھا تمہارا کے خاک سمجھے گا بیربل نے گھوٹھی ہو والی انگلیاں ایک ایک کر کے شکر کی تین ڈالیاں چائے میں ڈال دیں ڈال چکی تھی مالا نے اس کے چہرے کی دمکتی جلد کو دیکھا وہاں ایک دانہ بھی نہ تھا سوائے شیف کی چند مندمل ہوئے کٹس کے تم سناؤ کیسے ہو اچھے حال میں لگ رہے ہو ترکیش میں کہتے ہیں سبر سبر دن درویش مرادنا ارمیش یعنی سابر درویش کو بلاخر اپنی مراد مل ہی گئی اور اردو میں کہتے ہیں اللہ گنجے کو نہ خون نہ دے اس نے افسوس سے دائیں بائیں سر ہیلا دیا بیربل فرید کے عبر کھٹے ہوئے کہہ کون رہا ہے میں ویسی ہی ہوں بہت کمفرٹیبل لگ رہی ہو اس نے آنکھیں گھما کہ ہوتیل لاؤنج کو دیکھا مالہ دیرے سے ہستی یہ میرے کلائنٹ نے بک کروایا ہے ہوتیل فلائٹ سب وہ پی کرتے ہیں میں یہاں سے چیک آؤٹ کر کے واپس نہیں جا رہی ایک سستی رہائش کی طرف جا رہی ہوں بیربل آگے کو جھکا اور بہت رازداری سے سرکوشے کی میرا انکم ٹیک سویٹ اپارٹمنٹ سے کوئی تک گزارا کرتی ہوں پھر اس نے سر چھکا کہ اپنی انگلیوں کو دیکھا ننے ہیرے سارے ڈیزائنر بیگ چہرہ اٹھایا اور اس خالی کرسی کو دیکھا جہاں اس روز وہ بیٹھا تھا یہ سب تو ایک ملمہ ہے تاکہ لوگ ہماری عزت کریں شمالی امریکہ میں اکثر لوگ چیزیں خرید سکتے ہیں بیربل فرید جیسے بدمزہ ہو کے پیچھے ہوا اس کا یہ تاثر کہ شاید وہ مشہور ہونے کے ساتھ بہت سی دولت کی مالک بھی بن گئی تھی زائر ہو گیا تم بتاؤ کام کیسے جا رہا ہے اس نے کام چلتا رہتے مبہم سام کہتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنے لگا مالا نے بغور اسے دیکھا بیکری کیسی ہے تم نے کہا تم سنگل مدر ہو وہ جیسے چون کے یاد کرنے لگا یا شاید موضوع بدل دیا تمہارا وہ ویلن ایکس ہزبن تمہاری مدد نہیں کرتا مجھ اس کے خون میں دوبے پیسے نہیں چاہیے تھے وہ برا مانے بغیر گہری سانس لے بولی بیربل وہ پہلا شخص نہیں تھا جس نے اسے چار برسوں میں یہ بات یاد کروائی تھی مائی نے ایک دو دفعہ بیت الفاظ اور سمر خالہ نے کھل لم کھل کہا تھا کہ اسے زیاد سے بچے کے لئے بیسے مانگنی چاہیے لیکن وہ یہ لکیر تھی جس کو وہ کبھی عبر نہیں کر سکتی بدر اس کا بیٹا تھا زیاد کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا نہ ہی وہ بننے دے گی وہ اس کا بھی بیٹا ہے مالا اور یہ چیز کبھی نہیں بدلے گی آخری دفعہ ماہی نے بس اتنا کہا تھا یہ موضوع میس کو بجاتی اس کی انگلیاں وہ اچھی ہے بہت اچھی بیربل کے چہرہ چمک اٹھا اس نے ہماری زندگی بدل دی ورنہ پہلے ہمارے گھر میں ایک انسان اور ایک روبوٹ تھا اب دو انسان اور ایک روبوٹ ہے چند ہمیں خاموشی کی نظر ہو گئے اس کی چائے ویسی ہے یہ اس کا گفت ہے ایسے لوگوں کو سیر کہتے ہیں اس کا بہت سی چیزیں دکھائی دیتی جو ہم نہیں دیکھ سکتے لوگوں کی اصلیت ان کی انرجی وہ خود سے بتاتی ہے پوچھو تو نہیں بتاتی میں اکثر اس سے پوچھتا ہوں کھنگارا لوگوں کے بارے میں لڑکیوں کے بارے میں اگر اپنی صلاحیت کا اصرار ظاہر کر دیں تو اسے کھو دیتے ہیں مالا نے کانچ کی پیالی اٹھا کے گھون پرہ ترکش چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی اسے ویسے بھی یہ پسند نہ تھی تم نے فوٹوگرافی کیا 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 ان چار برسوں میں بیبل نے سرسری سے سوال کیا البتہ آنکھوں کا تجسس ظاہر ہو رہا تھا وہ مسکر آ دی نہیں میری زندگی میں کوئی نہیں آیا وہ قدر چھے کیا پھر افسوس سے سردائیں بہل آیا کاش تم دونوں لیکن بات دوری چھوڑ دی اس بات کو مکمل نہیں ہونا چاہئے تھا اور تم نے کیا کیا وہ ایک دم سے مجھے گھوست کر دی تی حلال کے ہونے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اس وقت میں ایک سیچویشن شپ میں ہوں سیچویشن شپ صحت کے لئے اچھی نہیں ہوتی اس نے مسکرا کہ تمبی کی بیرپل کے ماتھیں پر بزاری سے بل پڑ میں محبت کے معاملے میں شدید بدقسمت ہوں حالانکہ وہ جو میری دولت پسام بن کے بیٹھا تھا اس کا پتہ بھی صاف ہو گیا ہے میرا خیال تھا اب میں کامیاب ہو جاؤں گا لیکن نہیں وہ پیچھے ہو کے بیٹھا اور اس سے لڑکتے فانوس کو دیکھنے لگا پتہ ہے میں کیا چاہتا ہوں مالا اس کی آنکھوں میں کمکموں کی روشنی واپس چھلکتی دکھائی دی مجھے محبت کرنی ہے روم کوم موویز والی محبت ٹریسمس سیزن اور سرما کی محبت ہیٹ ٹو لف اسٹوریز والی محبت پہلے پہلے ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں خوب لڑائیاں ہو لیکن وہ ایسی محبتیں نہیں ہوتی لوگ بہت چل مووان کر لیتے ایک نظر ہمسائے سوفے پہ سیٹ پہ ڈالا جامنی گرسی خالی تھی بیبل نے برا مو بنا کے اسے دیکھا وہ اس سے ایک بھی بات ایسی نہیں کہہ رہی تھی جس سے اس کا دل خوش ہو پھر جیسے اسے لگائی بد مزہ تھنڈا شرب واللہ بیربل نے انگلی اور انگوٹھے سے کان کی لوگ اچھوا ایسی محبت تم نے کبھی نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی مہر فرید موبائل پر بٹن دباتا کیف کی عمارت میں داخل ہوا سور مہی سوٹ گہری تائی اور جل سے بیچے سمیٹے بال ریسیپشنیس کے قریب وہ ٹھہرا استفسار سے استفسار یا انداز میں عبر اٹھا کے ایک نام لیا کیا وہ آفس میں ہے چند ماہ قبل ماہر کو ایک دم سے محبت کا بخار چڑھا اور ابھی تک نہیں اترا یس سر وہ آپ کے آفس میں موجود ہیں ریسیپشنیس نے سر ہلا کی اطلاع دی آپ کا انتظار کرتے انہیں کافی دیر ہو گئی ماہر نے چہرے ماہر کے چہرے پہ تفکر اور ندامت ایک ساتھ ہو گئی روشن موبائل سکرین پر وقت دیکھا مجھے دیر ہو گئی وہ پشیمانی سے کہتا لفٹ کی جانب لپکا اسے ماہر کی اتنی پرواہ نہیں ہے جتنی ماہر کا اس کی پرواہ نہ اس کا پرواہ نہ بن چکا ہے اس کے دائیں بھائیں گمتا ہے لفٹ اوپر تھی ماہر کی نے کال کا بٹن دبایا اور بے چینی سے گھڑی دیکھی دیر سے جاگا تھا آفیس آنے بھی دیر ہو گئی تھی لفٹ نیچے آکے ہی نہیں دے رہی تھی وہ تیزی سے سیڑی کے جانے بڑھ گیا چمکتے بھوٹ قدم قدم زینے عبور کرنے لگے اور اسے اتنا انتظار کروا سکتا تھا وہ اس کی محبت میں بہت بہت غیر فطری انداز میں ڈوب چکا ہے وہ اس کی ہلکی سی نراز بھی برداش نہیں کر سکتا ہر وقت اس کو خوش کرنے میں لگا رہت ہے وہ تیزی سے زینے تیگ کر رہا تھا ساتھ ہی لب کٹ رہا تھا اسے گھر سے جلدی انکل چاہیئے تھا وہ پورے پچیس منٹ لیٹ تھا اور وہ کبھی اتنا لیٹ نہیں ہوتا دکھائی دیتے تھے وہ تیزی سے کیمنیٹ کے سامنے سے درمیان سے گزرنے لگا بہت سے لوگ کھڑے ہوئے سلام ویلکم شبنم بھی اپنے ڈیک سے تازی میں اٹھی وہ کہنے لگی لگن ماہر نے ہاتھ اٹھا دیا بعد میں پھر اپنے دروازے تک رکھا گردن اتنا ڈوب سکتا ہے سچ کرنج بیربل نے جھر جھر لی وہ چائے کہ گھونٹ بڑھتے ہوئے بغور اسے دیکھ رہی تھی وہ خاموش ہوا تو مالا نے پیالی رکھی کانچ کی چینی کی پرچ سے ٹکرانے کی چھنک بلند ہوئی اچھا ہے نا وہ اس لڑکی کے ساتھ خوش رہے گا کون سی لڑکی جس کی تم بات کر رہے ہو بیربل شیطانی انداز میں اس کو آیا ماہر بے کو کسی لڑکی سے محبت نہیں ہوئی اس نے نہ سمجھی سے بیربل کو دیکھا پیالی نیچے رکھی وہ آگے کو جھکا اور ایک لفظ پہ زور دیکھ بولا ماہر آفندی کو لڑکی کے باپ سے عشق ہو گیا ہے سوری میں دیر سے جاگا تھا وہ معذرت کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے عبدال مالک فرید اس کی کرسی پہ بیٹے تھے ہمیشہ کی طرح سر تاثرات والا چہرہ لیجن کی لکیروں میں چار بڑسوں نے اضافہ کر دیا تھا گھنے سفید بال جل سے پیچھے کو سیٹ کی اور وہ ایک ہاتھ میں پتھر گھما رہے تھے جو میز کے عوست میں رکھا تھا انگلیوں میں نگینوں اور کیمتی پتھوں والا سلور انگوٹیاں ویسے ہی دمک رہی تھی پھر آج ٹرافک بہت خدا وہ اس کرسی پہ قدر غیر رامدہ سا بیٹھا اسے اس کی عادت نہ تھی لیکن وہ بینہ اعتراض کی وہ اپنے فولڈر سے کاغذات نکال کے سامنے رکھنے لگا مالک فرید اسی خفقی سے کچھ کہہ رہے تھے مالک فرید تمہارے چچا ہمارے خاندان کا بڑا رووڈ تنگ کہنے لگا مانگ اس نے ازارہ سے کی ہے لیکن رشتہ اس کا مالک سے بدل گیا مالک فرید اسی چلچڑے انداز میں کچھ کہہ رہے تھے جب وہ نرمی سے بولا ٹھیک ہے تم جیسے کہہ رہے ہو ویسے کر لیتے ہیں عبدال مالک فرید رکھ ابرو جگہ پوائنٹس لکھے تھے اور پھر اسے مالک کے سامنے رکھا ٹرافک میں فسا میں یہی کر رہا تھا ہم ویسے ہی کریں جیسے تم کہہ رہے ہو اسی تحمل اور تابیداری سے کہہ رہا تھا دونوں بازو کرسی کے حد پہ جمع مالک فرید نے بغور اس کو دیکھا ماہر کا چہرہ بے تاثر یا شاید مطمئین وہ کسی بحث کے بغیر مان گیا شور وہ اس کو مشکوک نظروں سے دیکھتے گئر ازادی طور پر اس پتھر کو میس کے کنارے سے رگڑ رہے تھے دائیں بائیں شور وہ جبرن مسکر آیا پتھر رگڑ نے سے چینچ کی اور باری باری دونوں کے سامنے پیالیاں اور پانی کے گلاس رکھے مالک سوچ میں ڈوبے ابھی تک پتھر میں اس کے کونے سے رگڑ رہے تھے ناغوار آواز پر شب نمی کے اکٹھے ہوئے بے اختیار ماہر کو دیکھا اس نے نفی میں آنکھیں ہلا دی وہ ضبط کر کے خاموش رہی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ مالک نے ماہر پر سہر عشق کر دیا بیربل نے ایک نئی تھیوری پیش کی وہ دھیرے سے ہنس دی اور پیالی نیچے رکھی کار شیشے سے ٹکرایا چھن بلند ہوئی ہر کوئی ہر ایک پر سہر عشق نہیں کرتا عبدال مالک فریق ایک اچھی انسان ہے اور تمہارے بھائی کو بلاخر ان کی قدر معلوم ہو گئی بیربل کا مو بن گیا میں بھی کس سے پوچھ رہا ہوں جس کو انسانوں کی پہچان میں سیٹیفیکیٹ حاضر ہے ماشاءاللہ سردائیں بھائیں ہلاتے ہوئے تھنڈی سانس پھر کہا اور اشارہ کرتے ہوئے ویٹر کو بلانے لگا سو وہ مالک صاحب کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے انٹرسٹنگ اس نے پیالی لبوں سے لگاتے ہوئے سرسری سے پوچھا کیا کرتی ہے وہ اور بیربل اسی شیطانی انداز میں مسکرائے اس موضوع پہ بولنے کے لیے اس کے پاس بہت سا مواد تھا اکتوبر کی سر صبح میں سورج کی کنے پگل رہی تھی بوس فورس کنارے بنے اس اونچے اوپن ائر ریسٹرنٹ کے کچھ حصے پہ دھوپ پڑ رہی تھی اور کچھ چھایا تلے تھی ایک کاؤچ پہ زارینہ فرید بیٹھی تھی ٹانگ پہ ڈانگ جمائے بلدار لمبے بالوں کی ایک لٹ انگلی پہ لپیٹ تھی وہ گردن موڑے ہتھ نگاہ تک پہلے پانی کو دیکھ رہی تھی ایک اونچا پل بھی یہاں سے دکھائی دیتا تھا رات میں یہ پل سرخ بطیوں سے جگمگا اٹھتا تھا اس وقت اس کی روشنی مان پڑ رہی تھی دور پانی میں چند کشنیاں اور فریز تیارتی دکھائی دی رہی تھی بگلے ان کے اوپر سے پرواز کرتے ریسٹورین کے دیانے تک چکر کٹ دے تھے ہزاری نا نے سفید فرکوٹ پہن رکھا تھا اور ہوا سے بال ہولے ہولے اوڑ رہے تھے سامنے میز پہ انوا اقسام کے چھوٹے چھوٹے برطنوں میں ہر رنگ کی چیزیں سجی تھی کروسون ٹیمارٹر ترکش شکشو کا بریڈ سبز پتھے بینگن ساتھ ہی ایک اس کا سیاہ کیلی بیگ رکھا تھا جانتی ہو میں نے اطالیہ میں سب سے زیادہ کیا زارہ چونگ کے واپس اپنے مہمان کی طرف متوجہ ہوئی وہ اسی کی عمر کی لڑکی تھی چھوٹے بال ادرک رنگ کے تھے اور ماتھے پہ بینگ کی صورت میں کٹے تھے وہ مسکر آکے کروسینٹ کا ٹکڑا توڑتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میں سمندری بگلوں کو جرمانے کے ڈر سے کھانا نہیں ڈال سکتی کہتے ہوئے اس نے وہ ٹکڑا پیچھے فیضا میں اچھال دیا ہوا میں اڑتے ہوئے بگلوں نے ایک وال نے گھوٹا کھایا اور سب اس ٹکڑے کی طرف لپک گئے جو اڑتا ہوا پانی پر جاگ گرہ زارہ مسکرہ دی اس کی آنکھوں کے گرد کا جوریاں غائب تھیں تم کہہ رہی ہو کہ تم نے مس نہیں کیا مسنوئی خوف کی پیچھانی اور عبرو کے درمیان بننے والی لکیریں بھی ندار تھیں ملائم برابر جل مس بھی کیا اور پور تجسس بھی رہی یہ سب کیسے ہوا بورے بالوں والی جس میں ایک آنسوی شکل کا ہیرہ دمک رہ تھا تفاقر سے مسکر آکھا چہرہ اٹھایا ہونٹ کے گرد لاف لائنز بھی غائب تھیں وہ چار سال پہلے والی زارہ سے مختلف تھی ناک کی نوک پگ نوز میں بدل چکی تھی گالوں کا سیب بھرا بھرا تھا اور نیچے سے چہرہ بلکل بیز ہوئی ہونٹ قدر پھولے پھولے تھے آئی لیڈز اب اونچے ہو چکے تھے اور آنکھیں پہلے سے بڑی دکھائی دیتے تھے اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکا تھا اس خوبصورت چہرے کی طرح جو اب دنیا میں بہت عام ہو چکا تھا ماہر نے خود خریدی تھی آزرا غور سے اسے دیکھ رہی تھی ساری نگ ہلک میں کچھ اٹکا لیکن وہ مسکر آئی اس ہی نے پرپوس کیا اس ہی نے خرید نہیں تھی اس نے پیالی کی خلقے کو دو انگلیوں سے اٹھایا فرنچ میلک کیور شدہ ناکنوں ہم نے ایک ساتھ جا کے لی تھی وہ بھی مسکر آ دی اور کپ لبوں سے لگا دیا ازرا توقف کیا اپنی پیالی سے گھون بھرا ہوا سے اس کے مات تھے کہ بینکز اڑ رہے تھے میں تم سے ان پرسن ساری کہانی سننا چاہتی ہوں کیسے ہوا یہ سبچانک سے سچ کہوں تو میں ماہر کی طرف سے میں لندن چلی گئی تھی میں فرید ہولڈنگ میں کام کرنا شروع کر دیا تھا تمہیں یاد ہوگا یہ بھی یاد ہے کہ تمہارے بابا نے وہاں چند اچھے لوگوں سے ملوائے تھا زارہ کے چہرے پر ناپسندید کی ابری سر دھیرے سے جھٹکا ہاں اچھے تھے وہ سب ہر کچھ ماہ بعد کسی دوست کا قابل بیٹا اس نے جھکے پیالی محص پر واپس رکھی اور پھر ٹیک لگائی انگلیوں سے گردن میں پہنی لمبی سنہری زنجیر لپیٹ لگی لیکن ان میں سے کوئی ماہر کے جلسہ نہیں تھا اور ماہر اس نے شروع میں کوئی رابطہ نہیں رکھا لیکن پھر چار ماہ پہلے وہ لندن آیا اپنی قسم توڑ کے ہم دینر پہ ساتھ گئے وہ مجھے بتاتا رہا کہ کیسے اس پروجیکٹ نے تھکا دیا رکھ کے وضاحت دی اس کا سرخ ماہر فرید کی کرمزی یعنی سرخ امارت اس سے کون نہیں جانتا اجر کی آواز میں ہلکہ ستہ زبرا فائک منسٹری آف انوائرمنٹ اور اربنائزیشن میں ہوتا ہے وہ وہ کچھ کہتے کہتے رکی سر جٹ کا پھر اسے کہانی سننے میں دلچسپی تھی بس وہ ایک ہفتے لندن میں رہا ہم تین دفعہ ڈینر کرنے ساتھ گئے اور اس نے کہا کہ وہ سیڈل ہونا چاہتا ہے شادی کرنا چاہتا ہے اور میں اس کی بس فرن ہوں ہمیشہ سے اسے میری ضرورت ہے اور تیسرے ڈینر پہ اس نے مجھے پروپوس کیا وہ مسکر آئی آنکھیں جگمگا اٹھیں اور دو ماہ بعد تم شادی کر رہے ہو ماشاءاللہ عزرا رکی ایک گھون پھر دوسرا زارہ بگور اسے دیکھ رہی تھی مسکر آٹ مد دم ہو چکی تھی عزرا نے کپ نیچے رکھ دیا اور گردن موڑے بگلوں کو دیکھا کہہ دو وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی کیا جو کہنا چاہتی ہو کفی عرصے سے زارہ کی چینے پر بیچے نہیں در آئی عزرا کواب کیا اور بھی ہوا تھا زارہ اسے یاد دلا رہی تھی کیا ماہر نے بھائی پیربل کا ریلیس کیا تھا یعنی اس کی حصے کی احساس اس کے حفالے کر دی تھے کچھ جتاتا ہوا سا تھا اس کے انداز میں برا مطمئنہ لیکن ماہر فرید کو ہم سب جانتے ہیں وہ کلاسک منیپلیٹر ہے اور اس کی ریپو ہے یہ اس کی ریپو ہے اس نے اپنی قرمزی عمارت کو جنون بنا کے کسی کنسٹرکشن پر پرمیٹ منظور کروائے تھے فائق بھی جانتا ہے اور تم بھی یہ ترکی ہے یہاں پیسے پھینکے بغیر پرمیٹ منظور نہیں ہوتا اور ماہر فارنر ہے یہی تو میں بتا رہی ہوں شروع میں ایک یم بیس نمبر یعنی کی سٹرکچر نمبر لینے کے لیے بھی اس نے بے دری پیسہ لگایا تھا کنسٹرکشن اتھو آتھورائیزیشن سیٹیفیکیٹ کے لیے اس نے کیا کیا نہیں کیا زوننگ اسٹیٹس ڈاکیومنٹ لیکن عزا کی آنکھیں چمکی ایک پور تجسوس وقفہ لیکن اس نے ابھی تک بیلڈنگ ایکوپینسی پرمنٹ نہیں اپلائی کیا اپلائی کر چکا ہے ملا نہیں عزرا آگے کو ہوئی اور پورے وزوغ سے دیکھا اپلائی نہیں کیا اس نے وہ فائق کے ہاتھ سے گزر کی جانا تھا زارہ نے غیر رامدہ انداز میں پہلو بدلا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کرمزی عمارت وہ کوہ ہے جس میں ماہر افرندی اپنی ساری دولت پھینکتا آیا ہے عمارت تیار ہے مگر وہ بیلڈنگ ایکوپینسی پرمنٹ نہیں پلائے کر رہا تم کہہ رہی ہو کہ ماہر کے پاس پرمنٹ پر اس کے حساسے سیونگ پروپرٹی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ بینک رپیٹ ہو چکا ہے لیکن اس کو فائننشل مسئل درپیش ہے کیف نے اس کو ہمیشہ گھاٹے میں رکھا ہے پھر وہ بیربل کا حصہ الگ کرتا ہے کرمزی عمارت بھی مالی مسئل کی رکی ہوئی ہے ایسی میں اچانک سے لندن آجاتا ہے تم سے منگلی کر لیتا ہے دو ماہ بعد شادی مجھے سیب اتنا بتاؤ کہ تمہارے بابا کو نے اس کو منگلی پر کوئی تحفہ دیا تھا زارہ نے ناسمجھی اسے دیکھا زاہر ہے بابا ریٹائرمنٹ چاہتے ہیں کیا انہوں نے کچھ ماہر کو دیا زارہ کے حلق میں کچھ ہٹکا بابا نے بابا نے اپنے آدھے شیرز اس کے نام کر دی اور باقی آدھے شیرز وہ بابا مجھے گفٹ میں دیں گے پی کر دیں گے دونوں بہنوں کو حصہ دے چکے ہیں لیکن لیکوڈ اساس لیکن زارہ نہیں تھوک نکلا پہلو بدلا میں شادی کے بعد کام نہیں سب کچھ بھی اس کا وہ تو فائدے میرا وہ ذرا ہاتھ جھاڑ کے پیچھے ہوئی زارہ کی رنگت گلا بھی ہونے لگی وہ مجھ سے دولت کے لئے شادی نہیں کر رہا پھر وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا تم سے جب بھی بات ہوتی ہے تم شادی کی شاپنگ اکیلی کر نے گہری سانس لی نہیں لیکن ہم ہمتے میں ایک دفعہ ڈینر پر جاتے ہیں اور جو مرد کسی میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے اس کو روز ٹیکس کرتا ہے اور جو مرد روز ٹیکس نہیں کرتا وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتا بگلے پھڑ پھڑ آتے ہوئے آئے اور ریسٹرن کے دیہانے پر لگی گرل پر بیٹھ گئے زارہ چند لمحے ان کے سفید مٹیالے پروں کو دیکھے گئی یعنی کوئی مجھ سے میری لئے محبت نہیں کر سکتا زندگی ایک بزنس ٹیل ہے زارہ یہاں شخص ٹیبل پر کچھ لاتا ہے جس کی وجہ سے دوسرا اس ویٹر فولڈر ان کے سامنے رکھنے لگا جب حضرہ نے اسے پہلے ہی تھام لیا کھول کے بل دیکھا اور پرس میں ہاں ڈالا کارڈ نکالا وہ اتنی الجیوی تھی کہ خیال نہیں آئے کیسی تفریق کیا اس نے تمہیں انگوٹی دی تھی یا پلاسٹک کا ایک کارڈ کارڈ فولڈر انگلی پہ گھومانے لگی دانتوں سے لب کتر رہی تھی لپ سٹک ہونٹوں کے درمیان سپ گلتی جا رہی تھی شام ابھی پوری طرح نہیں ڈھلی تھی جب فرید لار کے سامنے لفٹ کے دروازے کھولے ماہر فرید باہر نکلتا دکھائی دیا کوٹ بازو بر تھا تائی ڈھیلی اور چہرے پہ سنجید کی تھی دروازے پہ رکھا اور ایک نظر سوٹ میں ملبوس کھڑے گارڈ کو دیکھا گارڈ نے اس وات میں سر ہلایا فیضی ہانم گروسری کرنے گئی ہے اور ہلال اندر ہے پیر بل ابھی تک نہیں آگے بڑھنے لگا زمین بھی سر تھی رہداری میں رکھ کے اس نے تھرمو اسٹیٹ کنٹرولر کو دیکھا وہ درست کام کر رہا تھا پھر تھند کیوں تھی ہلال ماہر آگے آیا لاؤنج ویران تھا کچھ تھا اس اپارٹمنٹ کی سرد فیضا میں اس کام آت تھا تھند ہلال کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا کانچ کے ٹکڑے بارکونی میں بکھرے ہوئے تھے ریلنگ کے ساتھ سنہری بالوں والی لیونہ بیٹھی تھی اپنے پینجوں پر آگے ہوکے وہ نیچے جھاک رہی تھی کسی نے اس کے دل پیر رکھ دیا لیونہ ہلال کھا ہے وہ وہ کرچیوں کے ایک طرف سے گزرت ریلنگ تکایا پھر نیچے جھاک وہاں کچھ غیر معمولی نہیں تھا لیونہ زار سے بھونک رہی تھی جب وہ واپس آیا ہلال کے کمرے کا دروازہ کھولا کمرہ باتروم سب خالی تھا اس کی سفید سٹک بھی وہیں رکھی تھی ماہر فرید پر چلا رہا تھا ڈرائیور بھی بھاگ آیا وہ سب گھر کے کمرے اوپر نیچے چیک کر رہے تھے کھلکی ٹوٹی ہوئی اور تمہیں آواز تک نہیں آئی وہ سفید پردے چہرے کے ساتھ چیک رہا تھا فیضی ہانم واپس آ چکی تھی گروسری کے بیگز داخلی دروازے پر تھے پر ہی گرے پڑے تھے بلڈنگ سیکیورٹی آفیسرز بھی پہنچ چکے تھے کون آرہا تھا کون جا رہا تھا تمام مناظر کسی سلو موشن کی طرح چل رہے تھے وہ لاؤنج کے ورس میں کھڑا سن سن ہوئے دماغ کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا کوئی ماہیر فرید سے جدہ نہیں کر سکتا اور اب یوں اچانک نہیں اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا وہ اپنی ماہ کے گھر میں تھا وہ اس سے زبردستی پکڑے رہداری میں آگے لے جا رہے تھے ذہنی امراض کے اسپتال میں ایک دیوار پر مون فیزز کے سٹیکرز لگے تھے ہلال سے بدر اور بدل سے ہلال اور وہ کونے میں کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی آخری دفعہ جب اس نے اپنی آنکھوں سے ماہر کو دیکھا تھا وہ کپ کپ آتے ہاتھوں سے موبائل پر نمبر مل رہا تھا پولیس وہ کشمالہ کا ڈرائیور تھا اور اس کو ایک بچے جسویر دکھا کہ کچھ پوچھ رہا تھا وہ نفع میں سر ہلا رہی تھی وہ اس کو نہیں جانتی تھی وہ موبائل کان سے لگائے بکھری سانسوں کے درمیان مدہ بیان کر رہا تھا وہ پیٹر مسیح نامی آمیل کے سامنے میں اس کے کنار پہ بیٹھا گربان سے پکڑے وہ اسے حلال کے بالے میں پوچھ رہا تھا چند مزید سیکیورٹی اہل کار بھی اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں آگ کھڑے ہوئے اور وہ ترہم سے ننگے پیر کھڑے اس مرد کو دیکھ رہے تھے جس کو اس موسم میں بھی تھنڈے پسینے آ رہے تھے وہ فون دھما کے دیکھ رہا تھا اس کا دھاگہ سیاہ تھا وہ مسکر آیا لیونا بالکونی میں مسلسل بھوک رہی تھی تین افراد ریلنگ سے نیچے جھانکے اس سمت کا تعین کرنا چاہ رہے تھے وہ بے جان کدموں سے سیڑھی چڑھ رہا تھا سر گھوم رہا تھا نہیں پھر سے نہیں اب نہیں اگر بدر محفوظ نہیں ہے تو ہلال بھی محفوظ نہیں ہے کسی نے لیونا کو کولر سے پکڑ کے وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی اسے نیچے لے جانا تھا لیکن وہ نہیں ہٹی اسے وہ بالکونی میں بیٹھنا تھا کیا وہ خوف سادھا تھی یا وہ ایسا نے اپور کر کے اوپر آیا بلائی منزل پہ تمام کمروں کے دروازے کھولے تھے وہ سب لوگ چیک کر چکے تھے وہ کہیں بھی نہیں تھی اس نے ٹائی گردن سے نوچ کے اٹھانے چاہی لیکن وہ اسے ذرا سا ڈھیلا ہی کر سکا ہاتھوں میں جیسی جان نہیں تھی رنگ خاص زاویے سے فرش پہ پڑھنے لگی وہاں ایک کارٹن پر میلا کمبل گول مول کر رکھا تھا وہ تیزی سے اندر آیا اس نے بطیا نہیں جلائیں باہر سے آتی روشنی کافی تھی وہ اس میں بھی دیکھ سکتا تھا کہ وہ مختلف باکسز اور زائد فرنیچر رکھا گھٹنوں کی پازو لپیٹے سفید لمبی سفید فراق اور گنگریال بالوں والے لڑکی ہلال اس نے زور سے چلانا چاہا لیکن آسو آنکھوں سے چھلک پڑے ہلال شمس نے دیرے سے ملائم چہرہ اٹھایا بوری آنکھیں دور اندھیرے میں کہیں جمی تھی کیوں ہلال کیوں وہ اندھرندی آواز سے خود کو چلاتے سنا علماری کا دروازہ واپس بند ہونے لگا اس نے اپنے پیر سے اس کو روک دیا آپ بھول گئے تھے کہ کسی کو کھونا کیسا ہوتا ہے آپ بھول گئے تھے کہ کسی کو کھونا کیسا ہوتا ہے وہ نڈھال سا وہ بیٹھتا چلا گیا کمر علماری سے لگائی سرخ آنکھیں اب شکموں سے گیلی تھی تم نے یہ سب اس کے لئے کیا وہ افسوس اور بے یقینے سے سردائیں بھائیں ہلا رہا تھا دل کی دھڑکن ابھی تک نہ ہموار تھی اس کا نام بدر ہے اور وہ میرا دوست تھا وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی آپ لیونہ وہ کرتی ہے جو میں کہتی ہوں کیا آپ وہ کار رہی تھی پولیس آ چکی تھی اب ان کو بھیجنا ہوگا اوف اس نے کوف سے سر جٹکا وہ جانتا تھا یہی ہوگا اس کی زندگی میں دوبارہ آئے گی اور اس کی زندگی ایسے ہی پیچیدہ ہو جائے گی یہ سب اس کا کیا دھرہ تھا صبح کی روشنی سارے شہر پر سنہری افشان کی بکری تھی لیکن جب یہی روشنی بھلت میں پکھرتی تو کوسو کزا کے ضرور میں تبدیلی ہو جاتے بھلت ایک رنگ برنگ سا علاقہ تھا عمارت کندے ملائے کھڑی تھی اور سب کے اپنے اپنے رنگ تھے سرخ نیلے گلاب نارنجی سبز گول پتھروں سے بنی گلیوں کے دونوں جانے بنی کوسو کزا کے رنگوں کو خود پہ لپیٹ تے عمارت وہ گھر بھی تھے اپارٹمنٹ اور سیاہوں کے لئے ہوتیلز بھی اکثر عمارتوں کے دامن میں کیفے بنی تھی جن کے فرنٹ کھولے تھے سامنے کو چھجے لٹکائے باہر کرسیاں میز پہ میزے بھی چھائے بھاپ اڑاتی چھائے کی خوشبو میں بسے ان میں ایک فیروزی عمارت بھی تھی جس کی دیواریں اور چھت اپنے ہمسائیوں سے ملتی تھی وہ چار منزلہ تھی اور ہر منزل کے سلاخ دار کھرکی کے باہر کی طرف خوشنما پھولوں کے گملے دکھائی دیتے تھے چوتھی منزل کی کھرکی میں مالا کھڑی تھی دونوں پٹ کھولے صبح کی تھنڈی ہوا کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی یہاں سے اسے نچلی گلی اور رنگ برنگ دکھائی دیتی تھی لوگ ہلکہ پھلکہ ٹریفک آوارہ بلیاں اور کتے اس نے گہری سانس وہ اس نئے دن میں اس نئے شہر میں تنہا تھی اسے بدر کو تنہا ہی دوننا تھا وہ وعدہ خلاف شخص اس کوئی مدد نہیں کرے گا اس نے کھلکی بند کر کے چھٹکی چڑھائی پردہ کھلا رہنے دیا اندر کی طرف وہ اپنے سب گملے سیٹ کر چکی تھی ان کو روشنی درکار تھی پھر پلٹ کے کمرے کو دیکھا وہ چھوٹا کمرہ تھا دیواروں پہ چند آرائیشی پینٹنگ زاویزہ تھی ایک کوئن سائز پلنگ لکڑی کا فرش ایک کرسی میز دیوار پہ نیلی ترکش آنکھ والا آنکھ وال ہینکنگ باہر ایک چھوٹا مامو کا گھر یاد آیا جہاں وہ چند برس بطور پینگس رہتی تھی جہاں وہ ماں کو چھوڑ کے گئی تھی کیا یہی اس کی سزا تھی اس نے ماں کو چھوڑا تو بدر اوف مالا ایسے مت سوچو اس نے نفی میں سر ہیلایا اور سنگار میں آنکھ کھڑی ہوئی آئینی میں اس کے سامنے ایک صاف رنگت اور شفاف جلد کی لڑکی کری تھی اس کا چہرہ پر سکون تھا سیاہ ہائی رائی رائی پینٹس پہ سفید بلاوز گردن میں بندہ سفید سیاہ سلک سکاف اور بازوں پہ تہکر کے ڈالر سفید کھوٹ کے باہر اب ٹھنڈ پیچھا گیا اور سفید مرگولوں میں گم سی ہو گئی ڈھائی ماہ پہلے بدر کی گمشدگی کے دو ہفتے بعد وہ ایک صرف میں دیواروں والا کمرہ تھا کتار میں بھوت بھوت بنے تھے ہر بھوت کے ورس میں ایک شیشی کی دیوار تھی اور دونوں جانب پیلی فون ریسیور اپنے کریڈلز پر رکھے تھے ہر بھوت کے ایک طرف ایک انسان بیٹھا کوئی روتے ہوئے کوئی سپار چہرے سے کوئی دوسری جانب بیٹھے نارنجی لباس والے قیدی سے ملاقات کرتے ہوئے ریسیور کام سے لگائے کچھ کہہ رہا تھا مالا ایک بھوت دروازوں کے پینلز پر کارڈ سوائپ ہونے کی آواز سنائی دیتی دروازے کھلتے کبھی اس طرف کبھی اس طرف یہ کہت کھانے اور باہر کی آزاد دنیا کے درمیان ایک برزخ تھا جہاں ملقات کروائی جاتے تھے سامنے والی کرسی پر ساملہ ہاتھ رکھا تھا اسے ذرا پیچھے کیا پھر وہ بیٹھا سپاٹ چہرہ نارنجی جمپ سوٹ بڑی ہوئی داری چھوٹے بال آنکھوں کے نیچے نیل کا نشان بازوں پہ چند ٹیٹو بنے تھے جو پہلے باہ نہیں تھے آس دینے اونچی تھی جن سے وہ دکھائی دیتے تھے بے تاثر چہری کے ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے زیاد سلطان نے ریسیور اٹھایا پھر ریسیور میں بولا آواز سنائی نہ دی ہونٹ ہلتے دکھائے دیئے مالا آگے بڑھی شیشے کے بار سے اس کو اپنی زخمی آنکھوں سے دیکھا تم نے کیا ہے یہ سب آنسو گلے میں فچنے لگے زیاد نے ریسیور کی درف اشارہ کی وہ پیچھے ہوئی ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا کیسے خیال آیا میرا اتنے عرصے آواز میں تن سال لگن شیشے کے پاہ دکھائی دیتا چہرہ سی بار تھا یہ تم نے کیا ہے اب کیا کیا ہے میں اس نے لے ایک سائس سا چہرے سے گزرا کندھے ڈیلے ہوئے ہاں میرے وکیل نے بتایا تھا دنیا میں کیوں لائی تھی اس کو خیال نہیں کر سکتی تھے زیاد مجھے بتاؤ یہ تم نے کیا ہے نا زیاد سلطان کے ماتھے پر بل پڑ گئے دنیا کا ہر جم میرے اوپر مرد ڈالا کر کشمال وہ میرا بیٹا نہیں تھا نہ ہی اسے دنیا میں لانا چاہتا تھا لیکن اگر اس کو مار نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ مرنے دیتا مرا نہیں ہے وہ اس نے زور سے شیشے پہ ہاتھ مارا سرخ آنکھوں سے آنسوں سے زیادہ اب شولے نکل رہے تھے کسی گار نے پیچھے سے کہا مال نے ہاتھ نیچے کر لیا زیاد چونکہ بری کھٹے کی میرے وکیل نے کہا تمہیں لاش بھی ٹھہرا آواز دھیمی ہوئی یعنی اس کی جھوٹ ہے وہ اس کی لاش نہیں تھی میں اپنے بیٹی کو پہچان تھی اس کی آواز بلند ہونے لگی ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی لڑکی اب آنسوں اور خوشی سے کچھ کہہ رہی تھی ایک ہاتھ سے گلاس اسکرین پہ جمعائے ہوئے تھی اس کے مقابل بیٹھے مرد نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ آردوں کی زیاد تمہارا دماغ چل گیا ہے وہ اس کی زندگی میں تھا نہ ہونا چاہتا ہوں اسے تم سے لینا ہوتا تو قانونی طریقے ہیں اس کے دن کی روشنی میں لیتا یوں نہیں وہ بھی کی آنکھوں سے دیکھے گئی لب بینچے گہرے سانس لیتی کیا سچ تھا کیا جھوٹ وہ فیسا نہیں کر سکتی تھی وہ مر چکا ہے اور یقین ہے وہ تم ہو یا کوئی اور میں اسے ڈھون لوں گی زیاد وہ سائے آکے گزر گیا زیاد سلطان نے سر جھٹک دیا ڈھون دو یا جو بھی کرو مجھ سے کوئی سروکار نہیں وہ تمہارا بچہ تھا تم نے اس کی حفاظت نہیں کی میرے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ زیاد کے تنے کندے اگدم ڈھیلے پڑے لمبے بھر کے لئے جیسے اس کا سانس رک گیا پھر اس نے سر جھٹکا ناممکن وہ سلسلہ اس کے ساتھ ختم ہو گیا میں نے انگلی ناران جی جم سٹ کے گریبان پر رکھی میں نے بچوں کو اگواہ کرنے کا سارا کھیل ختم کر دیا ہے اور وہ بچہ جس کو میں نے نہ دیکھا ہے نہ چھو ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے اس نے زور سے ریسیور واپس کریڑل پر رکھا مالا نے ایک شیعہ اوپر اٹھائی زیاد تھیر گیا ایک ننہ کارڈ ہتیلی میں رکھے شیشی کی دیوار سے لگایا ایسی کارڈ جسم جیسے بے جان ہو گیا گردن میں گلتی سے اُبھر کے مادوم ہوئی یہ بچہ کھو گیا ہے زیاد اور اگر اس میں تمہارا ہاتھ ہے تو میں اس کا انتقام تم سے لوں گی وہ یک تک تصویر کو دیکھ رہا تھا اسے وہم سا ہوا کہ زیاد کی آنکھوں کے کنارے بھیگے ہیں اور اگر تم کچھ جانتے ہو اس شخص کے بارے میں جس نے تمہاری ماں کے گدی سمح لی ہے تو بتا دو ورنہ تمہارے بچے کا خون بھی تمہارے ہاتھوں پر ہوگا وہ لمحہ آکے گزر گیا وہ ریسیور کھا سے لگائے اٹھ کھڑا ہوا کہا یہ نہ میرا بچہ ہے نہ میرا اس سے کوئی تعلق وہ ٹھک سے ریسیور رکھا اور پلٹ گیا وہ بیجان قدموں سے اپنی کرسی سے اٹھے ساتھ بیٹھی لڑکی آنسوں سے بھیگا چہر لی ایک چھوٹی سی تصویر اس آدمی کو دکھا رہی تھی سیاہ سفید تصویر الٹرا ساؤنڈ وہ موہ پر ہاتھ رکھے گلابی جہرے کے ساتھ رو رہا تھا اس نے ایک بیجان سی نگاہ اس پر ڈالی گار پیچھے کھنگار وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی کیا وہ کچھ جانتا ہے وہ کریشنل فیسیلیٹی کے پارکنگ سے کار نکالتے ہوئے کار فون آن کیے ہوئے تھیں اسکرین پرسنل لائر لکھا آ رہا تھا اور ایک مرد کی آواز گونجی معلوم نہیں وہ اچھا دکار ہے بدر کے قتل جل سے تسیقی اگوا کے وقت زیاد جیل میں تھا وہ باہر کسی سے بھی کروا سکتا ہے اس کے پاس بہت ریسورس ہیں آپ کو یہ ممکنات دیکھنے ہوں گے کہ کریمینل جتنا ریسورس فل ہو جائے جیل سے بیٹھ کے ہر چیز نہیں کر سکتا دوسرا زیاد سلطان کی جیل سے جو خبریں ملتے ہیں ان کے بعد میرا نہیں خیال کہ اس دنیا میں دلچسپی رہی ہے مثلا وہ عجیب سا ہو گیا ہے کسی سے لڑتا سے نہیں ملتا اور میں نے سنا ہے کہ آواز دھیمی ہوئی اس کو حکومت کی طرف سے ایک پیش کش کئی ماں سے مصول ہو رہی ہے آپ جانتے ہیں یہ نورت امریکہ ہے یہاں حکومی استغاث سے کسی بھی مجرم کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے معاملات کے بدلے میں زیاد کے یہاں ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے اس کا سانس گرو گیا آج بھی وہ آدمی اس کے آس پر ایک عجیب خوف تاری کر دیتا تھا شیشے کے بوت کے پیچھ بیٹھا آدمی نہیں آزاد ہوا زیاد سلطان یہ آئے دن ہوتا ہے کرمینلز پولیس کے انفورمنٹ بن جاتے ہیں اور ایسی اپنی سزا کم کر لیتے ہیں پھر زیاد ایسا ہے کیوں نہیں کر رہا کیونکہ وہ دنیا سے بیزار ہے اور خود کو سزا دے رہا شاید نادم بھی ہے وہ کبھی نادم نہیں ہو سکتا وہ سے جانتی تھی بہت سے مجرم سزا کارٹ نہ پسند کرتے بجائے ذہن علج سا گیا اگر زیاد سلطان نے بچے کو اگوا کرنا ہوتا بلف فرز آپ کو تکلیف دینے کے لئے تو وہ سب سے پہلے آزاد ہونے کا انتظار کرتا یا انفورمنٹ بن کے خود کو آزاد کرواتا یہ سب کر کے اس کو کیا حاصل ہوتا ابھی تو اس کی دو سال کی میاد رہتی آئینے میں پھیلا دھوا چھٹنے لگا مالا نے سر جھٹکا ماضی غائب ہو گیا وہ بلت کے اپارٹمنٹ میں آئینے کے سامنے کھڑی تیزی سے بالوں میں انگنیا چلا رہی تھی کوٹ پہنے نگا خود پہ ڈالی ڈال کے وہ باہر نکل دروازہ لک کیا ایک ہمسایہ سیڑھی چڑھتا آرہا تھا اسے دیکھ مسکر آیا وہ بھی مسکر آگے سر کو خم دیتی زیند اترنے لگی اس عمارت میں لفٹ نہیں تھی باہر روشن صبح اس کی منتظر تھی سرمائی پتروں سے بنی سڑک نیچے ڈھالان کی طرف جاتی تھی چند لوگ فوٹ پات پر چل رہے تھے ڈاغ وکر کتوں کو ٹہلان نکلے تھے سڑک کنارے چلنے لگی رنگ بھرنگ عمارت کی بالکونیوں پر کھڑ کھڑ کھل تھی اندر سے آوازیں سنائے دی رہی تھی ہر تیسری چوتھی عمارت گران فلور پر فرنٹ پر ایک کیفے بنا گلی کے مور پر ایک نارنجی عمارت تھی اس کا اگلا حصہ اس کا حصہ گلی کے اس جانب تھا جو دوسرا حصہ ایل شیپ میں مڑتے مور کی دوسری جانب فرنٹ پر نارنجی کیفے بنا تھا نارنجی میس کرسیاں ایک نارنجی سکوٹر ساتھ نارنجی کے سامنے رک گئی اسے گھر کے درخت یاد آئے وہ بھی ایسے ہی تھے شاپ اندر سے گرم تھی ترکش کعاوے کروسینٹ اور سمت کی خوشبو ناگ سے ٹکر آئی ابھی وہ کتار میں کھڑی اپنے ناشتے کے آرڈر کے انتظار میں تھی جب موبائل تھر تر آئی ماہ ایلہ نے اسے جیب سے نکال کے سامنے کیا روشل سکرین پر گیر چناس تھا ترکش نمبر تھا کشمال ایک تیز مگر ناخوش سی نسوانی آواز سنائی دی آپ اس وقت کہاں ہیں چند من بعد وہ باہر ایک نارنجی کرسی میز پر بیٹھی ناشتے کے نام پر کافی لیے وہ اس کا آخری گھون پی رہی تھی سامنے آئی پیڈ کھلا رکھ تھا بار بار وہ گھڑی دیکھتی پھر نگاہیں آئی پیڈ کے جانے مرکوز کر دی تھی اس پہ ایک ریپورٹ کھلی کھلی تھی چند لمحے کے لیے بلت کے رنگ برنگی سٹریٹ نگاہوں کے سامنے سے آجر ہو گئی نارنجی سکوٹر فیزا میں گھل گیا اور اس کی جگہ ایک سرمائی سفید کمن نے لی ایک ماہ پہلے بدر کے ممشدنگی کے دو ماہ بعد مابینا بومین نے دروازہ کھولا اور چند لمحے چوکٹ پر کھڑی رہی کوٹ پہنے کونی پر گروس تھی بیگز لیے وہ یکٹک اس کمرے کو دیکھ رہی تھی یہ مالا کا لیونگ روم تھا اس میں ہر شئے بکھری ہوئی تھی لانڈری تیش ادھا نہیں تھی ڈرائر سے نکال کے ایک سوفے پہ رکھی تھی کارپٹ پر بدر کے کھلون کا باسکت رکھا رکھا تھی اس کی کارڈز ہر طرف پہلی تھی ایک سوفے پہ ٹیک آؤٹ باکس رکھا دوسرے پہ وہ آلتی پالتی یہ بیٹھی تھی نائٹ شیٹ اور کھلے پجام پہنے باروں کو کیچر میں باندے چہرے پر دانے نکلی وہ کھٹا کٹ لیپ ٹوپ کی کئیز دبا رہی تھی گہری سانس دیکھ جوٹے اور کوٹ اتار کے کابنیٹ میں دروازہ بند کیچن تک گروسری کے کاؤنٹر پہ مالا نگاہ اٹھا پہ سکرین پہ تم کام شروع کرنے لگی ہو مائی سیسری سب پوچھتے ہوئے جوک کے کارز سمیٹھنے لگی میں نے تمہیں جاوب سپیک اپ فوٹوگرافر کو دے سے اسے دیکھا کہا کچھ نہیں میں نے سی بی ایس سے یعنی کی کینیڈین بارڈر سرویس ایجنسی کو ایک ماہ پہلے ایمیل کی تھی وہ خود سے بتانے لگی آواز میں جوش تھا مدر کی گمشتگی سے پہلے جب میں ایک جاوب کے لئے اسمبول گئی تھی وہاں سے باپسی رکھا اور خاموشی سے ٹیک آوے باکس اٹھانے لگی سو میں بارڈر سرویس کو ایمیل کی پرائیویسی ایک کے تحت میں اپنے بیٹے کی ٹرائیول ہسٹری معلوم کر سکتی ہوں مجھے ایک فورن بی ایس ایف سیون فوٹی فائف دینا تھا میں اور میں نے فیل کر کے دیا تھا ماہی اپ کوشن درست کر رہی تھی پھر ہاتھ سے سوفوں کی شکن جھاڑ کے برابر کی ایک ریموٹ گدی کے اندر فسا ہوا تھا اسے نکال کے میز پر رکھا اور آج مجھے تیس دن بعد بل آخر ان کی ریپورٹ مل گئی ہے بدر کی ٹریول ریپورٹ اچھا ماہی جو لانڈری اٹھانے جا رہی تھی ایک دم روگی لمبے سوفے کے کنارے سائٹ ٹیبل پر دو کھالی کافی مگ رکھے تھے ایک میں تازہ گھونٹ بچا تھا دوسرے کے کنارے پر کافی کے چند کترے باسی ہو کے سوک چکے تھے ماہی نے جھکے ڈش واشر کھولا اور برطنوں سے بھرا ہوا تھا شاید مالا اسے چلانا بھول گئی تھی وہ ڈش واشر بند کر کے سیدھی اٹھ کھڑی ہوئی تو تھٹکی مالا لیپٹوپ رکھ کے اب اس کے سامنے آگ کھڑی ہوئی ننگے پیروں کی وجہ سے اسے چاپ نہیں سنائی دی تھی بدن نے کینیڈا سے اگزٹ کیا ہے ماہی وہ خوشی اور بے یقینی سے دھور آ رہی تھی اور سات دن بعد ہمیں اس کی باڈی ملی تھی مالا اس کا ڈی ای نی میچ نہیں کرتا تھا مالا ان کو اسکلوزف تھا انہوں نے کہا تھا کہ دوبارہ ٹیس کرنا ہوگا لیکن تم نے منع کر دیا وہ میرا بچہ نہیں تھا میرا بچہ ہر بچہ ہلال نہیں ہوتا مالا وہ زور سے مگ رکھ کے چلائی ہر بچہ کھونے کے بعد نہیں ملتا اٹھالیس گھنٹے تک بچہ نہ ملے تو وہ مر چکا ہوتا ہے وہ جہاں تھی وہ ساکت رہ گئی ماہی اس کے آئند سامنے رہی خوش کلبتہ لب بھینج گئے اس نے انگلی اٹھا کے دروازہ کی طرف اشارہ کیا چلی جاؤ میرے گھر سے وہ گھر رائی ماہی کے آنکھیں بھی گئی میں نے ان کے نام بھی رکھ لئے تھے میں نے بھی الٹرا ساؤنڈ کی سکرین پر ان کو دیکھا تھا ان کی کبریں بھی ہیں تین سال ان کو نہیں پالا میں نے لیکن ان کا غم ویسا ہی ہے بچہ بڑا ہو یا چھوٹا اس کو کھونے کا غم کبھی نہیں جاتا مالا اس غم کو پروسس کرو اس ڈیلیوشن سے نکل آؤ کہ گیٹ آؤٹ وہ چلائی ماہی قدر خاموشی سے پلٹی اور کوٹ کیمنیٹ کی طرف بڑھائی بڑھی چپ چاپ اپنا کوٹ نکالا جوتے پہن کے پہنے اور باہر نکل گئی مجھے تمہاری ہیلپ نہیں چاہیے یہ سب بھی لے جاؤ اس نے گروسری کے بیکز کھول گئے اور سامنے ہاتھ لگا پہلا ٹن اٹھا کے زور سے دروازے پہ مارا تب ہی ماہی دروازہ بند کر چکی تھی وہ لکڑی کے دروازے میں درار ڈالتا زمین پر آگی گیا مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے اس نے ہاتھ مار کے بیکز نیچے لڑکا دی سب کچھ نیچے بکھر گیا بچے مر جاتے ہیں مالا نہیں میرا بچہ نہیں مر آنسو آنکھوں سے بہنے لگے بکرے کلو نے بہت سی ننی کارز اور آتیسٹک نہیں ہیں بس سپیچ ڈیلے ہے اگلے ہی لمحے اس نے زور سے لکڑی کے شیف کو دھکا دیا آئیکیا کا ہلکہ سا ڈیکور شیف اور اندھا نیچے گر گیا اس پر رکھی کتاب گملے ڈیکیور پیسز سب کارپٹ پہن پڑے ایک شہ لڑکتی ہوئی کچن کے فرش تک گئی جہاں کارپٹ نہیں تھا وہ اس پہ سلائیڈ ہوتی بیسمنٹ کو کھلتے دروازے پر لڑکی چھناکے کی آواز آئی سیڈیوں پہ وہ ٹوٹ گئی وہ وہ کارپٹ پہ بیٹھ کی بکھری چیزوں اور ٹوٹی ہوئی امیدوں کے درمیان تیرے دیرے وہ تمام چیزیں نارنجی میز میں تبدیل ہو گئیں روشن استمبول کی صبح کافی کا خالی کب اور سامنے سڑک پہ رکھتی چمکدار سیاہ کار وہ ہلکہ سا مسکرائی وہ تنہا نہیں تھی فرنڈ سیٹ کا دروازہ کھل کے شبنم باہر نکلی وہ اس کو بہچانتی تھی ماہر کی سیکریٹری چھوٹے قد اونچے جوڑے اور اینک والی اس نے بلوک ہیلز پہن رکھی تھی اور ایسا تاثر بھی پہن رکھا تھا جس میں پسندیدگی نہیں تھی پتھری سڑک پہ چلتی کشمال حانم جیسا کہ میں نے فون پہ بتایا ماہر بے نے ہمیں آپ کو لینے بھیجا ہے مالک کی مسکراہت گہری ہوئی کپ اٹھایا اور آخری چند کترے اندر انڈے لیں پھر وہ ٹھئی آئی پیڈ اور سنگلاسز بیگ میں رکھے میں خود بھی آ سکتی تھی ماہر بے کو انگلی سے کار کی طرف اشارہ کیا اس مسکراہ کے جواب دیتی کار میں بیٹھی کار اندر سے معتر تھی مدھم سا کار فریشنر جس میں اس نے آنکھے بند کر کے محسوس کرنا چاہا سندل کی خوشبو تھی راستہ خاموشی سے کٹ شبنم سر جھکائے ٹھک ٹھک آئی پیڈ پہ کام کر رہی تھی ماہر کا آفیس زیادہ دور نہ تھا قریبا پندرہ منٹ میں وہ پہنچ گئے شبنم کے ساتھ دروازے کھلے اور مرکزی ہال دکھائی دیا شبنم نے اسی سپاٹ انداز میں ایک طرف رکھے سوفوں کی اشارہ کیا ماہر بھی مصروف ہیں وہ اپنے آفیس میں ہے یا اوپر پردوں میں اس کا اشارہ نیلے پردوں والے سٹڈی نما کانفرنس روم کی جانب تھا آفیس میں وہ لفٹ سے باہر نکل چکی تھی اور شبنم اس کے سامنے آکھ کھڑی ہوئی تھی مالا اور ماہر کے آفیس کو جاتے راستے کے درمیان ہائل کتنی دیر لگے گی گی وہ ساتھگی سے پوچھ رہی تھی شبنم پہلی دفعہ مسکرائے قریبا ایک گھنٹہ اور میرا انہیں خیال ہے کہ آپ احتجاج کرنے کی پوزیشن میں ہیں کشمالہ مسکرہ دی پھر دیرے سے اس کا کندہ تھپکا ماہر بیسک کہو ایک کی جگہ دو گھنٹے لے لیں مجھے اور سیڑھیوں کی جانے بڑھ گئی شبنم بیبسی بھرے اس سے جاتے دیکھتی رہی اور وہ ماہر کے آفیس میں آئی تو کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا نگاہ سکرین پہ تھی لیکن توجہ اور تھی اسے دیکھ کے چونکہ پھر گہری سانس لیں وہ آگئی لہجہ سپار تھا شبنم نے اس وات میں گردن ہلائی ٹھیک ہے اسے کچھ انتظار کروا اور ایک گھنٹہ انتظار کا کہا تھا اس نے کہا ماہر بے سے کہو دو گھنٹے لے لیں اس کی ٹیم میٹنگ ہے وہ اوپر کانفرنس روم میں چلے گئی شبنم ناغواری سے کہہ رہی تھی مہا سٹاف شٹ کے حسین موڑے وہ بظاہر ہمیشہ کی طرح تیار تھا لیکن چہرے کی طرح تاز کی غائب تھی وہ کچھ الجھا الجھا لگ رہا تھا ناخوش سا آپ نے فیضہ کیا تھا کہ آپ اس کی مدد نہیں کریں پھر رکھ اضافہ کیا جیسا کہ مجھے بیربل نے بتایا تھا پھر ہوا ابھی تک تھا لکھو وہ سوچتے ہوئے بورڈ آتا جیسے اس نے سنا ہی نہیں قریبا ڈیٹھ گھنٹے بعد شب نم زینے عبور کرتی اوپر آئے اور نیلی محملی پردہ ہٹھائے وہ واقعی سامنے آئی پیڈ رکھے کان میں آئر فونز لگائے کچھ کہہ رہی وہ پھر سے کانفرنس روم کے پردے تک آئی اس کا آئی پیڈ بجا ہوا تھا اور وہ بک رکھ کے ساتھ کھڑی تھی ایک شیف کے چند ملائم پتھر رکھے وہ ایک کو ہاتھ میں گھما کے بگور دیکھ رہی تھی آٹھ پیسر اٹھایا پھر تاجب سے پتھر پتھر انچا کیا یہ کیا ہے یہ ماہر بے کی چیزیں ہیں وہ ان کو تلاشتے ہیں شبنم دیزی سے آگے آئی اور پتھر اس کے ہال سے لے کر واپس رکھا کشمال اکندے اچھکا کے آگے بڑھ گئی شیف پر رکھے پتھر یوں ہی پڑھے رہ گئی ہر ایک کے اوپر چند حروف کندہ تھے ماہر کے آفیس کا دروازہ شبنم نے کھولا اور ایک طرف ہوئی وہ اندر داخل ہوئی تو ایک کشپو ناک سے ٹکرائی گلاب اور عود وہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا چہرہ سپار تھا بے تاثر سا ٹیک لگائے ہاتھ بہم پھسائے سفید شیٹ اور جل سے پیچھے کو جمعے جمعے بال اسے دیکھ وہ اٹھ کھڑا ہوا ہلکہ سر کو خم دیا بیٹھو کشمالا وہ ایک کرسی پہ بیٹھی دوسری کرسی پہ بیگ رکھنے لگے لگے شبنم نے وہ ڈٹائی سے کھیچ لی وہ اس پر براجمان ہو گئی مالا کا بیگ رکھتا ہاتھ رکھ گیا پھر اس نے بیگ قدموں کے ساتھ رکھ دیا بتائیے آپ نے مجھے کیوں بلوایا سامنے گرسی پہ بیٹھی لڑکی سنجید کی سے پوچھ رہی تک آتے بال کانوں کے پیچھے اڑسے تھے فاختہ والا نیکلس سفید بلاوز پر واضح دکھائی دی تھا کیونکہ تم چار دن پہلے میرے پاس آئی تھی تم نے تمہاری بات پر گوھر کیا مالا نے مسکر آیا لیکن اس ملاقات کو شاید وہ یاد داش سے مٹا چکا تھا یہ وہ تمام معلومات ہیں جو مجھے تمہارے بیٹے کی کیس کے بارے میں ملی ہیں اس نے میز پر رکھے چند پرنٹ شدہ کاغذات کے طرف اشارہ کیا مالا اس در ہم بیٹھی رہی ان کی طرف نہیں جھکی میں تمہارے مدد کرنے کے لئے تیار ہوں وہ اسی بیتاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا لیکن میرے تین سوال ہیں اور ایک شرط پوچھئے وہ تیار تھی وہ پہلے سے کہیں زیادہ تلخ ہو جکا تھا لیکن وہ اس کی تلخ کی لئے خود کو تیار کر آئی تھے ان ریکارڈز کے مطابق اس نے کاغذات کی طرف اشارہ کیا تمہارے بیٹے کی جلی وہی لاش ملی تھی پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے کیونکہ ڈی اے نے مطابق وہ لاش میرے بیٹے کی نہیں تھی ڈی اے نے ان کلوسیف تھا تم نے دوبارہ نہیں کروایا ضرورت نہیں تھی وہ بدر کی لاش نہیں تھی میں اپنے بیٹے کو پہچانتی ہوں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرات کے ساتھ کہہ رہی تھی پور سے ڈونے میں استمبول کیوں آئی ہو میرے پاس کیونکہ میں نے اس کی ٹریول ہسٹری نکل وائی ہے اس نے پاسپورٹ پہ گمشدگی والا دن استمبول کا سفر کیا تھا یہ تمہارا شہر ہے صرف تم میری مدد کر سکتے ہو کیونکہ میں یہاں کسی اور کو نہیں جانتی جس کے چیک نہیں کی کوئی اس کا پاسپورٹ استعمال بھی کر سکتا ہے کوئی کسی دوسرے بچے کوئی اس پاسپورٹ پہ مگل بھی کر سکتا ہے مالا نے کھنگار کے گلہ صاف گیا میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ یہی استمبول میں ہے اور اس کا ہاتھ جس شخص نے تھام رکھا ہے اس نے نگینہ بیگم کی پہن رکھی ہے کیا ہم تمہارے خوابوں پر بروسہ کر سکتے کشمال اس کے آنکھوں میں تن زبرہ وہ مسکران نہیں رہا تھا گال میں کوئی گڑا نہیں بن رہا تھا مالا نے گہری سانس لے کر کند کوئی ہے جو نگینہ بیگم کی جگہ لے چکا ہے وہ اسی طرح بچے اگوا کر رہا ہے اور میرا بیٹا اسی کے پاس ہے وہ ٹھہری اس کے آنکھوں میں جھانکا اگر بدر محفوظ نہیں تو ہلال ہاں ہاں ٹھیک ہے اس نے ہاتھ اٹھا کے برہمی سے بات کٹی چند سانی کے لئے تناؤ بھری خاموش چھا گئی میرا آخری سوال آپ کے وہ ہاتھ باہم پھرس آئے قدر آگے ہوا اور آنکھوں میں ایک تاثر سا ابرم اور وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کہنے جا رہا ہے وہ اس تاثر کو بہچانتی تھی ایک پرانی رکابت تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ تمہارے بچے سلطان بھی اگواہ کر سکتا ہے زیاد نے یہ نہیں کیا وہ جیل میں ہے سمجھتے ہوئے سر ہی لائے وہ جیل میں رہتے ہوئے کیسے کرے گا مگر ایک منٹ جیسے یاد کرتے ہوئے چھٹکی ہو جائی تمہیں ایک کرائے کے قاتل سے شادی کی تھی اس کے چہرے پر تن سان شب اس لیت کیا ہے تو میں نے اسے چھوڑ دیا ناکام شادیوں کے بارے میں ایک دو باتیں تو تمہیں بھی معلوم ہوں گی ماہر فرید تمہارے ماں باپ کی شادی کا اختتام بھی طلاق میں ہوا تھا شامنم کی مسکوراہت غائب ہوئی گر بڑا کے ماہر کو دیکھا اس کی رنگت بدلی تھی تنز غائب ہو لب بھی جب سے چند لمحے اسے دیکھتا رہا وہ اسی سکون سے دیکھ رہی تھی یعنی زیاد اس معاملے میں بے قصور ہے کچھ تیر بعد وہ بولا میں نہیں جانتی کہ وہ کیا جانتا ہے لیکن اس نے نہیں کیا یہ اس نئے سرکار نے کیا ہے جس کو میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے دیکھا تھا اس کے ہاتھ کے رنگت سفید تھی وہ زیاد نہیں تھا وہ کوئی اور ہے وہ اسی شخص شہر میں رہتا ہے اور میرا بیٹا اسی کے پاس ہے وہ قطیت سے کہہ رہی تھی چاب نے کی نا تو اس نظروں سے اسے دیکھا پھر سر جھٹک کے خاموش رہی تمام ماہر فرید نے پیچھے کو ٹیک لگائی چہرہ بے تاثر ہو چکا تھا وہی چہرہ جمالہ نے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا میرے ایک شرط ہے میرے پاس دو ماہ ہیں اس کے بعد میں اس شہر کو چھوڑ لندن واپس جا رہا ہوں ان دو ماہ میں تمہاری مدد کروں گا مجھ سے جو ہو سکی گا میں کروں گا لیکن اگر تب تک میں اس بچے کو ڈھون نہ سکا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور میرا تمہارا ہی حساب برابر ہو جائے گا لیکن وہ رکھا آپ کے وہ مسکرائے گال کا گڑا واضح ہوا لیکن تم ایک کانٹریکٹ سائن کروگی کشمال اور مبین پہلی دفعہ چونکی بے اختیار شبنم کو دیکھا اس نے آئی پیڈ کے اوپر شدہ کاغذ پکڑ رکھے تھے کیسا کانٹریکٹ تم دو ماہ تک استمبول چھوڑ کے نہیں جاؤگی اس کی آنکھیوں چمبے سے چھوٹی ہوئی کیا مطلب میرا کام ہے مجھے ایونٹس کے لئے ٹریول کرنا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں سن رہا تھا وہ وقت گیا جب تم یہ فیصلے کرتی تھی کون کس کی زندگی سے کب نکلے چاہے گا مجھ سے کسی سچائی اور امانداری کی توقع کو مت رکھ میں دو ماہ یہاں نہیں رہ سکتی میرا ویزا تمہارا ریزر پرمنٹ میری کمپنی کا اپلائے کر دے گی اسی لئے اس نے عبرو سے شب نم کو اشارہ کیا شب نم نے مسکر آگے ہتیلی اس کی طرف بڑھائی سکتی ہوں وہ ٹیک لگائے ہاتھ باہم پسائے پر سکون دکھائی دیتا تھا وہ چند لمحے لب کارتی اس کونٹریکٹ کو پہلے سفے کو دیکھتی رہی پھر آگے بڑی وہ کاغذ کا ٹکڑا شب نم کے ہاتھوں سے کھیچنے والے انداز میں دیا ہولڈر میں لکھا پین سرخ نکالا سرخ پین نکالا اور پین کے نوک دستخط والی جگہ تک لائی پڑھ لو پہلے وہ بے اختیار بولا مالا نے اپنے نام کے نیچے پین رگڑا وہ نہیں چلا اس نے ایک شکایت تھی نگا ماہر پہ ڈالی اور دوسرا پین نکالنے لگا لیکن تب تک وہ اسی سرخ پین کو دوبارہ رگڑنے لگی وہ چل گیا تھا ماہر نے سب پین اس کے سامنے رکھا اس نے دیکھا تک نہیں سرخ دستخط کر ایک آغاز اس کی طرف دھکیلا پاسپورٹ شبنم نے پھر سے دھورایا تمہارا خیال ہے میں پاسپورٹ بیک میں رکھ کے گھم رہی ہوں گی وہ بیلڈنگ میں لوکرز مہیا نہیں کیا جاتے اس نے تمہارا باسپورٹ تمہارے بیگ میں ہی ہے مسالحات انداز میں اشارہ کیا وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی آنکھ چھوٹی کیے جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو پھر پاسپورٹ انگلیوں میں دبا تھا تمہیں یہ مجھے دو ماہ کیا دو سال بھی سہر میں رہنے پر اعتزاز نہیں ہاں اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح میں آؤٹ آف بزنس ہو جاؤں گی تو تم غلط ہو سرما آ رہا ہے یورپ اور امریکہ میں لوگ سرما میں نہ شادییں کرتے ہیں نہ میں فارغ ہی تھی ہلکی ماہ کا ذکر مت کرنا ذکر تو ہو گا جب تب میری ناکام شادی مجھے یاد دلاؤگے تمہارے تمہیں اپنے والدین کی ٹوٹی ہوئی شادی کا ذکر سننا پڑے گا دوسروں کی غلط شادیوں پر انگلی اٹھانے والوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ ان کے اپنے خاندان میں بھی ایسی مثالیں موجود ہوتی ہیں کند اچھ کائے بیگ اٹھایا اور دروازہ کی طرف پڑ گئی اس نے بے اختیار مٹھی بینچ لی وہ جانتا تھا وہ اپنی زندگی پہ جیدہ کرنے جا رہا ہے لیکن ہیلال وہ جھکا اور تیسرے نمبر کا دراز کھولا دراز سگون سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا وہ شرٹ کے موڑے آس تینوں کی تہ تہیں کھولنے لگا تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے کف کا بٹن بند کرتے ہوئے ایک سنجیدہ نظر اس پر ڈالی میں نہیں چاہتی آپ کو دوبارہ تکلیف ملے یہ میرا مسئلہ ہے شب نمبر تمہیں اس آفیس میں آئے مہمان کی عزت کرنی چاہیے آپ کے اوپر اس کی مدد کرنا فرض نہیں ہے پھر کیوں وہ آپ کے الڈج گئی تھی دوسرا کف کا بٹن بند کر کے وہ مڑا اور ہینگر سے کوٹ اٹھایا شب نمبر چینی سے کوٹ پہنتے دیکھے گئی وہ اس کا سوال نظر انداز کر گیا تھا ہم نے اسے دو ماہ کے لئے اس سنبول میں کیوں روکا ہے وہ ماہر کفرید کو جانتے تھی وہ ایسا قدم کبھی بھی کشمال کو تنگ کرنے یا اسے آؤٹ آف وزنس کرنے نہیں نہیں اٹھائے گا وہ خاموشی سے کوٹ کے بٹن بند کر رہا تھا کیا واقعی کوئی نیا سرکار ہو سکتا ہے ماہر نے موبائل میز سے اٹھا کے جیب میں ڈالا پھر فرصہ سے شمنم کو دیکھا کوئی نیا سرکار نہیں ہے وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے وہ بر یقین تھا پھر میں جانتا ہوں اس کا بچہ کہا ہے شمنم پلک چھبک نہ بھول گئی وہ بچہ اپنے باپ کے پاس ہے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا میز کے پیچھے سے نکلا اس بچے کو زیاد سلطان نے خود اگوا کیا ہے اور اب تک زندہ ہے کیونکہ میں زیاد کو جانتا ہوں وہ زخمی سا مسکر آیا اس نے صرف کشمالہ کو واپس حاصل کرنے کی کیا ہے وہ بچہ ان دونوں کو جوڑتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس آئے وہ دونوں مل کر اپنے بچہ تلاش کریں اور پھر وہ ایک دفعہ پھر سے ہسل کر لیں انگلی میں سلور انگوٹی دمک رہی تھی کیونکہ اس کے خیال میں میں اس کھیل سے نکل چکا تھا شامنم ملکل حقہ بکہ سی اسے دیکھ رہی تھی کشمالہ زیاد کے لیے سب سے قیمتی انسان ہے اور میں نے پاسپورٹ دو انگلیوں سے اٹھا کے شامنم کی ہتیلی پر اس کو جیسے ہی معلوم ہوگا کہ وہ میرے پاس آئی ہے وہ کسی نہ اس کیسے نکلے گا مسکرہ کہتا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا کیا معلوم واقعی کوئی نیا سرکار نگینہ کی جگہ لے چکا ہو شامنم ایڈیوں پہ گھومی ماہر نے پلٹ کی اسے دیکھا ہاتھ باہر نکل گیا شامنم نے انگلیوں پہ وہ تمام اوقات یاد کرنے چاہے جب وہ غلط ثابت ہوا تھا لیکن اسے جاتے دیکھ زور سے پکار اٹھے آپ کہا جا رہے ہیں ایک پرانے دوست کا خوج لگانے شامنم کو اس کے جوتوں کی آواز دور جاتی سنائی دی رہی بلد کی وہ فیروزی عمارت دوسری عمارتوں سے کنتیں میں لائے کھڑی تھی ناشتوں اور کھاو کی خوش پو سارے میں پھیلی تھی البتہ بادلوں نے آل سورج کا راستہ رکھ رکھا تھا ہر چند من بعد بوندہ باندی شروع ہو جاتی جو بارش میں تبدیل نہ ہو سکتی دم بہت سی ایمیل کھولی تھی ماہر فرید کو اس نے تنتنے سے کہہ دیا تھا کہ یورپ اور امریکہ میں کوئی سرمہ میں شادی نہیں ہوتی لیکن اب اسے میڈل ایسٹ اور فوریس میں ہونے والے ایونٹ اور شوٹس بیک اپ فوٹو گریفرز کے حوالے کرنے تھے بہت سے پیسے واپس کرنے تھے سارا کام ملج گیا تھا اسی وقت سنائی دی میز پر رکھے فون کی سکرین روشن ہوئی اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا عبرو سے بے اختیار اس سے جابی انداز میں اٹھے ماہر فرید کل اس نے شب نم سے فون کروایا تھا اور آج خود وارٹسپ ساتھ ہی اگلے میسیج میں تصیم حصول ہوئی چار منٹ وہ لیپٹوپ فولڈ کر کے تیزی سے اٹھی اور گھر سے نکلنے سے پہلے بھی بتا سکتا تھا لیکن نہیں کل آفیس میں ملاقات کے بعد سے اب تک اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا اور اب اچانک جلدی میں لباس تبدیل کیا چہرے پہ چند چیٹے مارے میک اپ کا وقت نہیں تھا ٹینٹ کافی تھا بال برش کر انچے پونی میں باندھے پھر اپنا اکس دیکھا تو یوں ہی سبرینہ کی انچی پونی آدھ آئی نفی میں سر چٹکا اور پونی کھول دی انگلیوں سے بالوں کو سیدھا کیا موبائل بجنے لگا وہ سکرین دیکھی بنا تیزی سے بیگ اور کوٹ اٹھائے نیچے کی طرف بھاگی وہ آخری زینے پہ تھی جب کھلے دروازے کے باہر وہ اسے دکھائی دی رنگین عمارتوں کی کتار کے سڑک کے کنار موجود تھا کار کے ڈرائیو کے ساتھ کھڑا پیروں کی کینچی بنائے سر جھکائے موبائل پہ بٹن پریس کر رہا تھا لباس کل کی جیسا تھا گہرا سرمائی سوٹ سفید شرٹ ٹائی ندارد اس نے اوپر کوئی زائد کوٹ نہیں پہن رکھا تھا شاید اسے ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھے صبح بخیر وزینے اترتی چوکھٹ سے باہر نکلی ماہر نے چونگ کے چہرہ اٹھایا وہ قدر ناخوش نظر آتی تھی کوٹ بازو پر ڈالی سفید ہائینک پہنے جس کے گریبان پہ سیاہ فاکتہ جگ مگا رہی تھی آج تم نے ڈرائیور نہیں بیجا پلکی جبکا کے وظاہر ساتھ کی سے پوچھا میرے ڈرائیور کے پاس کرنے کے لئے زیادہ اہم کام ہے خوش کروی سے کہے کہہ 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 اس نے دروازہ کھولا تو مالا فرنڈ سیٹ کے دروازہ کھولنے لگی ہم کہاں جا رہے ہیں کار کے اندر وہی بھینی بھینی سی خوشبو تھی لیکن یہ کل ہو جیسے بزار نخوش ہاتھ بیک ویو میرر کی طرف بڑھا لیکن جلدی سے اسے کھینچ لیا ایک بھولی بسری عادت یاد آئی جب اس کا کار ڈرائیور تھا وہ پچھلے سیٹ پر بیٹھتے تھی اور میرر اوپر کی طرف اٹھا دیتا تھا مالا مزید کچھ پوچھے نکالنا بہت مشکل ہونے لگا تھا آج بھی سستی سے بیٹھے ایمیل چیک کرتی رہی تھی کافی لینے نیچے آنے کی حمد ابھی تک اس نے کرنی تھی اپارٹمنٹ میں کافی مشین نہ تھی لیکن اس سے پہلے ہی آن وارد ہوا تھا کار مختلف سرکوں سے گزر رہی تھی دائیں بائیں بہت سے کیف اور کعوہ خان گزرے بند چیشوں کے باعث کافی بینز کی خوشبو اندر نہیں آرہی تھی لیکن وہ سیاہوں اور مقامی لوگوں کے ساتھ میں پکڑی پیالیوں سے اڑتی بھاپ دیکھ سکتی تھی کیفین کی کمی کے باعث سر میں درد اٹھنے لگا تھا ڈرائی کرتے ماہر نے کنکیوں سے دیکھا وہ گردن اس کی جانب سے موڑے دور انگلیوں سے کنپٹیوں کو دبائے ہوئے تھی کیا اس کے سر میں درد تھا لیکن پوچھا نہیں وہ اس کا مسئلہ نہیں تھی اس کو بہت سے سر درد دے چکی تھی کار ایک ہاں تو اور دروازہ کھول لیا میں نے پولیس کو ایمیل لکھی تھی وہ کہنے لگی لیکن وہ متوجہ نہیں نظر آرہ تھا کار لوگ کرتے ہوئے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا بوندہ باندی اب رک چکی تھی سٹیشن کے سامنے زمین گیلی کی زمین گیلی تھی گوٹ پہنتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہی تھی وہ رکھ انتظار کرنے لگا نگاہ مالا کے جوتوں پہ گئی وہاں پانی تھا کیا وہ پھسل سکتے تھے یہ جوتیں مناسب نہ لگ ملوں گا کیوں وہ بیٹھی نہیں اب روئی کھٹے کر کے مشکوک انداز میں اسے دیکھا ماہی نے جواب نہیں دیا بس آگے بڑھ گیا ایک پولیس آفیسر اسی طرف آرہا تھا وہ رکھ کے گئر شناسہ سا زبان میں اس سے کچھ کہنے لگا وہ سر ہلا کے اسے ایک طرف لے گیا وہ وہ بیٹھی رہ گئی بیٹھ گئی مچکوک نگاہیں انوز اس رہ داری پہ جمی تھی جہاں سے وہ مڑا تھا وہ اس کو کیوں ساتھ لے کر نہیں گیا اسے ایسی کیا بات کرنی تھی پولیس کمیشنر سے جو مالا کے سامنے نہیں ہو سکتی تھی مالک فرید تم اور تمہاری آدھا سچ چھبانے کی عادت اور تب اس کی نگاہیں دوسری کونے پہ پڑی بے اختیار لبوں پہ مسکرات پکر گئی کافی ماشین ماتحت نے دستک کے بعد دروازہ دھکیلہ تو ایک روشن دفتر کا منظر کھلتا چلا گیا مرکزی کرسی پیٹھا پولیس کمیشنر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا سنجیدہ نگاہیں مہر کے چہرے پہ تھی وہ دراز قد اور کسی باڈی بلڈر جیسے بازوں والا شخص ساجس کے چہرے پہ سیاہ موچھے تھی باش کمسار چنگیز ماتحت نے اطلاع دی پھر بازو بڑھا کہ اسے اندر جانے کو کہا مہر نے اندر قدم رکھا تو ماہ تحت باہر نکل گیا دروازہ بند ہوا تو رہداری سے آتا شور بھی تھم گیا جی مہر بے بیٹھئے اس نے جذبات سے آرہی انداز میں سامنے رکھی کورسی کی طرف اشارہ کی اور خود واپس بیٹھا آپ نے پوائنٹ میں لی تھی آپ کو کوئی اہم کام تھا ماہر ابھی تک کرسی کی پوش پہ ہاتھ رکھے بیٹھا کھڑا تھا بیٹھا نہیں چنگیز وہ دھیرے سے بولا میں سن رہا ہوں وہ ٹھہرا چائے کواوا میں ایک پرانے دوسر کے پاس آیا ہوں چنگیز اس کے آواز دھیمی تھی اینہ پر دونوں میرا وہ دوست جس نے جس میں نے گرفتار کیا وہ دوست جس نے مجھ سے اہم باتیں چھپا کے مجھے استعمال کیا اور پھر جج کو خرید کے مجھے رسوہ کیا مبیینہ طور پر وہ ہلکا سا مسکر آیا اور کرسی کیسی چنگیز کی رنگت قدر سرخ ہوئی پھر لب بھینج کے بہت سا ضبط کیا کیا چیز آپ کو مجھ نا چیز کے پاس کی چلائیں حیات یعنی زندگی وہ مسکر آ کے بیٹھا کندے اچکا دیئے ٹانگ پٹھائیں جمائی چنگیز انہی کینہ توس نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا تم اور میں دونوں جانتے ہیں کہ حکومتوں کی ریڈ ٹیپ اوور کرنے کے لئے ہمیں کچھ کام کرنے پڑتے ہیں جہاں تک اس کیس کی بات ہے تو میں نے وہ کیا مبینہ طور پر زور دیا جو مجھے اپنی جان بچانے کیلئے کرنا تھا تمہیں وہ کیا جو تمہیں اپنے کریئر کے لئے بہتر لگا میں صرف اپنی جاب کر رہا تھا اور اپنے دوست کو گرفتار کرنا بجائے اس پہ بروزہ کرنے کی تمہیں ہاری جاب کے لئے اچھا تھا یہ مت کہنا تمہیں اس شئے کا خیال نہیں آئے ماہر نے قدر بے پرواہی اسے ناک سے مکھی اڑھائی جنگ زب سے اسے دیکھے گیا وہ کہہ رہا تھا میں نے وہ کیا جو میرے لئے ضروری تھا تم نے وہ کیا جو تمہارے لئے ضروری تھا زندگی نائنصاف ہے اور صفاق بھی آج مجھے مدد کی ضرورت پڑی تو تمہارے پاس آیا ہوں حالانکہ تمہارے پاس بہت پیسہ ہے تم کسی کے پاس چاہ سکتے ہو لیکن کیا وہ تفتیشی افسر اتنا جرت مند ہوگا کہ اپنے ہی دوست کو گرفتار کر سکے چنگیز نے آنکھوں کی پتلیں سکور کے سامنے بیٹی شخص کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی وہ ویسا ہی تھا سوشل میڈیا پر کبھی 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 اس سے گبھی دوبارے رابطہ نہیں کیا تھا نیا نمبر نہیں تھا اس کے پاس لیکن انسٹیگرام پر ڈی ایم کر سکتا تھا اب اچانک وہ اس کے سامنے تھا کیا یہ اس کا اصلی چہرہ تھا یہ بزنس فیز اور میں تمہاری مدد کیوں کروں گا وہ اس کو پڑھنے میں ناکام ٹھہرا ماہر فرید ہلکہ سا مسکر آیا کند اس کا ہے کیونکہ میں پولیس ڈیپارٹمنٹ کا ایک اہم ڈونر ہوں چنگیز کے حلق تک میں کرواہت کھل گئی البتہ اس نے سر کو خم دیا کہ یہ ماہر بے کیا مسئلہ ہے ماہر فرید نے گہری سانس لی میں کسی کو ساتھ لیا ہوں اس کا بیٹا کھو گیا ہے یہ اس تنبول میں وہ اپنے بیٹے کو ڈھون رہی ہے کون ماہر نے بظاہر چہرہ پر سکون رکھتے ہوئے دھوک نگلا کشمال مبین چنگیز کے چہرے پر چونکنے کا تاثر برا لب او میں سکڑے وہ پیچھے ہوا میسے کون اٹھائیں تم میرے پاس اس لیے نہیں آئے کہ میں جررت من ہوں بلکہ اس لیے کہ میں زیادہ سوال نہیں پوچھوں گا وہ پہلی دفعہ مسکرائے الفاظ میں کارٹ تھی میں تمہارے پاس اس لیے آئے ہوں کیونکہ تم بہت سے جوا بات جانتے جو ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا باش کمسار چنگیز نے بغور سامنے بیٹے شخص کا چہرہ دیکھا کہ وہ شخص سچ کہہ تھا کیا وہ واقعی اپنی یک طرف محبت سے موو آن کر چکا تھا وہ اس بات کا فیصلہ صرف تب کر سکے گا جب وہ اس لڑکی کو اس کے ساتھ بیٹھے دیکھے گا کوئی مرد اپنی محبت یوں نہیں شب آسکتا تھا تمہارے خیال میں کس نے اٹھایا اس کا بچہ بیٹا ریسیور اٹھاتے اس نے پوچھا زیاد سلطان نے بچے کے باپ پوچھوں کا پھر تم پولیس کے پاس میں نے کئی مالا کی تسلی اور اپنے وعدے کی کر رہا ہوں وہ وہاں نہیں تھا کیا واقعی وہ آگے بھڑ چکا تھا اس نے ریسیور پہ چند لفظ الفاظ کہے تھوڑی دیر بعد تروازہ کھلا اور وہ دکھائی دی زیاد سلطان کی بیوی جس کی تصویر وہ کئی دفعہ مختلف مواقعوں پہ دیکھ چکا تھا جس کے جسے وہ بیربل سے سن چکا تھا وہ پہلے جیسی تھی بال چھوٹے تھے چہرے پہ شفافیت تھی اور ہاتھوں میں ایک ڈسپوزیبل کب جس سے بھاپ رہے تھی میں کشمالہ مبین ہوں وہ ساتھ والی گرسی پہ بیٹھی اور کب سامنے رکھا مہر نے ایک نگاہ کب پہ ڈالی اور پھر نگاہیں ترچی کر کے اس کا نیم رکھ دیکھا کنپٹی مسلسل سین آنے سے ابھی تک سرک تھی وہ سامنے دیکھ رہی تھے سامنے دیکھ نہیں لگا جانتا ہوں چنگیز نے ایک زوم آنہ نگاز ماہر پہ ڈالی اور پھر واپس اس کی انکار کر دیا کہ بچہ یہاں کھویا ہے اس لئے مجھے یہاں آنا پڑا ایک نظر ماہر کو دیکھا جو سامنے دیکھ رہا تھا اور ماہر بے کی مدد لینی پڑی کچھ ناغوار ستھا اس کے لہجے میں چنگیز نے گوھر سے ان دونوں کی آنکھوں میں دیکھا پھر ماہر پہ اس نے کافی چھوڑ دی پھر اسے نہیں چھوا ہمارے پاس اب تک جتنی معلومات اور ڈوکیمنٹ ہیں وہ سب میں تمہیں بھیج رہا ہوں ماہر موبائل سکرین کے پہ بٹن دباتا کہہ رہا تھا چنگیز نے گہری سانس لے میرا نمبر تبدیل ساتھ رکھی موبائل کی سکرین روشن ہوئی تو وہ چونکہ وہ ماہر کا نام جگ مگا رہا تھا تمہارے پاس میرا نیا نمبر تھا اس کی آنکھوں میں پہلی دفعہ کچھ ابر زخمی بن چکھوا مالہ نے بغور اس کی آنکھوں کو دیکھا اور پھر ماہر کو موبائل جیب میں ڈالتا اٹھ کھڑا خالق کپ اٹھا جس کے دہانے پہ لپسٹک کا نشان تھا اور ایک نظر چنگیز پہ رالی یہ ماہر فرید تھا وہی دوست جس کو آپ نے گرفتار کیا تھا اس نے کمپیوٹر سکرین آن کے اور وہاں دکھائی دیتے اپنے ووڈس پہ فائل کھولنے لگا جو ماہر نے اسے بھیجی تھی پھر وہ آپ کے پاس کیوں آیا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ اب بھی مجھے کنٹرول کر سکتا ہے پھر آپ اس کی مدد کیوں کر رہے ہیں وہ بھی ایک سرد کیس کیس کیونکہ وہ پولیس ریپارٹمنٹ کا ڈونر ہے لاتالوسکی سے کہتے ہوئے وہ کی بورڈ پر چند کی سبانے لگا باہر دوب کی چند کرنے کسی نہ کسی طرح بادلوں کا ہلکہ توڑ کے زمین پر آن پوچی تھی شام سے صبح میں چند سنہری دھاریں آسمان سے گرتی دکھائی دیتی تھی ایک دھار ماہر کی سیاہ کار پر بھی پڑی تھی وہ دروازہ کھول رہا تھا جب مالہ قریب آتے ہوئے بول اٹھی وہ تمہارے ساتھ اتنی تلخ کیوں تھا ماہر نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا ہاتھ ہینڈل پر رک گیا کیونکہ اس نے زیاد کے بنائے کیس میں مجھے گرفتار کیا تھا نراز تو تمہیں ہونا چاہیے مگر وہ تھا سب آنکھوں میں آنکھ مشکوک انداز میں چھوٹی کیے تھی ماہر نے زب سے گہرہ سانس لیا جب تک وہ جواب نہیں دے گا وہ کار میں نہیں بٹھے گی میں نے کیس کے دوران اسے چند معلومات چھپائی تھی اور پھر عدالت کاروائی میں چند باتیں ہوئی تھی کشمالا مبین کی چہرے پر خوشکوار حیرت پھری مسکرات ہوبری یعنی دنیا میں دوسرے لوگ بھی ہیں جو تمہاری حقیقت چھپانے کو غلط خیال کرتے ہیں اس نے پل کے چھپکائی ہاں دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھ پر بھروسہ نہ کرنے کی غلطی کرتے ہیں کسی کو کسی پر بھروسہ کرنا بھی نہیں چاہے وہ اندر بیٹھ چکی تھی جب وہ کہہ رہا تھا ہم کافی کے لئے رک سکتے تھے اگر تم مجھے بتاتے ہیں مجھے بدل کے لئے تمہاری مدد کے سوا تم سے کچھ نہیں چاہے وہ اسی سنجیدگی سے کہتے ہوئے سیٹ بیلٹ بند کرنے لگی مہر نے سر جھٹکا اور بٹن دبایا انجن میں حرارت پیدا ہوئی میں تمہیں بلد دروپ کر کے آفیس سیلا جاؤں گا چنگیز خود کیا تم مجھے بیربل کی بیکری پر دروپ کر سکتے ہو میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں اوکی میں ٹیکسی لے لیتی ہوں مالا یہی ہے جیسے اپنے عمل کی وضاحت دی وہ اس کے لیے یہاں نہیں آیا تھا لیکن اسے کیا فرق پڑتا تھا وہ اس کی مدد کر رہا تھا یہی بہت تھا نشان تاشی میں بنی اگلابی پھولوں سے سرجی بیکری پہلے سے قدر مختلف تھی وہ شیشے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی تو خوشبودار گرم ہوا چہرے سے ٹکرائی سوفے بدلے ہوئے پراز کا نیا اور قیمتی فرنیچر نیا ڈیکور وہی رنگ ایک زینہ جو اوپر جاتا تھا مالا نے گردن اٹھا کے دیکھا وہاں اوپر بھی ایک سیٹنگ گیریہ بنائی تھا جو پہلے وہاں نہیں تھا وہاں سے مدھم آوازیں سنائی دی رہی تھی تو اسی نئی تعمیر دلچسپ مرحبہ اسی وقت بیربل ازینے اترتے دکھائی دیا سفید جوگر سویٹ پینس اوپر ہڈی پہنے کوئی بہت تیز سا پرفیوم لگائے وہ مسکراتا ہوا آ رہا تھا بیربل کا مو قدرے بن گیا تمہارا محبوب اوپر میٹنگ کر رہا نوے منٹ کے لئے بیکری بند کروا دی سارا بیل اس کے کھاتے سے کٹے گا مالک کو ایک سوفی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ بتا رہا تھا اچھا یہ وجہ تھی کھالی بیکری میں انتظار کر لوں گا ماہر کہتے ہوئے ان سوفو کی چانے بڑھ گیا وہ نہیں بڑی وہیں کاؤنٹر پہ کھڑی رہی وہ کہہ رہا اسے آفیس جانا ہے لیکن وہ مالک کے لئے انتظار کر لے گا بہت دلچسپ سو کیسے راضی کیا تمہیں ماہر بیکو اپنا ڈرائیور بننے وہ دونوں کاؤنٹر پہ وعدہ کیا تھا پلٹ کے ایک نظر دور بیٹے موبائل پہ سر جھکھائی ٹانگ پہ ٹانگ جمع آدمی کو دیکھا وہ ان کی باتیں نہیں سن سکتا تھا اور چاہے میں اسے کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کروں صرف وہی میرے بیٹے کو ڈھون سکتا ہے بیربل نے کونی کاؤنٹر پہ جمعی اور آگے کو جھک مسکر آیا تم اس کو ناپسند اس لی کرتی ہو کیونکہ تم اس جانتے نہیں ہو اچھا کون ہے وہ بیربل نے آواز دھیمی کی روبوٹ اور وہ دونوں بے اختیار ہز دی سیڑھیوں سے اترتے افراد کے آگے چلتے مالک فرید نے ان کا کھکا سنا چونکہ اس طرف دیکھا کاؤنٹر کے گیرد بیربل کے ساتھ وہ کھڑی تھی ساب زانکو اور کندوں تک آتے بالوں والی لڑکی سی پہل اس کی نظر بھی ان پر پڑی وہ شنہ سائی سی مسکر آئی عبدال مالک فرید ہلکہ سا مسکر آئی اور گہری نظر ماہر پہ ڈالی اور کاؤنٹر کی طرف آئے ماہر بھی ساتھ ہی اس طرف آیا مالا اتنے عرصے بعد وہ قدر حیران تھے وہ بہت زیادہ نہیں بدلت تھے رنگت قدر کم لا گئی تھی اور وزن کم تھا لیکن ذات کا باوکار اور بالوں کا سلور پن ویسا ہی تھا کوشی ہوئی آپ سے مل کر وہ دل سے مسکر آئے تم یہاں کیسے انہوں نے بیربل کو سوالیاں اور ماہر کو مشکوک نظروں سے دیکھا کشمالہ کا بیٹا کھو گیا ہے وہ اسے سنجیدگی سے بولا مالا کی مسکرات مددم ہو گئی یہ ذکر ہر روز نئے سیرے سے تکلیف دیتا تھا وہ اس کو ڈھوننے آئی ہے ہم اس کی مدد کر رہے ہیں کیونکہ اس نے ہلال کے لئے ہماری مدد کی تھی وہ نرم سنجیدگی سے بتا رہا تھا جیسے وہ ایک پرانی فیملی فرین تھی یہ کیسے ہوا چونک کے پوچھنے لگ آواز میں ہم دردی تھی وہ مختصرا وہی روادات سنانے لگی جو ابھی چنگیز کو سنائی تھی مالک فرید کاموشی سے سنے گئے ایک نگاہ ان کی نگاہ مالا کی ہائینک پر جھولتی سیاف واقتہ پر چند ایک دفعہ پڑی مجھے نکلنا ہے پھر ملاقات ہوگی ابھی تو تم یہی ہو نا اس میں کھڑے کوئی بات کرتے دکھائی دے رہے تھے ماہر کی چہرے پر بزار بڑی اکتہ تھی البتہ محسوس ہوتا کہ آواز دیمی تھی وہ نگاہ میں تشویش لے انہیں دیکھے گئی وہ یہاں کیا کر رہی ہے باہر ٹھنڈی فضا میں کھڑے مالک فرید نے معاملے سے مو نہیں مور سکتا میں وہ انسان نہیں ہوں جو کسی کے پیچھے بھاگ یا کسی کو روگ لے کر برس گزار دیتا وہ تلقی سے کہہ رہا تھا وہ گھر سے اسے دیکھ رہے تھے جیسے ماہر نے چھوڑ دیا اور بس اسے چھوڑ دیا میں نے اتنے برس اس کی خبر تک نہیں جیدہ نہیں ہوئی وہ میرے لئے صرف بدر کی ماں ہے اور بدر جس کی حلال کو بہت پرواہ ہے وہ میرے پاس چھپانے کے لئے کچھ نہیں میں نے چاہدھا کہ تم کچھ غلط سمجھو سکون سے گہتے ہوئے انگلی پہنی سلور انگوٹی کو مروڑا تھا مالک ورید نے منان سے گہری سا اس کے کندے کو دیکھ رہے تھی ماہر یہی سے پلٹ جانا چاہتا تھا لیکن مالا نے اب اس اشارہ کیا اندر آو اس کی پیشانی پہ لگی رہے لیکن پھر وہ گلاس ڈور کھول کے اندر آیا بیربل کی اس طرف پوشت تھے وہ اسے آنکھوں کے اشارہ کر رہی تھی کہیں چل کے بات کرتے ہیں ماہر نے کچھ ایسی کیا بات پھر سیڑھی کی طرف اشارہ کیا وہ بیربل کو میں اب ہی آتی ہوں کہکے اس کے پیچھے ہو لئے جہاں سے ایک ویٹریس مالک کے مہمانوں کی خالی برطن چن رہی تھی دوسری جانی برہداری تھی وہ ایک دروازے پر ختم سینے پہ لپیٹے وہ آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھ رہی تھی یہی کہ تمہارے بیٹی کو زیاد نگ گوا کیا ہے لیکن تم یقین نہیں کرنا چاہتے اس نے بے پرواہی سے شان اچھ گئے یہ ممکن نہیں تھا کہ مالا تک ان کی آواز پہنچی ہو اس کیس کا انجام نکلے گا کیونکہ میں لوگوں کے بار میں غلط نہیں ہوتا ایک افسوس بھری نظر اس پہ ڈالی البتہ کشمال مبین کو انسانوں کی پہچان نہیں ہے وہ اسی طرح سینے پہ بازو لپیٹے تیک نظروں سے چند لمحے اسے دیکھی گئی انسانوں کے پہچان ہو یا نہ مجھے ایک چیز کی پہچان ضرور ہے اس کی آواز دھیمی تھی زرد رنگت اور بیماری کی خوشبو وہ جہاں تھا وہیں رہ گیا ساکت جیسے اگلا سانس نہیں لے سکے گا اور اب وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی مالک فرید بیمار ہے ماہر بہت دیرے سے شکر سکوردہ سا کاؤچ کے کنار پہ بیٹھا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا دی چند لمحے خاموشی سے کٹ گئے میں ماہ کے ساتھ ایک عرصہ رہی ہوں بیماری کی ایک اپنی بو ہوتی ہے وہ میرے جیسوں کو دور سے آ جاتی ہے انہیں کیا ہوا ہے وہ اب نرمی سے پوچھ رہی اس نے مجھے یا کسی کو نہیں بتایا وہ تندرست ہو رہا تھا پھر چند ماہ پہلے یہ ٹیومر دوبارہ سے اگنا شروع ہوا اب سرجری ناممکن ہے کتنا وقت الفاظ حلق میں ٹھوٹ گئے مہر نے کلائی پر بندی سمارٹ پوچ پر تاریخ دیکھی چار ماہ شاید اس سے بھی کم لمحے خاموشی سے گزرتے گئے بینہ چاپ کے بینہ سانس لے اور علاج میں اب اس کے ساتھ جاتا ہوں زارہ اور بیربل کو نہیں معلوم وہ الگ گھر میں رہتا ہے ملازم ہے اس کے پاس اس کا ڈاکٹر اس کے پاس آتا تھا دن دنو یہ کیف والا معاملہ شروع ہوا تھا تلخی سے ہلکا سا سا وہ خاموش کھڑی رہی اس نے مجھے کہا کہ اس کا اکاؤنٹ ہے حالانکہ اس کا ڈاکٹر تھا اس کو کہتا رہا کہ مجھے حقیقت بتا دیں اس نے نہیں بتائیں وہ اسی لئے چاہتا تھا کہ میں لندن واپس آ جاؤ تا کہ فرید ہولڈنگ سبھال لوں اگر اسے کچھ ہو جاتا تو ساری کمپنی میرے سروں پر گر جاتے ہمارے سروں پر گر جاتی کمپنی میں بہت سے مسئلے ہیں وہ میرے باپ کی امانت تھی اس کے پاس اس لئے تم واپس جا رہے مجھے چند ماہ پہلے علم ہوا وہ بہت انا اور وقار والا ہے وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو علم ہو اور لوگ اسے مختلف طریقے سے ٹریٹ کریں اسے اپنی کمزوری دکھانا پسند نہیں پھر وہ گھڑی دیکھتا اٹھ کڑا ہوا ایک گہری سانس لئے یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہے گی اس کو راز رکھنا بیر ویل نہیں نہیں معلوم ہونا چاہے ہلکی سی تم بھی کر کے وہ پلٹنے لگا یہ راز رکھنے والی بات نہیں ہے ماہر چونگ کے پلٹا اور اسی ترہا اسے دیکھ رہی تھی اسے لگا اس نے غلط سنا میں ایک بات تم سے شیئر کی ہے اور تم اس کو شیئر نہیں کی میں خود بہا اپلی تھی کہ مالک ٹرمینل پیشنٹ ہے وہ ایک عبرو اٹھا کے سنجید کی سے کہہ رہی تھی تم اتنی بڑی بات بیربل سے چھپا سکتے ہو اور اس لمحے ماہر فرید کو اس پر دھیر و غصہ آیا تھا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے چند لمحے پہلے شکستگی چہرے کی سے غائب ہو گئی غصے اور درشتی سے وہ بولا یہ ہمارا فیملی میٹر ہے اس میں مداخلت مت کرو بیربل کو یہ جاننے کا اتنا ہی حق ہے جتنا تمہیں تم کب تک دوسروں کو زندگی کا سچ ان سے چھپاتے رہو گے بیربل کو گریف اور پروسسس کرنا نہیں آتا تم اس کو نہیں جانتی ماہر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا خدا کے لئے دوسرے انسانوں کو اتنی عزت دینا سیکھو ماہر کہ ان کے حصے کا سچ ان کو بتا دیا کرو بیربل کا حق ہے جاننا بیربل نے اسی کیا میرا حق ہے جاننا بیربل نے اسی لہمہ دروازہ کھولا ہاتھ میں کافی کی ٹری تھی اس نے دست نہیں دی شاید وہ ان کی گفتگو کے درمیان مخل ہونا چاہتا تھا لیکن مالا کے الفاظ سے اسے مبھوت نے اسے مبھوت کر دیا چونگ کے ماہر کو دیکھا کیا ہوا ہے ماہر نے بے اختیار پیشانی چھوئی پھر بہت زب سے مالا کو دیکھا بہت شکری ہے تمہارا دانت پیس کے وہ بولا بتاؤ اس کو وہ ملامت انداز میں کہے کہ آگے بڑھ گی اور ٹری لے لیا پھر دلوازے کی جانب جانے لگی جب بیربل نے بازو لمبا کر کے اسے رکھا ایک منٹ تم یہی رہو تم ایسے کیسے جا سکتی ہو وہ کچھ الجا ہوا اور کچھ خفہ لگ رہا تھا گڑ بڑھ آکے وہ ہی رکھ گئی یہ اس نے نہیں سوچا تھا کیا جاننا چاہیے مجھے کیا چھپا رہے ہو تم مجھ سے وہ سنگین لہجے میں کہتا ماہر کے سامنے آرکا ماہر نے بیبسی سنو بی کوئی نئی شرط چھوڑی ہے میرے باپ نے وسیعت میں کوئی نئی شرط چھوڑی ہے میرے باپ نے وسیعت میں یہ سب مجھ سے واپس چھین لیا جائے گا ہے نا اس کے آواز بے بے تیش سے بلند ہوئی نہیں یہ سب تمہارا ہے ماہر نے کر رہا کہ ماتے کو چھوڑا پھر گہری سانس لی اور اس کے آنکھوں میں دیکھا کنکھیوں سے دکھائی دے رہی تھے ٹرے پکڑے ساکت کھڑی کدرے کنفیوز مالک مالک بیمار ہے بیربل کی آنکھوں میں اٹھتا تیش تھم گیا اس کے جگہ نہ سمجھی نہیں لی یعنی آبر اٹھایا مالک کیا مطلب وہ بیمار ہے بیربل نے پھر سے ابروٹ اٹھائے چہرہ گلابی ہو رہا تھا بی نہیں تم کہہ کیا رہے ہو اس کے آواز پھر سے بلند ہونے لگی مالک مر رہا ہے مالک زور دیا آنکھ گلابی پڑھنے لگی بیربل پلٹ گیا میز کے کنارے ہاتھ رکھے رکھا سر جھکا کہ جیسے کچھ دیر سوچا کیا مطلب وہ مر رہا ہے پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے پڑھٹا مالک نہیں مر سکتا بیربل تم درمیان میں مت بولو اسے دیکھے بینہ ہاتھ اٹھا کے تنبی وہ گہری سانس لے کر رہ گئی تم کہہ رہے ہو ماہر کے سامنے آیا گنگری آلے بالوں کی تلے پیشانی سرخ اور بلدار تھی کہ مالک عبد المالک فرید مر رہا ہے اس کے آنکھوں میں غصے کی لکیریں اُبھر رہی تھیں ماہر نے اس ساری زندگی ساری زندگی اس نے مجھے کہا کہ میں کسی قابل نہیں ہوں اور وہ مجھے کہا کسی قابل سمجھتا ہی نہیں ہے اس نے دیوار سے ہاتھ اٹھا کے دیکھا وہ سرخ پڑھ رہا تھا اس نے ہمیشہ مجھے ماہر سے کم تر سمجھ نہ میں پڑھائی میں مہر جیس زمانوں کی حیرت تھی کہ وہ مر رہ اس میں اس کوئی کچھ نہ بولا وہ چلاک بھوڑا وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ یوں مر سکتا ہے وہ نفی میں گردن لارہ تھا آنکھیں گلابی پانی سے بھر رہی تھی وہ اب ہی نہیں مر سکتا وہ سرخ ہاتھ کی انگلی اٹھا کے کوئی اسے وان کر رہا تھا وہ پہلے دیکھے گا اپنی آنکھوں سے مجھے کامیاب ہوتے ہوئے وہ میرے سامنے آکے اعتراف کرے گا کہ میں سینے پہ انگلی رکھیں میں ماہر سے بہتر ہوں کہ میں کچھ ہوں اس کے لئے پہلے وہ یہ مانے گا پھر مرے گا وہ ایسے نہیں مر سکتا وہ میں نہیں مانتا نفی میں سر ہیلاتے ہوئے وہ پیچھے کو ہٹنے لگا ایک اوتمن کے جوگر سے ٹھوکر ماری اور وہ دور جار لڑکا بیربل اس نے تانصیف سے بیربل کے چہرے کو دیکھا اس پر آنسو گر رہے تھے لیکن وہ ابھی تک نفی میں سر ہیلاتا ایسے نہیں مرنے دوں گا اس کو وہ پلٹ کے گلاس اور کی طرف بڑھ گیا جو بالکن کی جانب کھڑتا تھا اسے کھولا تو تھنڈی ہوا کا تیز جھونکا اندر آیا وہ باہر نکلا اور دھڑام سے اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا ماہر اس کی طرف پلٹا وہ ٹرے ہاتھ میں لیے گردن موڑے افسوس سے بالکن کی طرف دیکھ رہی تھی نگاہی محسوس کر کے چونگ کے اس کی طرف دیکھا میں تمہیں کہا تھا اس بات کو خود تک رہنا اور تم شدید غصے سے اس نے مٹھی بھیج بہت عرصے بعد اسے کسی پر اتنا شدید غصہ آیا تھا مالک اس کا بھی چچا ہے یہ تمہارا فیصلہ نہیں تھا درست ماہر بے درست میں اس پہ زور سے ٹرے رکھی یہ تمہارا فیصلہ ہونا چاہیے تھا جیسے تمہارا سچ مجھے تم سے سن چاہیے تھا کیف یا سفورہ سے نہیں اس کے آواز بلند ہوئی وہ اگدم خاموش ہو گیا وہ لمحے بھر کوئی کشمالہ سے مختلف لگی تھے جسے وہ گزشتہ پانچ دن سے دیکھ رہا تھا میں تمہارے اوپر کبھی اعتبار نہیں کر سکتا اسے دیکھتے ہوئے افسوس سے گردن دائیں سے بائیں ہلائی کشمالہ مبین نے ہلکے سے کندے اچھکائے اور آگے بڑھ گئی اس کا رخ بالکنی کے جانب تھا وہ افسوس اور برہم اسے دیکھتا رہا وہ بالکنی کا دروازہ کھول رہی تھی سرد ہوا پھر سے اندر آئی لیکن وہ اس ہوا کے لئے نہیں رکھا دوسری طرف سے باہر نکل گیا آفس خالی رہ گیا بالکنی سر تھی اور ہوا ٹھنڈی وہ زمین پہ بیٹھا دیوار سے ٹیک لگائے سر ہاتھوں میں گرائے رو رہا تھا اس کا سارا وجود ہچکیوں سے ہولے لرز رہ تھا مالا چند لمحے تاصف سے اسے دیکھتی رہی پھر نرمی سے بکارا بیر بل مجھے اکیلا چھوڑ دو سر اٹھائے بغیر گیلی آواز میں کہا اوکی وہ واپس مل گئی کوئی رو رہا ہو تو اسے اکیلا نہیں چھوڑ دے اس نے بھیگر چہرہ اٹھا کے ناراضی سے کہا وہ گہری سانس لے کر پڑتی پھر کیا کرتے ہیں ٹیشو پکڑاتے چند سانی بعد اس کے سامنے ٹیشو کا ڈبا رکھ وہیں بیٹھی رہی ساف ٹائل چودہ فرش پر وہ چھوٹا سا ٹیشو وہ چھوٹا سا پیٹیو بنا تھا جس میں کین کاف نیچے رکھا تھا اور ریلنگ کے ساتھ چند گملے سجے تھے سر جھوکا کے چند ٹیشو نکال پھر چہرہ صاف کیا ناک رگڑا تمہارے پاس کبھی کوئی پالتو جانور تھا بیر نہیں جب میرے اببا کے ڈیتھ ہوئی تو میں بہت چھوٹی تھی وہ چہرہ اٹھا کے گیلی گلابی آنکھوں سے دیکھنے لگا اس کے سامنے آلتی پالتے کیے زمین پر بیٹھی نرمی اس وقت مجھے اپنی مارک سے ایک ہی شکوا تھا کاش انہوں نے کبھی مجھے ایک پالتو جانور لے کر دیا ہوتا بلی کتہ خرگوش ایک جانور بچے کے پاس ہونا چاہے کیوں کیونکہ جانور کچھ عرصے بعد مر جاتے ہیں اور یوں بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ موت کیا تمہیں کیسے معلوم ہوا پھر چہرے پہ خفقی گر آئی اس نے سوال بدل تمہیں کب سے معلوم چند منٹ پہلے سے اسی لئے وہ زارہ سے شادی کر رہا ہے اسی لئے وہ مالک کی ہر بات مانتا ہے اور اس کا اتنا تابدار ہے کیونکہ وہ اس کو کھونے سے ڈرتا ہے آنسو پھر سے اس کی آنکھوں سے گنارے سے پسلنے لگے اور میں میں ہمیشہ اس کو ڈسپوائنٹ کیا ہے مالا میں کبھی اس قابل نہیں بن سکا کہ مالک میری تعریف کرتا ہوں وہ داسے سے مسکرائے اپنے بڑوں کا اپروول ان کی تعریف کتنا ترستے ہیں ہم ان سب کو بڑے سمجھتے ہی نہیں میں اس کے لئے کبھی ماہر نہیں بن سکوں گا میں اس کے لئے کبھی نہیں کیا ہمیشہ اس کو برا بھلکا بیربل وہ بگور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی تم جس تکلیف میں ہو میں وہ میں نے تمہیں دی ہے میں چاہتی تھی کہ تم جان جاؤ کہ محلت نہ محلت بیربل نے چون کر اسے دیکھا وہ اداسے سے مسکر آئی ہاں محلت اب تمہارے پاس وقت ہے کس چیز کے لئے اس میں ابرو اٹھائی ان کی اس کی خدمت خیال وغیرہ مالا نے نفی میں گردن ہلائی اس کو یہ بتانے کے لئے کہ تم اس سے کتنی انہیں درست کیا ایک ٹیشو مزید نکال وہ وار سے دیکھ رہی تھے تو مجھ سے محبت نہیں کرتے نہیں اور نہ وہ مجھ سے محبت کرتے اس نے زفمی نگاہوں سے مالا کا چہرہ دیکھا ورنہ اپنی تکلیف میرے ساتھ شیئر کرتا لیکن نہیں اس نے مجھے سلائق ہی نہیں سمجھا وہ کپڑوں سے نادیدہ گر جھاڑ کے اٹھ کھڑا ہوا وہ بھی ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی وہ تلخی سے کہہ رہا تھا بیربل اس کے لئے کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے مگر اس کے پاس جا اور اس سے یہ سب کہو جو تم اس کے لئے محسوس کرتے ہو باتیں کہہ دینی چاہئے کے انوز بھیگی ہوئی تھی مالا نے اس بات میں سر ہی لیا اوکے میں پھر آؤں گی وہ آفیس کی طرف بھڑ گئی مالا وہ بالکونی کا دروازہ کھول رہی تھی جب وہ پوکار رہا اس نے پلٹ کے دیکھا وہ اب اسے ہی دیکھ رہا تھا آنکے پھر سے بھیگی تھی میں صاف کھڑکی صرف کھڑکی سے آتی روشنی تھی وہ سیٹ پر بیٹھا آنکے بند کی مسلسل کنپٹی مصل رہا تھا آج صبح بیربل کے دفتر میں ہوا واقعہ بار بار نگاہوں کو اس کے سامنے گھوم رہا تھا اس نے بیربل کو دبہر میں کال کی تھی لیکن اس نے کال کار دی تھی پھر اس نے فون آف کیا ہوگا دروازہ بینہ دستک کے کھلا روشنی اندر آئی اس نے آنکے چندیا آنے والے انداز میں چھوٹے گئی عبدال مالک فرید چوکٹ پر کھڑے تھے شبنم کہہ رہی تھی تم صبح سے باہر نہیں نکلے وہ عام سے انداز میں کہتے اندر داخل ہوا دروازہ بند کیا مالک فرید کا رخ کھڑکی کے سامنے رکھی دو انچی کرسیوں کی جانب تھا جن کے درمیان ایک چھوٹی میز تھی وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئے ٹانگ پر ٹانگ جمالی میں تھوڑی تبیر ٹھیک نہیں تھے وہ قدر دراز میں محلقہ سا مسکر آئے بس ایک لمحے کو پھر مسکر آئے ہوئی ماہر چونک پھر اس کے ہونٹوں پر بھی مسکر آئی میں جانتا ہوں کہ تم جانتے ہو اس نے چھک دراز کھولا ایک باکس نکال کے میز پر رکھا تمہارا تمہاری تھیرپیس چانتی ہے چانتی وہ بغور اس کو دیکھ رہا تھا میں نے اس کے پاس جانت چھوڑ دیا تھا اب ضرورت نہیں رہی یہ بہت ہے مل اس نے بخص ہولا اندر کیوبن سگار سجے تھے یہ اس کی واحد تھیرپی تھی صرف ایک مالک کو نگاہ اٹھا کے تم بھی ہی انداز میں دیکھا انہوں نے سر کو خم دیا اب وہ میز کے پیچھ کھڑا تھا چاکو نکال رہا تھا کہ سگار کو چھیل سکے آج عرصے بعد مالا سے مل کے اچھا لگا مجھے ماہر نے جواب نہیں دیا خاموشی سے سگار چھیل نے لگا میں نے تو اسے گوگل کیا تو اس کی فوٹوگرافی کمپنی کافی مشہور ہے اور وہ سگار کو لپیٹ رہا تھا مالک فرید کا ہاتھ میز تک رنگ گیا نگاہ ماہر پہ جمی تھی اور انگلیاں ایک تار کو تلاش کر رہی تھی البتہ گوگل سرچ میں بار بار سلیم سابر کا نام سامنے آتا ہے اس نے مالک کے کمپنی کو بورا بھلا کہا ہے معلوم نہیں کیوں مالک کی ہاتھ بٹن تلاش کر کے وہ اسے دبایا نہیں وہ اس کا کلائن تھا اس کی شادی کا پرائیویٹ شوٹ گلتی سے وائرل ہو گیا تھا اسی لئے بعد میں وہ معاملہ ختم ہو گیا تھا وہ سر جھکا اسی بزاری سے کہتے ہوئے سگار بنا رہا تھا جب تمہیں کیسے معلوم تم تو اس کی خبر نہیں رکھتے تھے مہر نے تیزی سے سر اٹھایا اسی پل مالک نے بٹن دبایا کمرے میں سارے فلور لیمس جل اٹھے ہر طرف روشنی ہی زرد روشنی بھی کھڑی وہ دیکھ سکتے تھے کہ ماہر ہو گئے تھے تم سب سے جھوٹ بول سکتے ہو حلال بھیر بل یاسمین خود اپنے آپ سے بھی اس کے این سامنے رکھے نگاہ ہیں اس پر جمعی درمیان میں میز اور چند سگار حائل تھے لیکن مجھ سے نہیں میں تمہاری روح کے اندر جھانت سکتا ہوں ماہر ماہر نے گردن میں گلتی سی اُبھر کے مادوم ہوئی تھوک نگلا میں کوئی بہانہ نہیں کوئی جواز ذہن ہر شہ سے کاسے تھا پانچ دن سے جہرے پہ چڑھا ملمہ ایک دم سے چھٹک کے ختم ہو گیا تم نے یہ سگار حلال کے ساتھ ہونے واقعے پہ نہیں شور گئے تھے تم نے یہ اس کے فراق میں کی تھے تم نے اس کو کبھی اپنی ذہن میں اور دل سے نہیں نکال نہ تم نے مووون کیا تھا وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے تم نے اس نے تمہیں ریجیکٹ کیا تمہارا دل توڑا لیکن وہ تمہارے دل سے نہیں تھی تمہیں سب معلوم تھا کیونکہ تم اسے بھول نہیں پائے تھے اس کے بیٹے کو کھونے کا بھی تم علم تھا مجھے اس کے بیٹے کو کھونے کا علم نہیں تھا وہ تیزی سے بولا پھر توک نکلا میں نے دزالہ سے منگنی کی کے بعد اس خبر رکھنی چھوڑ دی تھی کندے شکستہ انداز میں گرا دی سر جھکا لیا مگر اب وہ تمہاری زندگی میں واپس آ چکی ہے اسے ان کی آنکھوں میں ہلکی سی مایوسی دکھائی دی افسوس غم یا شاید اس کا وہ وہ آنکھیں اگلے ہی لمحے بے تاثر ہو گئیں اور اب سب کچھ پیچیدہ ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہو گا میں زارہ کو کوئی دوکہ نہیں دیا نہ دوں گا اگر تم زارہ سے میری ہمدردی میں شادی کر رہے ہو تو ایسا مت کرو مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہئے وہ ناخوش لگ رہے تھے تو میں بھی ناخوش رہوں گا جہاں وہ ناخوش رہے گی تو میں بھی ناخوش رہوں گا جہاں بھی رہوں ایک نظر اوپر دیکھا اور پھر ماہر کو ایسا کچھ نہیں میرا صگار انہوں نے ہاتھ بڑھایا اس نے بنا بنا ہوا صگار ان کی ہتیلی بھی رکھا وہ لائٹر نکالتے ہوئے اسی لیے واپس پر ملائم پتھر خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے اسطنبول شہر کے ترمیان سے گزرتی پیلی آتو بس کی کھڑکی والی سیٹ پر مالا بیٹھی تھی شیشے کے پار بھاگتا شہر عمارتیں مسجدیں اور کہیں کسی جھرو سے پوس ورس کا پانی دکھائی دیتا تھا اس کے ماہی ابھی ابھی اپارٹننٹ سے گئی بچے مر جاتے ہیں میرے بھی دو مرے تھے ماہی نے انگلیوں کی وی بنا دکھائی وہ وی اس کے دل میں خوب گئی تھی اس نے غصے سے بدر کے کھلونوں کی ٹوکری الٹ دی پھر ڈیکور شیلف سے گرا دیا بہت چیزیں زور سے کی اٹھی ویکیوم اٹھایا کھلونے سمیٹے کچھ نکالا اور جب تک وہ خاموشی سے گھر کو درست حالت پہ واپس لائی اسے بیسمنٹ یاد آیا کھلے دروازے سے جہاں کی کینڈل ٹوٹ چکی تھی اور موم کے بڑے بڑے ٹکڑے ہر طرف بکھرے تھے وہ کینڈل انگلیوں میں لگنے لگی اسے کوفت ہوئی آخری زینے پہ کچھ تھا اس کے عبروی کٹھے ہوئے وہ پنجوں کے بل ادھر بیٹھی پھر جھک کے وہ شے اٹھائی موم میں لتھلا ایک تین انچ کا ملائم پتھر اتنا چوڑا کہ ہتھیلی میں پورا آ جاتا کمفرٹ سٹون ایسے پتھا جن کو مٹھی میں دبانے سے ٹھنڈک اور سکون ملتا ہے اس نے اس پر لگی موم صاف کی وہ غالباً اس جار کے اندر مقید تھا بیسمنٹ کی مدھم روشنی میں بھی وہ دیکھ سکتی تھی اس پر چند الفاظ کنندہ تھے میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لئے موجود ہوں گا ماہر آنسو بے یقین آنکھوں میں اٹک گئے ماہر فرید بہت زمانے بعد وہ اسے یاد آیا تھا بچے مر جاتے ہیں محلیہ میری بھی دو مر گئے تھے میں ہمیشہ تمہارے لئے تمہاری مدد کے لئے موجود رہوں گا اس کی انگلیاں تیزی سے فون پر نمبر ملا رہے تھی ماہر کی ماہی کی خفہ سی آواز سنائی دی دیکھو مالا میں یہ میلون یہ جو میلون کی کینڈل جو تم نے مجھے اشادی پہ دی تھی یہ تم نے کہاں سے لی تھی وہ تیزی سے بولی ماہی اگدم چپ رہ گئی ماہی فرید نے دی تھی وہ ان دینوں لاہور میں تھا ان باتوں کو چھپانے اور بتانے کا وقت پیچھے رہ گیا تھا اس نے فون رکھ دیا پھر واپس اوپر آئی اور بدر کے کھلونوں کے ٹوکری ایک دفعہ پھر سے لاؤنج کے وسط میں الٹا دی وہ پتھر مٹھی میں دبائے ہوئے تھی اس کی ٹھنڈت خوتیلیوں سے ہوتی سارے وجود میں سرائیت کر رہی تھی اس کے اندر جلتی آگ ٹھنڈی ہو رہی تھی اگر ساری دنیا میں صرف ایک شخص اس کی بات کا یقین کرے گا تو وہ ماہر فرید ہوگا بس میں بیٹی کشمالہ نے مٹھی میں دبائے پتھر دیکھا ملائم سرمہی پتھر جو شاید ماہر نے اسی ساحل سے چنا تھا اس نے اسے ہاتھ میں دبا کے مٹھی بند کی وہ ہتھیلی میں غائب ہو گیا یہ اس کا کمفرڈ سٹون تھا وہ کلکی سے باہر دیکھنے لگی شہر اسی کاموشی سے اسے دیکھتا پیچھے پیچھے کی سمٹ بھاگ رہا تھا میں ہمیشہ تمہارے لئے موجود ہوں گا ماہر رات کا پوری سرار اندھیرہ استمبول کو اپنے پروں میں دبائے ہوئے تھا ٹیکسی نے اس رات ایلا نامی لڑکی کو ایک ایسی سڑک پہ اتارا جہاں تین سڑکی مختلف سمتوں میں مردے دکھائی دیتے تھی اس نے کارڈ سٹیپ کیا پیمنٹ بپ کے آواز کے ساتھ کٹ گئی اور ایک ہراسہ سی مسکراہت اور ایک ہراسہ سی مسکراہت ڈرائیور کے طرف اچھالتی باہر نکلی اینک ناک پہ جمعائے اونی ٹوپی سر پہ جس کے کھلے بال نکل رہے تھے وہ سرمہی کوٹ میں ملبوس باہر نکلی اور احتیال سے دائیں بائیں دیکھا اندھیر سڑک کیسیا سطح پر زرد روشنیوں کا اکس جل ملا رہا تھا سڑک گیلی تھی دوپہر میں اس علاقے میں بارش شروع ہوتی رہی تھی ایلا نے موبائل سکرین روشن کی وہاں گوگل میپس کھلے تھے اور ابھی دو منٹ کی واک کا راستہ رہتا تھا وہ ارادتا جلدی اتر گئی تھی قریبا سو میٹر ربور کر کے وہ جنگل نمہ گیٹ کے سامنے آگ کھڑی ہوئی اور وہ ایک پرانا گھر تھا اجڑا ہوا جل ہوا شاید کسی زمانے میں جل گیا تھا اور مالک مکان نے تالہ لگا دیا تھا اور جانتی تھی کہ اس کے میٹنگ لوکیشن ایسا ہی اجڑا ہوا گھر اس کا دل زخمی تھا اب دو ماہ گزر چکے تھے اب اس کے غم کو قرار آنے لگا تھا وہ بار عبور کر اندر آئی گھر خاموش اور ویران تھا ای میل میں لکھی ہدایات کے مطابق اسے فرنٹ دروازے پر لگے ترانے تالے کو نہیں چھرنا تھا بلکہ بیک ڈور سائے گردش کر رہے گھر اندر سے گرم تھا کسی بھی ہیٹنگ سسٹم کے بغیر عد جلی دیواریں کوئی روشنی نہیں وہ کچن سے گزر کے لیونگ روم میں آئی چھت پہ کہیں کوئی بلپ چل رہا تھا اس کی روشنی مدھم سی لیونگ روم میں آتی تھی وہ خالی تھا سوائے دو کین کی کرسیوں کی جو فاصلے پہ آمنے سامنے رکھی تھی جیسے اس نے فلموں میں دیکھ رکھا تھا وہ اپنا بیگ سنبھالے ایک کرسی پہ بیٹھی اس کے گھٹنے کپ کپ پہ رہی تھی اور پھر اس سے وہ نظر آ گیا سامنے لکڑی کا ایک زینہ اوپر جاتا تھا اس کے سر پہ طویل ریلنگ تھی جو بہلائی منزل کے کمروں کے سامنے بنی تھی نیم اندھیرے میں بھی وہ اس کا ہیولہ دیکھ سکتی تھی وہ ویسا ہی تھا جیسا اس نے دو ماہ پہلے دیکھا تھا اس نے سیاہ لبادہ پہل رکھا تھا لیدر جل سے کلکس کے پیچھے کو جمع رکھے تھے جس سے اس کے پیشانی چوڑی لگتی تھی کسی کین ڈول کی طرح وہ کونیا ریلنگ پہ جمع جھک کے اسے دیکھ رہا تھا اندھیرے کے باعث وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن ایک روپ سا اس پہ تاری ہونے لگا ہیلو بد اکت وہ مسکرائی گود میں رکھے بیک کو مٹھیوں میں بھینچ رکھا کیسی ہو ایلا اس کی آواز بھاری تھی لیکن نرم ہلکی اور بہت دھیرے سے بولتا تھا پھر وہ سیدھا ہوا اور زینے اترنے لگا اس کے جوتوں میں بلوک ہیلز لگے انڈیا وہ فیستہ نہ کر سکی سیاہ لبادے والا دراز سرکار نیچے اتر آیا تھا اور سامنے رکی خالی کرسی پہ آہ بیٹھا تھا تانگ پٹانگ جمائی اپنے لمبے لبادے کو ہاتھ سے نزاکت سے جھٹکا وہ ان کے دونوں اطراف پھیل کے زمین پہ پھیل گر گیا رنگت سفید پی لی تھی اور چہرے پر ایسی مسکرار جو اس نے کہیں اور نہ دیکھی تھی شرٹ کی آستین کلائیوں تک تھے صرف اس کے سفید ہاتھ دکھائی دیتے تھے جس میں اس نے مختلف انگوٹھی پہن رکھی تھی سبز نوکیلے نگینے والی انگوٹھی سب سے منفرد فرحبہ عورت اس کے اکمیان کھڑی ہوئی اس کی گھورتی نظر ایلا پر جمی تھی ایلا نے تھوک نکلا ایس کے بدکت بول پائی اور خود کو ایس کے کہلواتا تھا ایلا وہ مسکرار کے ابرو اٹھائے اس کے ابرو ہلکے بھورے تھے میں بات کرنا چاہتے تھی بات تو تم نے پچھلی دفعہ کہہ دی تھی انگلیاں تھوڑی ترے رکھے دل چسپی سے دیکھ رہا تھا جب تم ہم سے ملی تھی ایلا نے بہت سا تھوگ نکلا اس وقت میں غصے میں تھی فیروز نے مجھے دھوکہ دیا تھا وہ میرا شوہر تھا اور اس نے اس عورت کے لئے مجھے سے سنا ہے کہ وہ آج کل بیمار ہے اور ہسپیمٹ میں ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے وہ ناکام وہ واقعی نادم تھے بس اب میں چاہتی ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جائے اس کی بیماری جو بھی ہے ریورس ہو جائے بات پیمنٹ کی نہیں ہے لیکن کیا یہ سبب ختم ہو سکتا ہے اس کا خلق خوشک ہو گیا تھوک نگلا لیکن وہ خوشک خلق کو تر کرنے میں ناکافی تھا اس نیم ادھیرے گر میں تپش تھی کہ اس کی جلد خوشک ہو رہی تھی سرکار کو خاموش پا کر اس نے دھورایا میں نے جو کہا تھا کہ فیروز کو تکلیف ہو لیکن اندر تک سب کچھ ابل ہو رہا تھا ایس کہ میں تمہاری عدداش کو تازہ کرتا ہوں میری پیاری الہ اس نے تانگ سے ٹانگ ہٹائی بوٹ کے زمین سے لگنے کی آواز پیدا ہوئی وہ چگہ جھاڑتے ہوئے اٹھا قدم چلتا الہ کے قریب آنے لگا اس کونیاں گھٹنوں پہ رکھے گردن اس کی طرف جھکائے می ڈیر ایلا انگلیاں اٹھا کے اس نے ایلا کی ٹوپی سے نکلتے بالوں کو دھیرے سے چھوا وہ ہل بھی نہ سکی تم میرے پاس آئی تھی تم رو رہی تھی تم ہرٹ تھی وہ نرم آواز میں کہہ رہا تھا وہ سانس کیونکہ تم نے میرے بارے میں سنا تھا میں وہ ہوں جو اس دنیا کا توازن درست کرتا ہوں اب وہ اس کے کندے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کو سمجھا رہا ہو اس دنیا میں انسانوں نے سارے توازن بگاڑ رکھے ہیں میں اس توازن کو فکس کرنے والا ایک فکس ہوں میں تمہارا انتقام ہوئی تم تکلیف میں تھی اور تمہیں اپنی زندگی کا توازن درست کرنا تھا میں غصے میں تھی اور تم نے مجھے بتایا کہ مائلو کے بارے میں تمہارا لیبر لیبر ڈرار تمہارا کتہ وہ کارتلے آگیا تھا کیونکہ فیروز نے اس کا کیسے فیروز نے تمہیں اتنا مجبور کیا کہ تم نے اس سے بھیک مانگی اس شادی کو بچانے کی اور کیا کیا فیروز نے اپنے لفظ یاد کرو اس کے کندے پہ ہاتھ رکھے آگے کو جھکے ہوئے اس کے پرفیوم کی محک محسوس کر سکتی تھی تم نے کہا تھا کہ فیروز نے تم سے اتنی دفعہ وہ بھیک مانگوائی کہ جیسے جیسے اس نے تمہیں ایک کتہ بنا دیا مائلو جیسا کتہ تم اس کی ہڈی ڈالنے کی منتظر رہتی تھی اور پھر وہ تم یں چھوڑ کے چلا گیا ہے نا آنسو ابھی تک خوف سے ایلا کی آنکھوں میں جمع تھے اور میں نے تم سے ایک سوال پوچھا تھا جو میں اپنے ہر کلائن سے پوچھتا ہوں اس کے نے ہٹا کے ایلا کی گرسی کے ایک ہت پہ رکھ دیئے وہ اس طرف سے ٹریپ تھی یہ کہ تمہارے دل کو کیا چاہئے وہ مسکر آیا اور ہر طرف سے ہی ٹریپ کھو چکی تھی اور تم نے کہا تھا ایلا کہ میں چاہتی ہوں اس کی آنکھیں چمکیں کہ فیروز بھی ایک کتہ بن جائے میں غصے اندرانی وہ سیدھا ہوا تحقم سے انشاءالہ کیا اندرانی نے ایک ٹیپ اس کے سامنے کیا سکرین روشن ہوئی فیروز کی فیملی تم سے چھپائے ہوئے ہے لیکن میں دکھاتا ہوں کہ وہ اسپتال میں کیوں ہے ایلا نے چون کے گردن اس طرف موڑی آنسو پیسل رہے تھے اندرانی نے اسکرین اس کے سامنے کی اس پر ایک ویڈیو چل رہی تھی وہ ایک اسپتال کا کمرہ تھا ایک نیلے لباس میں موجود مریض کو دونوں طرف سے ہتکڑیوں سے باندھ رکھ تھا اور وہ سر بار بار جھڑکتا گردن نیچے پھینکتا موہ سے آواز نکار رہا تھا دو اسٹاف اور نرس اس کو سمار نیچے کر کے گردرانہ وہ بھونکنے کی آواز تھی کتے کے جیسے بھونکنے کی گلہ برف کا مجسمہ بن گئی بے یقینی سے اس نے گردن موڑی وہ اسی طرح نرمی سے مسکر آ رہا تھا تم نے اس سے تکلیف دینے کے لئے نہیں کہا تھا میری پیاری الہ تم نے اسے کتہ بنانے کیلئے کہا تھا میں نے بنا دیا انگلے اسے چھٹکے بجائی اندھیر گھر میں آواز گونج کے پنجر بنا فیروز اسے انسانی آواز اب نرس اسے انجیکشن دے رہی تھی اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ گال پر رکھے میری ایک ماں تھی الہ وہ ابھی تک اس ٹرول پر بیٹھا تھا اس ٹرول پر بیٹھا تھا الہ سے ایک فٹ کے فاصلے پر اندرانی سکرن بجا کے پیچھے ہٹ چکی تھی ایک ظالم انسان نے اسے مجھ سے چھین لیا اس نے انگلی میں پہنی سبز نگینے والی انگوٹھی کھومائی وہ میری اصلی ماں نہیں تھی لیکن اس نے مجھے سکھایا تھا کہ اس قانون کا توازن کیسے قائم کرنا ہے اور جب وہ مجھ سے دور ہو گئی تو مجھے ایک لمبا عرصہ بھاگنا پڑا جانتی ہو میں کہاں گیا مسکر آکے سر اٹھا کے دکھا آنسوں سے بھیگا چہرہ لیے وہ ابھی تک نفی میں سر ہی لارے تھی میں جنوبی پنجاب کی گاؤں میں گیا اس گاؤں کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کیسے قائم کرنا ہے نہیں پلیز اس کو ریورس کر دو وہ رو رہی تھی اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لی اس لیکن سرکار کی آواز سن سکتے تھی ایسے جادو ریورس نہیں ہوتے ان کی کارٹ نہیں ہوتی یہ تمہارے دل کی مانگ تھی اس کے ساتھ تم جی ہوگی میں نہیں میں چاہتی تھی کہ ایموشنل تکلیف سے گزرے پلیز کچھ کرو وہ میرے بچے کا باپ ہے اور میں ایلہ اس نے اپنی لمبی انگلیوں سے اشارہ کیا ایلہ کی بیک طرف تمہاری بکایا پیمنٹ میں گونفی میں سر ہی رہی تھی آنسو زاروں کتار گر رہے میں یہ بھی تھم گیا خوف سے ایک دم پیچھے ہوئی نفی میں سر ہلا آیا میں ہمیں ساتھ لائی ہوں اس نے برس میں ہار ڈالا ایک پھولا ہوا لفافہ نکال کے اس چھٹکی بجائی سناٹے میں چھٹکی کی آواز گونجی اندرانی اسی طرح کھڑی رہی وہ چھٹکی اس کے لئے نہیں تھی اس کے ساتھ چلے جاؤ اس کو بار بار میرے دروازے پہ آنا ہوگا اس کو مجھے ریٹینر پہ رکھنا ہوگا وہ خیلہ میں کسی اندے کی مکلوق سے تحکمی مخاطب تھا پھر چکے جھاڑ کے وہ اٹھا اور سیدھا کھڑا ہوا آپ کے اندرانی کی طرف چہرہ کیا تو وہ سنجیدہ تھا مسورہ غائب تھی تم اس کے آنے سے پہلے کیا کہہ رہی تھی اندرانی گہری سانس لیں ایک مسئلہ ہو گیا ہے آلیان اب کیا ہوا اب لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو اور ملیں گے ہم اٹھار وی گس میں اللہ حافظ